ملس پاک دا آغاز ہون لگ گئے جڑے مومنین امام بارگاہ تو باہر تشریف فرماؤ انہاں کے میں دست بہ دستہ غزارش کردہا اپیل کردہا کہ او بارگاہ تشریف لیاو دوبارہ میں اپیل کراندہ جڑے بندے امام بارگاہ تو باہر تشریف فرماؤ انہاں کے اپیلے کے حدیثے کے ساتھ تم مجلس پاک دا آغاز ہون لگا ہے تے سارے مومنین اپیلے جڑے سوائے ذاکرین تو بیٹھ کنج بیٹھے نے یہ باہر تشریف فرمانے انہاں کے اپیلے کے او بارگاہ تشریف لیاو بابا جی اجازت ہی شروع کریے جی حدیثہ دن گل نو کسہ دن چادر نو حدیثے کسہ چادر دی گل کیڑی چادر دی گل جندیاں قسمہ کائنات دا عظیم خالق اپنی لارائب کتاب ج پہ اچاندہ ہے انہاں دے سیران تے سایہ کر رہی ہے جنہاں دا اپنا سایہ کوئی نہیں پنج کٹھے ہوگے چادر تلے ان کی انہاں کان ساکنانے عرش برسر فرش زیر قصہ کائنات دا خوبصورت اجتماع درمیان وچ محمد مصطفیٰ رسالت دے حک پہلوش چلی ان مرتضیٰ دوجہ پہلوش فاطمہ تو زہرا آغوش فاطمہ سید و شہدہ ریل رسالت وچہ زادہ سبس کبا سہبان حل اتا مصدا کے اننا ما مالکان روز کفا مالکان روز جزا اسمت دا گلدستہ بن کے اکٹھے ہوئن دل نہ رکھن والے خالق نے دل نشین مندر دٹھا ہے آواز دے کے اندھاؤ فرشتہ امیڈی سماوی مخلوق عرش دے دریچے ہٹا کے کائنات دا خوبصورت اجتماع وے کو جڑے ولے فرشتہ نے پنجان دا نور دٹھا پہچان نہ سکے انہچ محمد مصطفیٰ دا کیڑا نورے علی جن مرتضیٰ دا کیڑا نورے فاطمہ تو زہرہ دا کیڑا نورے حسنائن دا کیڑا نورے اگے ود کے سردار ملائکار کیتی یا اللہ اچادر دے تھلے کیڑیاں کیڑیاں ہتیاں آوازِ قدرت آئیو فرشتہ امیڈی سماوی مخلوق جڑا فرشتہ قیام ویچے او قیام چھوڑ دے وے جڑا رکو ویچے او رکو چھوڑ دے وے جڑا میری تسبیح و تقدیز کر رہے او میری تسبیح و تقدیز چھوڑ دے وے میں انا پنجان دا پڑھن لگا قصیدہ تے ہمہ تنگوش ہو جو جڑا اللہ نے فرشتہ دی بزمج بابا جی انا پنجان دا قصیدہ پڑھے ہیں انہوں حدیث سے کسا آتے ہیں تُسی بابا زے بولند سلوات پڑھو تُو جڑا اللہ نے قصیدہ پڑھے ہیں میں تُنہوں قصیدہ سنا ماں بسم اللہ الرحمن الرحیم انجابر ابن عبداللہ الانسار ان فاطمت الزہرہ علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمیت فاطمہ انہا قال داخلہ علیہ برسول اللہ فی بازل آیام فقالا سلعہم علیہ کے یا آفاہو تِمہ فقلتو علیہ السلام قالا انہی آجدو فی بازنی زعفا فقلتو لہو ایدو کب اللہ یا آبتو من الزوف فقالا یا فاطمہ تُو اتینی بالکسال یمانی فقت تینی بہی فاتتو بالکسال یمانی فقتتو بہی وصیرتو اندرو علیہ وائدہ وجہو یتلالو کاننالبادر کاننالبادر فی لالت تمامی وکم آلی سلوات فما کانت اللہ ساعتا وائدہ بی والدی الحاسم قد اقبلاؤو وقالا صلیمو علیکی یا امہو فقلتو علیک السلام وعلیک السلام یا قررتا انی و سمرتا فوادی فقال علیہ اغی یا امہو انی شمو اندک رائیتن تیبتن کاننا رائیت جدی رسول اللہ فقلتو نامن جدک آتا تلکسا فاقبل الہفا فاقبل الہسن ناوالکسا وقالا صلیمو علیکی یا جدہو کافی افراد بیٹھو سلوات بلند آباد دنال پڑو سلوات بلند آباد دنال پڑو قالا وعلیک السلام یا ولدی و یا صاحبہ اوزکت دزنتو لکا فداخلہ ما آوتا تلکسا فما کانت اللہ ساعتا و اذا بولدی الحسین قد اقبلا وقالا صلیمو علیکی یا امہو فقلتو علیک السلام یا ولدی و یا قررتا انی و سمرتا فوادی وقالا لی امہو انی شمو اندکے رائیتا تیبتا کانا رائیت جدی رسول اللہ فقلتو نامن جدکا و خاکا تا تلکسا و دانال حسین و ناوالکسا وقالا صلیمو علیکی یا جدہو و سلیمو علیکی یا مانک ترولہ اتا دنو لی انا دخلا ما آکم تا تلکسا وقالا وعلیک السلام یا ولدی و یا شعفی امتی قدد انتو لکا فدا خلا ما آؤ ماتاتو الكتا فاقبلہ اند ذالک عبالحسن علی بن عبی تاولیب وقالا صلیمو علیکی یا بنت رسول اللہ فقلتو علیک السلام یا وللحسن و یا امیر المومنین وقالا یا فاطمہ تو انی شمو اندک رائیتا تیبا قاننا رائیتو حقیب ابن امی رسول اللہ فقلتو نا ام ہا ہوا ما آوالی دکا تا تلکسا فا اکبلا لی اننا والکسا وقالا صلیمو علیکی یا رسول اللہ تظنو لی انکونو ما کنتا تلکسا قالا لوہ علیک السلام یا اکی و یا وسی و خلیفتی و صاحب لبائی کتا تزن تو لکا فداخلالی انتا تلکسا سماتا تنوالکسا فقلتو السلام علیکی یا عبتو یا رسول اللہ اتاظنو لی انکونو ما کنتا تلکسا قالا والیک السلام یا بنتی و یا بضعتی کتا تزن تو لکے فداخلتو تا تلکسا فلمکت ملنا جمیئن تا تلکسا اخذا بی رسول اللہ بتعریفی القسا و احمعا بیادی اليمن علی السماء آئے و کالا اللہم انہا اولائی الالو بیتی و خاصتی و حامتی لحمهم لحمی و دامهم دمی یولمونی ما یولمهم و یا ذنونی ما یا ذنونم انا حرب لمن حربان و ثلم لمن ساءالاهم و عدو لمن آداهم و محب لمن آہباهم انہا ام منی و انا منهم فجعل صلواتکا و برکاتکا و رحمتکا و غفرانکا و رضوانکا علی و علیہم و اضہب انہم الرئیسہ و تحرم تدخیرہ و سلوات فقال عز و جللہ یا ملائکات و یا سکان سماواتین نما خلقت و سمام مبنیت ولا ارض مدھیت ولا کمر منیرہ ولا کمر منیرہ ولا شمس مضیت ولا فلک یدور ولا بہر یجری ولا فلک یسری اللہ فی محبت اولہ الخمسة اللہ دینہم تا تلکسا و سلوات فقال عمینو جبریلو یا ربی و من تا تلکسا فقال عز و جللہ امالو ویت النبواتی و مادن الرسالات ہم فاتمتو و ابوہا و بحلوہا و بنوہا فقال جبریلو یا ربی اتظن لی انہا بتا للعرض لیا کون معاہم سادسا فقال اللہ نمکا دزن تو لکا فابت اللہ مینو جبریلو وقال السلام علیکہ آیا رسول اللہ اللہ لیل اہلا یکراوکا سلام و یا خسوکا بتہیت والقرام و یکولو لکا و عزت و جلالین ما خلقتو سمام مبنیتا مبنیتا ولا عرض مدھیتا ولا کمرو منیرم ولا شمس مضییتا ولا فلکا یدورو ولا باہر یجری ولا فلکا یسری لی عجلکم و محبتکم و قد آزن لی ان ادخل ماکم فحل تذن لی یا رسول اللہ فقال رسول اللہ و علیکہ السلام یا امین وی اللہ انہو نمکا دزن تو لکا فداخل جبریلو مانا تا تلکسا فقال علیہ بین اللہ و علیہ و علیہ و علیہ و علیہ و اللذی باعثنی بالحق نبی مصطفانی بالرسالت نجیم و ذکر خبر نازا فی محفل من معفل آلالارض ففی جم من شیتنا و محبین انہو نازلت علیہ و رحمہ و حفت بہیم الملائکات و استغفرات لہم علیہ وعیت فرق فقال علیہ علیہ السلام اذن واللہ فذن و فاد شیتنا و رب القعب فقال آبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیکہ یا علیہ و اللذی باعثنی باللق نبیم و اصطبانی بالرسالت نجیم دو آوازتے ہاتھ جاؤ علیؑ علیؑ سلام عظم واللہ وحفظنا وصویدنا وقذالک آشیتنا فاضو وصویدو فی الدنیا والآخر ایت ورب القعبہ السلام دعا ہے قائنات دا عظیم خالق سڑی اس عبادت مون اپنی بارگاچ قبول و منظور فرمائے بانیان مجلست رزق بقت ویچ اضافہ فرمائے سختیاں پرشانیاں دور فرمائے بیمارن شفاہ ملے مقروض دا مولا کرز غائب وچو ادا کرے اور خالصتا جڑی اسیے غم حسین دی پھوڑی وچھائیے مولا اپنی بارگاچ قبول و منظور فرمائے ایک دوڑا میں پڑھنا ہے تو واجب ہو لے ترامن میں ٹائم دینا ہے سلوات بولند آواز دینا پڑھنا دیکھو دوڑا پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ سلوات بولند آواز دینا ہے اوہ واشرفیل مرسلین سلام پیش کریے جیندہ جس میں اتخار نو حصے ہیں تقسیم جیندہ اپنے خون نل غسل کیتائے جیندہ انگل ظالم کٹیے جیندہ امامہ بیگارت لٹیائے جاگو بے حیاء مسلماناں تلواراں دے نال زکمی کیتائے نیزیاں دے نال زکمی کیتائے تیران دے زکم لائیں تلواراں دے زکم لائیں جیندی شہاد تباہود بے حیاء مسلمانہوں دے جس میں اتھارتے اتنے گھوڑے باوجی دوڑائیں جی دے نال مظلوم دے بنت رٹ گئیں السلام و السلام حسین المظلوم المقتول المذبوع امن القفاء بے عرض کربلاو اللذی جسمو اریانا وا حرمو اسیرن علا القفاء تے والشام کون حسین اللذی کا اولا بے وقت وداو امن القیام یا زینبو و یا امہ کلسوم یا سکینہ تو علاقونہ منی سلام امہ کلسومہ امہ کلسومہ امہ کلسومہ رضی اللہ تو زینب دا ویر نواب جیڑی حقا علدت سو غربت دی دے یو جا پتر جواب تیڑی کام سینی ویچ آج نظر آوے اکبر دایاین شباب سلوات پڑو محمد وعلمہ آپ نے اپنے مرحومین واسطے درجات بلندی واسطے باواز بلند سلوات بمارندی شفا واسطے بلند واسطے بلند سلوات اللہم اللہ علیہ وسطے بلند اللہ علیہ وسطے بلند اللہ علیہ وسطے بلند زکر حربت علی نواب شاکر صاحب آفلالہ موسیٰ پندرہ منٹ انہوں تو بعد سید بادر حسین شاہ قادی کرم شاہ اپرندے انہوں تو بعد مولانا صاحب تیش فرمانے تیم دے مطابق جیوں جی زکری نم دے رہے تیوں تے انشاءاللہ انہوں تیم دیتا جائے گا بارہ ہونٹوڑے سامنے علی نواب شاکر صاحب آفلالہ موسیٰ دعا زخور امام زمان اللہم اکم لے ولیقال حجاؤت ابن الحسن علیہ وسلم سلواتوکا وَعَلَيْهِ وَعَلَىٰ عَبَائِهِ فِي حَاذِهِ سَاتِ وَفِي كُلِّ سَادِ مِنْ كُلِّ سَادِ لَلَوْنَهَارُ وَلِيَوْا وَحَافِذَوْا وَقَائِدَوْا وَنَصِرَوْا وَدَلِيلَوْا وَأَعْنَا حَتَّىٰ تُسْكِنَهُ وَرْزَقَاتَوْا وَتُمْتِيَهُ فِي خَاتَوِيلَوْا اللہم صلی اللہ محمد والے محمد اجل فرجہ آول محمد سلوات بلند آواز را پڑو اللہم نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری کل ایمان دویں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری علی نال جیندہ رجو چنگا کوئی نہیں علی نال جیندہ رجو چنگا کوئی نہیں اصل وچ اس بندے دا لو چنگا کوئی نہیں فرمانے والی دو جہاں سردار انبیاء آقا محمد مصطفیٰ اگر دنیا میرے ویر علی دی محبت وچ مودت وچ کٹھی ہو جان دی اللہ نو دوزخ بنان دی ضرورتی نہ پڑ دی تو اس سے زمن وچ میں چار سترہ جناب دی نظر کرنا چاہنا کہ علی نال جیندہ رجو چنگا کوئی نہیں اصل وچ اس بندے دا لو چنگا کوئی نہیں جو نامِ علی سن کے موچہ وٹاوے او بندہ غلط ہے یا پیو چنگا کوئی نہیں سلوات پڑو بلندہ واضرہ اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ سلوات پڑو بلندہ واضرہ سلوات پڑو بلندہ واضرہ سلوات پڑو بلندہ واضرہ صلوات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم والسلات والسلام مولا وسیعہ و وزیدہی و خلیفاتہی و وارس علمہی علم الولین و اللہ خریف امیر مومنین نارا حیدری جائیں مستور جائیں مستور میں پہلا پہلا باندھی شروع کیتا ہے زیادہ دیر نہیں چاند میں جڑے مکانی بند کے آئے بیٹھے اس سیندہ چھرو کیتا ہے جہن دا سورج ہایا کیتا ہے بسم اللہ زندگی دا پتا کوئی نہیں پتا نہیں اگلے سال کوئی ہو سی ترو سی جا جا چودہ سو سال طلا کے ہون تک ساڑے دے سوال ہے رول دے کیوں نہیں آدھا پیا جائیں مستور دا ساری زندگی تیری کردہ شانس حیائے رول گئی بے گانے ملک کانتے سارننگ دی بشویلا بشویلا سارننگ دی زارہ دی روند کیوں آدھا پیا جڑی ٹورنائی سنگ دی ہائے او ویڑے ویچے تے اکو امت بازار پر آئے کھڑی کئی گھنٹے دربار دے ویچ پڑے خطب اون دی بسم اللہ تو بہت سوڑی مکان دی تھی دے جڑے عجب ہی شامل نہیں ہوئے میں ہور کوشش کردہا جو سین نورال کے پرسا ڈائی ہے آدھا پیا ناہی جوڑ بازار تے زینب دا بسم اللہ تے بیواس بازار رچ آگئی اگو شام دے وسدے لوگ آکھنے او بھیڑ باگی دی آگئی روندے کیوں آئیں حکمے دے پاسے دے کیا دن اے آدھے میں آج لیلو بدلے جنگ بدر والے تے اولاد علی دیا گئی لتی اے جی بارش ہائے او پتھے راندی بازار دار رنگ بدل آگئی بسم اللہ ملک دفا دا یمن دا وسطہ ہیک تاجر اے آدھے میں تجارت دے سلسلے وچ گیاں دمشق آدھے کیا ڈٹھے شہر دے لوگ دھوڑ پے اے آدھے میں خطرہ محسوس کیتا ہے تو میں بھی دھوڑ پے یہ لوگ کیوں دھوڑ رہے ہیں کہا دے دھوڑ دیاں دھوڑ دیاں جدہاں آدھ بازار عبور کیتا ہے کیا ڈٹھائے دیواران تے خون ماتم کرنا توجہ چاہنا ہمارے ازمان تھے دیواران تے خون فرش زمین رنگین سامنے ایک شامی کھلوتا آدھے میں پچھے آئے شامی میں کھڑ سا دیواران تے خون کیوں ہیں جڑے ویلے اس پچھے آئے دیواران تے خون کیوں ہیں جڑے ماتمی آزادار بیٹھے ہو اُس ویڑے شامی ادھے پاسے دیکھ آدھا ہے ایتھو لنگیاں بھیڑی ہائیو باغی دیاں بسم اللہ تے ہان کھلے ہوئے سارے دے والے رومن علی گل کمینا دے ایسا جھولیاں بھار کے ہائیو کی تائے اینا دا استقبالے کمینا دا بہن دے تائیں رے پتھر مرے دے تے تا ہی رنگ بازار دلالے کمینا دا ہون پہنچ گین دروازے تے قول زخمی بال سنبھالے اے دیکھ آدھا ہے کمینا صدا تو معافی مانکے کمینا کی کو مرائی اے بغیر تا ہی دا باغی کو آدھا ہے معاف کردے وہ ہاں آدھا ہے معاف کی میں کروا بید آکھیں اے جنگ تے جڑ گئی ہے اے آدھا میں نے اجازتیں میں دیکھ سکتا کہیں کہیں جنگ کی تی پہلی پہلی سانگ تلے آئے جے کو آلیہ سین چکیاں پی پی کے پلیں دی رہی ہے مظلوم کربلا دی سانگ تلے آئے دے کیادہ ضعیف تیڑا منہ دا جو تائیں جنگ کی تی دوبارہ تردہ تردہ وفاد خالق دی سانگ تلے آئے دیکھ کے آدھا ہے بہادر محسوس ہوندھا ہے تیڑے منہ دا جو تائیں جنگ کی تی اور اس سانگ تے آئے جہاں دی چڑ دی جوانی ماں سلان دی ہے دیکھ کے آدھا ہے تیڑا منہ دا جو تائیں جنگ کی تی ہے لیکن تیرے مرن تو پہلے تیری ماں مر گئی ہو سی اس وڑے پاس نڑو آباز آئی ہے یمنی گلے نہ دے میں تے قاتل دیاں جنگ کا وڑی جلدی ہوندھ اس سانگ تلے آئے سانگ وڑی سار چھوٹا آجاں بھی کھیر پی آواندھا دیکھ کے آدھا ہے معصوم اے جانگ نہیں ظلم ہے تیرے جتنے تے بال ماما دیاں جھولیاں جھو دے اس وڑے یمنی شامی دیکھ کے آدھا ہے تو ایدھ کڑو پوچھ دے ایدھ کے آدھا ہے جنگ نہیں ظلم ہے جڑی وڑی سار چھوٹا ہے جنگ نہیں ظلم ہے پاس نڑو آباز آئی یمنی کاتل تو کیوں پوچھ دے اے سانگ آلے تو پوچھ سانگ دے وچ ایمیں ہاتھ پایاس جڑے ازادار مکانی آئے بیٹھے ہو آخری وین کرنا چانا جڑی وڑی سار چھوٹا ہے اے سانگ آلے کڑو پوچھ سانگ وچ ہاتھ پایاس دیکھ آدھا ہے معصوم میکوڑا سا کس جرم چھ سانگتے چڑے ہیں جڑاں اس سوال کی تے اس وڑے علی اصغر دے لب ہلین تے آواز آن دیئے میں نو لک فوج تم گئے پانی سلوات پڑو محمد وعالم ایک مذہبہ بابازِ بلان سلوات اللہ حسینیت 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 یدیدیت یدیدیت سلوات اللہ یہ سوچنا ہی عباس ہے کہ کہاں کہاں ہے علی یہ سوچنا ہی عباس ہے کہ کہاں کہاں ہے علی ادھر ذات محمد ادھر ذات جلی بس لطیف ان حجابوں کے درمیان ہے علی صلوات جناب بہتر حسین شاہ صاحب آف قابلیان کرم شاہ بچہ بہت خوبصورت پڑتا ہے اللہ تعالیٰ ادھر ذات مزید تاثیر عطا فرمائے اور ایسے بچے دی پوری داد دیو ادھر حسنہ فضائی کرو تاکہ مستقبل بے کے بہترین ذاکر بن کے ممبر تیابے صلوات پڑو محمد وعالی محمد انتو بات علامہ سید عرفان حسین شاہ آپ پران والے وہ تشریف لہندر بیٹھے ہیں بیٹھا ہی چاہے انہوں نے فوراں بات مولوی صاحب غلام بات نقوی صاحب ذاکر بیعت سید فرسان شاہ بخاری ذاکر مدسر اقبال آپ جھاں برہا بڑے مشہور مروف ذاکر نے مدہ خان نے محمد وعالی محمد دے ذاکر سید سکرین عباس علامہ مشتاق حسین عربی صاحب آہ میرہ چک ذاکر غلام باس صدفی آہ سیال کو اے سارے پڑھے نہ رہے ہیں انہیں تو بعد انشاءاللہ تعالی پروگرام دے مطابق ٹائم دے مطابق تو اڑے ممبر تے اتر شیف دے پڑھو جی صلوات پڑھو محمد وعالی محمد دعا حجت خدا ظہور اللہم کن لولی کل حجت ابن الخسن صلواتکا علیہ وعلا عبائے فی غاز غسات وفی کل سات بلیوں وخافظوں وقائدوں وناصروں ودلیلوں وعنا خطات اس کے نہو ارزکا طوون وطمتیہو فی خاو طویلا اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری محمد وعالی محمد دعا بلند آوازنا صلوات اللہ وطم صلوات پڑھنا ایک قزیم عبادت بندے زیادہ وعواز کٹے آواز بلند آوازنا صلوات اللہ وطم فرماؤ اجازت نوکرید آگاز کرو نبی کی عرش نگاہی کا آفتاب حسین پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو آفتاب آہیدہ سورجنا نبی کی عرش نگاہی کا آفتاب حسین پسر بطول کا ابن ابو تراب حسین نبی کی عرش نگاہی کا آفتاب حسین پسر بطول کا ابن ابو تراب حسین حضان کی زد پہ مہکتا ہوا غلاب حسین حضان کی زد پہ مہکتا ہوا غلاب حسین جمود زہن پر تحریک انقلاب حسین ابودیت کا اسے زیب و زین کہتے ہیں اور شہادتوں کے خدا کو حسین کہتے ہیں سلوات پڑو محمد و آل محمد اس آت کے سیدھا پیش کریں بسم اللہ الرحمن صلی اللہ الرحمن و آل محمد دلِ بطول کے اندر حسین رہتا ہے اے دی آواز تھوڑے جنہیں ودا دے دلِ بطول کے اندر حسین رہتا ہے بھئی حسین کس پروٹوکول کے ساتھ رہ رہے دلِ بطول کے اندر حسین رہتا ہے جہاں خدا ہے جہاں خدا ہے وہیں پر حسین رہتا ہے دلِ بطول کے اندر حسین رہتا ہے حسین کس مقام پر رہ رہے ہے مسجدوں کے برابر میں ہی ازا خانے ہے مسجدوں کے برابر میں ہی ازا خانے ہے مسجدوں کے برابر میری ازا خانے خدا کے گھر کے برابر حسین رہتا ہے دلِ بطول کے اندر حسین رہتا ہے دلِ بطول کے اندر حسین رہتا ہے یزید کا تو جہاں میں کوئی وجود نہیں یزید کا تو جہاں میں کوئی وجود نہیں ہر ایک کلب کے اندر حسین رہتا ہے دلِ بطول دلِ بطول کے اندر حسین رہتا ہے ہزاروں سالوں سے ہم ایک روایت سن رہے ہیں کہ جو ہم ایک مومن کا آنسو ہے بی بی اسے رومال میں لیتی ہیں ٹھیک ہے آخر اس آنسو میں ایسا کہا ہے کہ بی بی اس کو اپنے رومال میں لیتی ہیں دلِ بطول کے اندر حسین رہتا ہے بتا رہا ہے یہ رومال سیدہ سب کو بتا رہا ہے یہ رومال سیدہ سب کو بتا رہا ہے یہ رومال سیدہ سب کو ہمارے عشقوں کے اندر حسین رہتا ہے دلِ بطول کے اندر حسین رہتا ہے صلوات پڑھو محمد و علی محمد صلی اللہ محمد و علی محمد اجازت ایک اور کلام پیش کرو محمد و علی محمد بی فاطمہ صلوات پڑھو محمد و علی محمد اور نبی شامل ہیں وہ گھر کے جس میں ہے کوئی آلہ دکھائی دے اس گھر میں پاک بی بی کا کیا مقام ہے وہ گھر کے جس میں ہے کوئی آلہ دکھائی دے اس گھر اس گھر میں بھی بس ایک زہرہ دکھائی دے وہ گھر کے جس میں ہے کوئی آلہ دکھائی دے آ جاتا ہے بطول کی چوکھٹ پہ جب رائے آ جاتا ہے بطول کی چوکھٹ پہ جب رائے جب چاہتا ہے عرش مولا دکھائی دے وہ گھر کے جس میں ہے کوئی آلہ دکھائی دے درود پڑا محمد و آلہ محمد توجہ میرے رہو تاکہ عشق دن مازی سارے شامل ہو سکی وہ گھر کے جس میں ہے کوئی آلہ دکھائی دے وہ گھر کے جس میں ہر کوئی آ جاتا ہے آلہ دکھائی دے چاندنی کا کیا ہے فیضہ اگر فاطمہ کہیں چاندنی کا کیا ہے فیضہ اگر فاطمہ کہیں مٹی بھی تیرے ہاتھ میں سونا دکھائی دے وہ گھر کے جس میں ہے کوئی آلہ دکھائی دے درود پرام محمد علیہ 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 ہونا ہے آپ کون ہوتے ہیں ذکر آل ہانا ہے آپ کون ہوتے ہیں یہ خدا ہے آپ کون ہوتے ہیں ذکر آل ہونا ہے آپ کون ہوتے ہیں بعد مرسل اعظم بس علی مولا ہے بس علی مولا ہے بعد مرسل اعظم بس علی مولا ہے فیصلہ خدا کا ہے آپ کون ہوتے ہیں ذکر آل ہونا ہے آپ کون ہوتے ہیں قابل گوشت ہم کو ذکر کر بل سے روکنے جو آئے ہیں ہم کو ذکر کر بل سے ہم کو ذکر کر بل سے روکنے جو آئے ہیں آپ کون ہوتے ہیں ذکر آل ہونا ہے آپ کون ہوتے ہیں میں علی کے دشمن پر لانتیں جو کرتا ہوں میں علی کے دشمن پر لانتیں جو کرتا ہوں یہ میرا وظیفہ ہے آپ کون ہوتے ہیں یا علی ذکر آل ہونا ہے آپ کون ہوتے ہیں ان کے نام حد مرسل لکھ گئے ہیں کاغذ پر ان کے نام حد مرسل ان کے نام حد مرسل لکھ گئے ہیں کاغذ پر باغ سیدہ کا ہے آپ کون ہوتے ہیں باغ سیدہ کا ہے آپ کون ہوتے ہیں زندہ آبا زندہ آبا مرد آبا زندہ آبا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد یا علی ذکر آل ہونا ہے آپ کون ہوتے ہیں مشکلوں سے بچتے ہیں ہم علی علی کہے کہے ہم علی علی کہے کہے مشکلوں سے بچیتے ہیں مشکلوں سے بچیتے ہیں ہم علی علی کہے کہے یہ نبی کا نارا ہے آپ کون ہوتے ہیں زندہ آل ہونا ہے آپ کون ہوتے ہیں ہم اگا کرے ماتم یا لگائیں زنجیریں یا لگائیں زنجیریں ہم اگا کرے ماتم یا لگائیں زنجیریں خون یہ ہمارا ہے آپ کون ہوتے ہیں یا لگائیں زندہ آل ہونا ہے آپ کون ہوتے ہیں دشت میں کیا احتمام کرتا ہے حسین دشت میں کیا احتمام کرتا ہے جو قضاء کو اپنی انگلی کا غلام کرتا ہے جو قضاء کو اپنی انگلی کا غلام کرتا ہے اس حسین کو میں کیسے کہوں رضی اللہ اس حسین کو میں کیسے کہوں رضی اللہ جو اپنے ہر کو بھی علیہ السلام کرتا ہے سروات پڑھو محمد عالم صلی اللہ محمد جناب جناب سید عرفان شاہ صاحب آپ پران فضائل و مصاحب بیان کریں گے محمد جناب 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 فانشاہ صاحب جناب 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 شاہ نفیق نفیق پاستان نفیق تیسان المعصومین المظلومین ولانت اللہ علی آدائہم اجمعین ہم آباد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبیونی یحببکم اللہ ویوفر لکم ظلوبکم واللہ وفور الرحیم صدق اللہ علی العظیم ملکے بواز بلند صلوات توجہ ہے جناب بات شروع کی جائے قرآن مجید فرقان حمید صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا بانیان کی میند کوشش خلوص اللہ علیہ والعالمین اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اللہ علیہ والعالمین اس فرشیدہ پہ جتنے حضرات تشریف لائے ہیں سب کی نیک تمناوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اللہ علیہ والعالمین کوئی مومن بیٹھا ہے صدقہ سید سجاد کی بیماری کا اسے شفائے کلی اطاف فرما اللہ علیہ والعالمین قبر کی پہلی رات سو جناب حمید علیہ السلام کی بارگاہ سے فرما جناب حسین بادشاہ کی شفاعت نصیب فرما خاندانِ آلِ محمد پر ملکِ باوازِ بُلَمْ صَلَمَ قرآنِ مجید فرقانِ حمید سے سورہِ آلِ عمران سے جو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے ارشاد ہو رہا ہے کہ میرے حبیب و منظور فرما اگر کل چاہتا ہے اللہ سے محبت کرنا اللہ کی محبت پیروی رسول میں ہے اللہ کی محبت سجدوں میں اللہ کہہ سکتا تھا میرے حبیب نے بتا دے اگر کوئی اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو نماز پڑھے اگر کوئی اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو روزہ نہیں اگر کوئی اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو قرآن کی تلاوت کریں فرمایا ہے انہیں کہہ دے اگر کوئی اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو پیروی رسول کی کریں پیروی رسول کی محبت خدا کی اب پیروی کی جاتی ہے عمل کے ساتھ اتباع کا تعلق ہے عمل کے ساتھ اطاعت کا تعلق ہے قول کے ساتھ ایک ہے قول جو رسول اللہ فرمائے ایک ہے رسول اللہ کر کے دکھو دو چیزی ایک ہے زبان سے فرمائے ایک ہے کر کے دکھائیں جو رسول اللہ زبان سے فرمائے جو وہ کرے وہ رسول کی اطاعت کر رہا ہے اور جو رسول کر کے دکھائیں جو اس کے پیچھے چلے وہ اتباع رسول کر رہا ہے اب جو فرمائے ہیں یعنی ایک ہے قول ایک ہے عمل قول مصطفیٰ کو سنا رسول نے فرمایا یہ کرو یہ نہ کرو اور جو بندہ رسول کے فرمان کے مطابق کرے وہ اطاعت رسول کر رہا ہے اور رسول اللہ نے کر کے دکھایا جو اس طرح کرے وہ اتباع رسول کر رہا ہے اب دیکھیں محبت ہے اللہ کی یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کروں تو وہ پیروی رسول کی کرے یعنی پیچھے رسول کے چلے اب رسول کے پیچھے چلے گا تو ہوگا کیا فرمایا یوہ بے مکم اللہ تم پیروی رسول کی کرو پھر تمہیں اللہ سے محبت کی ضرورت نہیں اللہ خود تم سے محبت کرے گا پھر تمہیں ضرورت نہیں ہے پھر اللہ تم سے خود محبت کرے گا یوہ بے مکم اللہ پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اگر تم رسول اللہ کی پیروی کرو رسول اللہ کی پیروی رسول اللہ کے پیچھے چلنا جو رسول نے کہا اسے تسلیم کرنا تو یہ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ پیروی رسول کیا کس کو پیروی رسول کہا گیا تو جب ہم نے قرآن کو کھولا تو قرآن نے کہا فرمایا جو میرا رسول دے اسے لے لو آئے 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 جو میرا رسول دے اسے لے لو اور جس سے میرا رسول روکے جو رسول دے جو دے اس کو لے لو اور جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ رسول اگر قرآن دے قرآن لے لو رسول اگر آل دے آل لے لو اگر دونوں دے دونوں لے لو اس کا مقصد ہے کہ وہ رسول جو دے اس کو جو لے لے وہ پیروی رسول کر رہا ہے اور جو پیروی رسول کر رہا ہے اللہ اس سے محبت کر رہا ہے اب مجھے پتا چلا کہ قرآن نے بتلا دیا رسول کی پیروی میں اللہ کی محبت ہے یعنی اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو رسول کی پیروی کرتا ہے تو رسول اللہ کا فرمان ہے فرمایا احب الحسین فرمایا جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے یہاں پہ مذہب نہیں فرقہ نہیں من احب الحسین فقد احب اللہ جو بھی حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرتا ہے امیر کرے غریب کرے چھوٹا کرے بڑا کرے کسی فرقے والا کرے کسی نظریہ والا کرے کسی جماعت والا کرے مسلمان کرے جو بھی حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرتا ہے قرآن نے کیا بتایا جو پیروی رسول کرے اللہ اس سے محبت کرتا ہے اس کا مقصد ہے کہ پیروی رسول اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک محبت حسین نہیں ہوگا جب تک محبت حسین نہیں جب تک محبت حسین نہیں پیروی رسول نہیں اس کا مقصد ہے محبت حسین محبت رسول ہے اور محبت رسول ہی محبت خدا ہے آئے 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 یعنی اس کا مقصد کیا بنا یعنی حسین سے محبت در حقیقت رسول سے محبت رسول سے محبت در حقیقت اللہ سے محبت اب حدیث پڑھ دوں اب حدیث پڑھ دوں جو برادرانے اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھائے اَلَا وَمَمْ مَاتَا اَلَا حُبِّ عَالِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَهِيدًا ادھر کا جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرتا ہے ادھر رسول نے فرمایا جو آلِ محمد کی محبت میں مر گیا وہ شہید ہے وہ مرا نہیں ہے وہ مرا نہیں ہے وہ شہید ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ یہ کہہ دیتے جو اللہ کی محبت میں مرا جو اللہ کی محبت میں مرا وہ شہید ہے یا رسول اللہ چلو اللہ کا نہیں کہا اپنا کہہ دیتے جو رسول کی محبت میں مرا وہ شہید ہے نہ اللہ کا کہا نہ اپنا کہا فرمایا جو میری آل کی محبت میں مرے اس میں حکمت کیا ہے حکمت کیا ہے یا رسول اللہ اللہ سب سے بڑا ہے آپ کہہ دیتے جو اللہ کی محبت میں مرے وہ شہید ہے یا رسول اللہ اللہ کے بعد آپ کا مقام ہے پوری کائنات میں اللہ کے بعد رسول کا مقام ہے یا رسول اللہ آپ کہہ دیتے جو میری محبت میں مرے وہ شہید ہے یہ کہا کہ جو آل کی محبت میں مرے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ ہوں گے اگر میں کہہ دیتا کہ جو اللہ کی محبت میں مرے وہ شہید ہیں تو کتنے لوگ ہیں جو صرف اللہ کو مانتے ہیں محمد کو نہیں مانتے آل کو نہیں مانتے فرمایا اگر میں کہہ دیتا جو آل کی محبت میں مرے تو کتنے ہیں جو یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں ہے نا جو یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں آل کی بات نہیں کرتے آل کی بات کیجئے کہتے ہیں بدت ہو گیا شرک ہو گیا آل کی بات کی جائے تو کہتے ہیں شرک ہو گیا تو نبیوں کے سلطان نے فرمایا اللہ کی اگر میں کہتا تو کتنے تھے جو اللہ کا نام لینے والے تھے اور رسول کو نہیں مانتے اہلِ بیعت کو نہیں مانتے اور اگر رسول اپنا نام لے لیتے کتنے ہیں جو رسول کو مانتے ہیں آل کو نہیں مانتے فرمایا میں آل محمد کی محبت میں شہادت کو رکھا ہے اب ہو ہی نہیں سکتا کہ جو آل کو مانتا ہو وہ اللہ رسول کو نہ مانتا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آل کو مانتا ہو اللہ اور رسول کو نہ مانتا ہو ہو ہی نہیں سکتا جو آل کو مانتا ہو اللہ اور رسول کو نہ مانتا ہو پھر نبیوں کے سلطان نے بڑی خوبصورت بات فرمائی فرمایا زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا ہر بندے کو پتا ہے کہ موت حقیقی ہے لیکن کیا خوشخبری سنائی ہے نبیوں کے سلطان نے فرمایا سنو فرمایا جس کے دل میں میری اہلِ بیت کی محبت ہے وہ مرے گا بعد میں بخشا پہلے جائے گا مرے گا بعد میں بخشا پہلے جائے گا توجہ فرما رہے ہیں جو مرے گا بعد میں بخشا پہلے جائے گا کون جس کے دل میں آلِ محمد کی محبت ہوگی مضمون ذہن میں ہے اطاعتِ رسول اتباعِ رسول اتباعِ رسول کیا ہے کہ جو رسول دے اسے لے لو اور جس سے رسول روکے اسے رک جاؤ یہ ہے اتباعِ رسول یہ ہے تو اللہ راضی ہے یہ نہیں تو اللہ راضی نہیں پہلے ہے اتباعِ رسول اتباعِ رسول تو خدا راضی ہے اتباعِ رسول نہیں تو خدا راضی نہیں پھر آ میں فیصلہ دینے لگاؤں نبیوں کے سلطان محمدِ مصطفیٰ کے بارے میں قرآن کہتا ہے جو رسول دے وہ لے لو اچھا رسول نے کہا جنت ہے سارے مسلمانوں نے لے لی دیکھی ہے جی دیکھی کوئی نہیں کیوں لی ہے جی رسول نے کہا ہے رسول نے بتایا اچھا پھر روزِ محشر سل سبین مسلمانوں نے لے لیا کیوں لیا رسول نے بتایا عذابِ جہنم کیوں لیا رسول نے بتایا عذابِ قبر کیوں لیا رسول نے بتایا اللہ کیوں لیا رسول نے بتایا دیکھا کسی نے نہیں نہ اللہ دیکھا نہ سلسبیل کو دیکھا نہ قوسر کو دیکھا نہ مزان کو دیکھا نہ جنت کو دیکھا نہ جہنم کو دیکھا نہ عذابِ قبر کو دیکھا یہ سارا کیوں لے رہے ہیں جی رسول نے بتایا اس کا مقصد ہے جو رسول بتاتے ہیں وہ تم لے لیتے ہو غدیر میں رسول نے بتایا بھی ہے دکھایا بھی ہے بازو بلند کر کے دکھا کے کہا جس کا میں مولا ہماری مجبوری ہے عزتِ خدا کی قسم ہماری مجبوری ہے ہم علی علی کیوں کرتے ہیں چونکہ علی نے غدیر میں نہیں کہا جس کا میں مولا علی نے نہیں کہا ہماری مجبوری ہے جو رسول دے اسے لے لو جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ رسول روکے اس سے رک جاؤ اس کا مقصد ہے کہ ہم علی علی کرتے ہیں اس لیے کہ یہ علی ہمیں رسول نے دیا ہم حسین حسین کرتے ہیں حسین کا ذکر کراتے ہیں حسین کی مجلس برپا کراتے ہیں آپ نے کبھی غور کیا ہے مجلس حسین کی ہوتی ہے پڑا قرآن جاتا ہے پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہو یار میں کیا پڑھوں جار میں کیا پڑھوں یار بتا ہمیں کیا کہہ رہا ہوں مجلس حسین کی ہوتی ہے پڑا قرآن جاتا ہے مجھے بتاؤ قرآن کی کتنی آیتیں چھے ہزار چھے سو چھے سٹھ آیات رب کائنات کی قسم جہاں بھی مجلس ہو رہی ہے کیا ایک آیت پڑھی جاتی ہے میں نے اور آیت پڑھی ہے میرے بعد علماء آئیں گے وہ اور پڑھیں گے میرے بعد عالم دین آئیں گے وہ اور پڑھیں گے کسی اور شہر میں مجلس ہو رہی ہے وہاں پہ کوئی اور آیت پڑھی جا رہی ہے وہاں پہ کوئی اور آیت پڑھی جا رہی ہے کل کائنات میں مجلسیں ہو رہی ہیں آیتیں سارے ایک نہیں پڑھتے اس کا مقصد ہے مختلف آیتیں پڑھ کے زمانے کو بتلا رہی ہے کہ مجلس حسین کی ہو رہی ہے پناہ قرآن جا رہا ہے کبھی تنہائی میں جا کے سوچنا جس کی مجلس ہی قرآن ہو وہ خود کیا ہوگا جس کی مجلس ہی قرآن ہو وہ خود کیا ہوگا اللہ وجود نہیں رکھتا اللہ جسم نہیں رکھتا لیکن اس نے نظام کائنات بنایا ہے وہ محبود ہے محمود ہے اس نے محمد بنا دیا وہ عالی ہے اس نے علی بنا دیا وہ فاطر ہے اس نے فاطمہ کو بنا دیا وہ موسن ہے اس نے حسن کو بنا دیا وہ قدیم الیسان ہے اس نے حسین کو بنا دیا اللہ جسم نہیں رکھتا اللہ جسم نہیں رکھتا اللہ نے نظام کائنات چلانے کے لئے یہ وجود بنائے ہیں نظر یہ آئے نظر یہ آئے مانا وہ گیا نظر یہ آئے مانا وہ گیا ابھی بھی نہیں پتا جلا بھائی جن کے نظر آنے پہ وہ مانا جائے اسے ہی تو واجحلہ کہتے ہیں اسے ہی تو واجحلہ کہتے ہیں واجحلہ کسے ہو کہتے ہیں اللہ کا چہرہ اللہ جسم نہیں رکھتا اللہ نے کائنات میں ان ہستیوں کو بیجا درمیان میں وسیلہ بنایا اللہ قرآن میں کہتا ہے میری طرف نہ آنا اگر دعویٰ رکھتے ہو محبت کا مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو درمیان میں رسول کو رکھا پر میں پیروی اس کی کرو جس کی پیروی کرنی ہے اس کا بتا دیا جو یہ کہے اسے مانو جو یہ کہے اسے مانو کیوں جو یہ کہے اسے مانو کیوں قرآن پڑھنے لگاؤ جو یہ کہے اسے مانو کیوں وما محمد الا رسول نہیں ہے محمد عبداللہ کا بیٹا محمد اسے عبداللہ کا بیٹا نہ سمجھو وما محمد نہیں ہے محمد الا رسول مگر رسول ہے مگر رسول ہے اس کا مقصد ہے جو بھی رسول کہے وہ عبداللہ کا بیٹا محمد نہیں کہہ رہا وہ رسالت کہہ رہی ہے جو بھی رسول جو بھی رسول کسی سے پانی مانگے محمد نہیں پانی مانگ رہا رسالت پانی مانگ رہی ہے کسی کو اپنی محفل میں بٹھا لیں محمد نہیں بٹھا رہا رسالت بٹھا رہی ہے کسی سے محفل کو اٹھا دے محمد نے نہیں اٹھایا رسالت نے اٹھایا توجہ فرمارے ہیں یعنی محمد وما محمد اللہ رسول یہ اللہ پہلے سمجھیں اللہ کیا ہے توجہ فرمارے ہیں غلام عباس صدوی صاحب اگر مجلس جناہ ہوں دے لیٹ ہوں دے تو میں اتھا مثال دینی سی سارے مجلس چاہے سوائے غلام صدوی صاحب کوئی سمجھا رہی ہے کی نہیں آتا اے سوائے تا مطلب کیے ہو گیا سارے آئین اے نہیں آئے سارے آئین اے نہیں آئے اللہ کہہ رہے وما محمد اللہ رسول نہیں ہے محمد اسے اپنے جیسا نہ سمجھنا اسے اپنے جیسا بشر نہ کہنا یہ اللہ کی طرف سے رسول بن کیا آیا ہے یہ جو کہتا ہے یہ نہیں کہہ رہا رسالت کہہ رہی ہے یہ جو کہہ رہا ہے خود نہیں کہہ رہا رسالت کہہ رہی ہے ہمیں مثال دینے لگا قرآن مجید میں اشارت ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر انہالانسانہ لفی خوسر قسم ہے مجھے اثر کی قسم ہے مجھے زمانے کی انہالانسانہ لفی خوسر سارے کے سارے انسان خسارے میں گھاٹے میں نقصان میں اللہ الذین آمن آ گیا نا اللہ آ گیا نا اللہ الذین آمنوں سارے نقصان میں ہیں جو ایمان لائے وہ نہیں آئے ہائے 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 جو ایمان لائے وہ نہیں اللہ الذین آمنوں جو مومن ہیں وہ نہیں اللہ الذین پتا چل گیا اب دوسری مثال دینے لگا میرے حبیب نے کہہ دو کہ میں تم سے کوئی عجر رسالت نہیں مانگتا کچھ نہیں مانگتا مگر اپنے قربا کی مودت مانگتا ہوں مودت مانگتا ہوں اگر آپ چاہیں تو اللہ ایک اور سمجھا دو وہ اللہ یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے اہد کے میدان میں جبریل آیا تھا یاد ہے اہد کے میدان میں سارے چلو اہد کے میدان میں جبریل آیا تھا کیا لے کیا ہے ظلفکار تلوار لے کیا ہے اہد کے میدان میں تو آتے ہوئے جبریل نے کیا کہا شاہِ مردان شیرِ یزدان پتہ نہیں تو سکڑے خیال جو بیٹھے ہو گرمی تو آڈینلو زیادہ مل لگی ہے شاہِ مردان شیرِ یزدان قوتِ پروردگار لا فتا مرد اور بھی ہیں جیسا مرد علی ہے ایسا اور کوئی نہیں مرد اور بھی ہیں مرد اور بھی ہیں جیسا مرد علی ہے ایسا مرد اور کوئی نہیں اللہ سمجھ میں آ گیا اللہ سے تین مسائلے میں نے دیئے ایک اور چوتھی مسائل لو ممبر جناب میں بھائی کے والے کرنے لگا توجہ فرما رہے ہیں جناب تین مسائلے دی ہیں چوتھی اب میں کیا کرو یار میں کہاں چلا جاؤں کسے جا کے سنو اللہ کہہ رہا ہے لا فتح اللہ اللہ کے بعد کیا ہے علی اللہ کے بعد کیا ہے تین مرتبہ کوتا میں آگے چلوں گا اللہ کے بعد کیا ہے اچھی واضنات اللہ کے بعد کیا ہے اللہ کے بعد کیا ہے اللہ کے بعد کیا ہے علی اب جو کلمہ پڑھتے ہو کلمے میں کیا کہتے ہو لا الہ الا اللہ پتہ نہیں کہاں چلے گئی لا الہ پڑھتے ہو کوئی معبود نہیں الا اللہ مگر اللہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ادھر ہے اللہ کے بعد اللہ ادھر ہے اللہ کے بعد علی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں پھر کبھی بات ہو کوئی بات نہیں جہاں میں پہنچا ہوں وہاں نہیں ہے اللہ کے بعد ہے اللہ لا صحیفہ اللہ علی لا صحیفہ اللہ علی وہ نے پتہ لگے میں ترے بری کیوں ہوں اکھوایا ہے علی میں تو انتاک کی آکھ ہے پڑھنے اللہ نے پتہ ہوں دیا کہ کیڑے بیٹھے ہیں وہ سمجھ آرہی ہے کہ نہیں آرہی ہے چار میں نے مسالے دی ہیں چار مسالے وما محمد الا رسول نہیں ہے محمد مگر رسول اس کا مطلب ہے رسول اللہ کا ہر فیل اپنا فیل نہیں رسالت والا فیل ہے جب رسالت والا فیل ہے تو اس کا مطلب ہے جب رسول کھڑے ہوتے تھے جناب سیدہ کی آمد پر اپنی بیٹی کے احترام میں جب رسول کھڑے ہوتے تھے تو باپ نہیں کھڑا ہو رہا باپ نہیں کھڑا ہو رہا صحابہ اکرام آئے یا رسول اللہ آپ بیٹی کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں کیا ہم بھی اپنی بیٹیوں کے احترام میں کھڑے ہوں نبیوں کے سلطان نبراہ تم بھی کھڑے ہوا کرو اگر تمہاری بیٹی بھی فاطمہ ہے تم بھی کھڑا ہوا اگر تمہاری بیٹی فاطمہ ہے اگر تمہاری بیٹی فاطمہ ہے اس کا مقصد ہے رسول جناب سیدہ فاطمہ کے احترام میں جو کھڑے ہوتے تھے باپ کی حسیت سے نہیں رسالت کھڑی ہوتی تھے اس کا مقصد ہے جس کے احترام میں رسالت کھڑی ہو جائے اس کا مقصد ہے پھر جس نے اس کو راضی کیا اس نے رسول کو راضی کیا جس نے رسول کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا جس نے بطول کو نراز کیا اس نے رسالت کو نراز کیا اور جس نے رسالت کو نراز کیا اس نے اللہ کو نراز کیا اب میں پڑھ دوں آیت پڑھ دوں قرآن کی آیت اب قرآن کیا تھا ان اللہ یعزون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واتا لہم عذاب مہینہ اور میں میرے حبیب نے کہہ دو جو اللہ اور رسول کو عزیت دیتے دنیا میں بھی لانت ہے آخرت میں بھی لانت جس نے بھی بطول کو عزیت دی جس نے بھی سیدہ کو عزیت دی اس پہ دنیا میں بھی لانت ہے آخرت میں بھی لانت ہے ہوگی میری بات مکمل خدا کی عزت کی قسم سید زادہ ہوں یہ میرے دونوں آتھ کھڑیں حافظ قرآن مر جانے ہیں قبر بھی ٹور جانے ہیں حسین پاک دا ممبر ہے بزرگان دی مجودگی پہ پڑھنا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ میں نے اس کلمے دی قسم اتنا مارا ہے مسلمانوں نے علی کی بیٹی ہے کہ جناب فضہ مدینے میں عورتوں کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے کہتی رہی مان جاؤ یہی زینب ہے بتا دوں اٹھائیس رجب کو جب حسین کے ساتھ چلی تھی نانا محمد کی قبر پہ نہیں آئی نانا محمد کی قبر پہ نہیں آئی لیکن عام مسلمان لوگ کہتے ہیں نا روتے کیوں ہو تجھے بتاتا ہوں روتے کیوں ہیں دو محرم کو سرکار مولا غازی عباس نے جو آلیہ کا خیمہ درود پڑ کے لگایا تھا دس محرم کو مسلمانوں نے کلمہ پڑ کے جلا دیا گیارہ محرم تنہا کھڑی ہے سر پہ چادر نہیں آلیہ ناظرت یمین وشمال کبھی دائیں دیکھتی کبھی بائیں دیکھتی یہ وہی آلیہ ہے نا جو حسین کے ساتھ چلی تھی جب محمل میں بیٹھنے لگی تو حسین آگے بڑے جب محمل میں بیٹھنے لگی تو غازی نے کندہ آگے کیا جب محمل میں بیٹھنے لگے علی اکبر نے کندہ آگے کیا اتنے بڑے پردے میں جاری تھی اتنے بڑے حجوم میں جاری تھی مدینے سے جناب غاضی عباس نے جب آلیہ کو سوار ہوتے ہوئے دیکھا اپنے سر سے امامہ اتارا مامہ اتار کے زمین پر رکھ کے مدینے کی گلیوں میں عباس کہتے رہے الہجاب الہجاب مدینے والوں پردہ کرو محمد کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے آج یارہ محرم میں پوچھتا ہوں وہی آلیہ کبھی دائیں دیکھتی ہے کبھی بائیں دیکھتی ہے کوئی بچانے والا نہیں سار سے چادر اتر گئی فرات کے کنارے گدر دیکھا غاضی کا سار اٹھا رو کے طلب کے کہتے آلیہ مجھے معاف کر دینا وَسِيَعْ لَمُ الَّذِي نَزَلَا مُيَّمُ بلند آوازنا سروات پڑھو محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ اے رسالت نعرہ اے رسالت نعرہ حیدری سروات پڑھو محمد وآلہ محمد اللہ صلی اللہ قبلہ انتوڑے سامنے جنابِ زاکرِ اہلِ بیت غلامباد صدوی صاحب آپ سیار کو یہ تشریف فرمانے ممبرز کو ذکرِ محمد وآلہ محمد فرمان دے کہ میں گزرش کرنا صدوی صاحب اگرے میرے بانی کر کے کہ پوری مجلس پڑھو سروات پڑھو محمد وآلہ محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ایہا اللہ صلی اللہ محمد وآلہ دعا برائے ظہورِ حجتِ خدا عوذ باللہ من الشیطانِ رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مانکن لے ولیقال حجت ابن الحسن صلی اللہ وآلہ عبائی فی حد حصات وفی کل سا ولیم وحافظم وقائدم ونناصرم ودلیل وعین حتا تُس کنہو وردکتو ون وطمت آہو فیہا طویلہ یا ربا محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعج الفرج آل محمد یا کاشف الكربین وش حسین علیہ السلام اکشف کربین محمد بہتے ہیں حسین علیہ السلام یا مولا والفضل اللہ صلی اللہ ادرکنی 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 فی صبی اللہ اللہ جل ولی الفرج الہی امین اللہ جل ولی الفرج الہی امین حب علی رحمت اللہ بغض علی لعنت اللہ بش سلوات بجمات علاوہ محمد زبات مقدس ذکر پاک دی قبولی اتواست جس نے بیٹھی ہو کوشش کر باواز بلند صلوات اللہ وط فرماؤ سلی اللہ ساڑے بارے سے حقیقی دے ظہور اور سلامتی واسطے بلند تر صلوات اللہ وط فرماؤ اللہ سلی اللہ محمد 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 ماشاءاللہ دعا ہے مولا کائنات توڑا تر رایا بنیاندہ پر خلوص احتمام مہین حقیق نجید منید نوکری خلہ کے عالم آپ پاک دربارج پر آہ مربانی کچھ بندے ہو بڑی دور جو بیٹھے جواز نہیں ویسے بندہ اگر کافی ہے اگر مربانی ہوگی کدم کدم جا کے آجو اتنی اکھنا پی قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو مجھ کو یہ فاصلے تو غلط فہم ہی بڑھاتے ہیں سلام رکھ اللہ محمد آجو سونا محول بن جائے گا سلام رکھ بہت مربان جناہ بہت شکریہ اللہ محمد جی مالک میری دعا ہے کریم اللہ بن عز بادشاہ اس پاک دربار اچھائے عزدارہ نے حسین بادشاہ جتنی ہیں دعا مالک جہاں بانیان دے رزق بخت اور عزت جدا فرما کریم اللہ بیمار مومنین سہت کلی عطا فرما میرے مالک اس دربار عالی عدو عصف تے اگر کوئی بیمار بیٹھ ہے پاک ذکر دا واسطہ کریم اللہ صحت کلی عطا فرما مالک دو جہاں کسی علی ولی اللہ پڑھ نال انشاء اللہ کسی کمین دا موتاج نہ فرما آمین سارے باوز بلند رکھ اس دور دی اہم ترین دعا میرا کریم اللہ بین عز باتشاہ پورا شعب زمان نے ابتلا دا دور ہے میرا مالک سنا دک دور حقیقی دا جل دہ فرما اصر سرکار ولی باتشاہ مدی نو کریں شمار فرما ایک سلوات بڑی سونی تلاوت فرما لو باز آپ تا نماز شروع ہو جا بسم اللہ سلامت رو آہ تھوڑی جنا اے گونج ختم کروے دی آواز تھوڑی تیز کر کے دے دی مربانی جناب اجازت سہیں نوکری دا آغاز ہوئے بلا توزی بغیر انتظار دے ایک سطر میں توڑی جھولی چھوڑی رکھنے لگا تاکہ میں اندازہ ہو جائے میں عشق نماز کتنے وقت تکمیل تک پہنچ میرے سامنے تکم از کم پلے پاؤنگی یا نجی تے میں توڑی موجودگی دا فیدہ لیندیاں ہوئے ایک سطر میں توڑے حوالے کرن لگا کفن کربو بلا کا ساتھ میں خاک شفا لے کر سلامت رہو سلامت رہو بڑی زخیر دی سرزمین ہے اعتبار عدب ہے اس علاقے دی میں توڑے مزاد جنو جاننا میں سطر شاہ جی آکھی ہے پی کربلا دا کفن تے ساتھ خاک شفا کو بندے سوچوں چپے گئے لو آن دے کربلا دا کفن نال خاک شفا پتہ نہیں سانو کی اکھنا چاند ہے لو ایتی حطرہ کیا کفن کربو بلا کا ساتھ میں خاک شفا لے کر ہم اپنی قبر میں جائیں گے پوری کربلا لے کر کیا بات کیا کہنا صدقے جامع توڑی زندگی ہوئے اللہ والے محمد تو انوستہ رکھا بسم اللہ کرنے توڑی ہیں زندگی آغاز چپنے جانا چلو ایک ستر نہ توڑی جڑے چیرے بیٹھے میں توڑی موجودگی تا فائدہ لنا لگا بابا جی ایک ستر حضرت خدا سخن سرکار میر انیس علیہ رحمہ دی پڑھنا چاہا ٹھیک ہے میر صاحب حضرت میر انیس اوہ ہستی ہے جنہ دیکھ کلام ہوتے والی نجف علی بادشاہ دی مور لگ دی ہے میں کسی عام ہستیدہ فکرانی پڑھن لگا اکسِ درِ تاجِ علی ہے صدقِ جامع اوہ توڑ تک میری نگاہ جے ہونا پھر میر صاحب دے فکر ہے کنے سننا ہے کنے محسوس کرنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علیہ سلام زندہ آباد زندہ آباد مرد آباد مرد آباد اللہ سلیعلا محمد سلامت رہو اللہ آلے محمد توڑی ہیں زندگی ہیں انچہ چاہ جی پتران دیای آتی ہو ایڈا سونا محول بن گیا ہے سیانیاں بندے دے چینڈی محول بن گیا ہے جی میر صاحب کی فرمارین خرشید فلک اکسِ درِ تاجِ علی ہے آہ میرا بیٹا میرا پتر تُسی بھی غیال کرے جائے نکے پتر اے سارے جان دے بزرگ نے یہ تے منوں بھی سمجھانا لینے میں توڑیہ سے پی پڑھنا میر صاحب فرمایا پی خرشید فلک جیڑا فلک دا چاننے نا انا کیا یہ علی بادشاہ دے تاجی سے لگی ہو ایک موتی دا اکسِ صدق جامان صدق جامان اندھی حق بند ہے انا کیا خرشید فلک کہ کمال کیتا ہے خرشید فلک اکسِ دُرِ تاجِ علی ہے اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاجِ علی ہے صدق جامان سلامت رو سلامت رو اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاجِ علی ہے سلامت رو اللہ کے سوا جو بھی ہے جو بھی ہے محتاجِ علی ہے چلو سونا جب ایک ایڈی سوڑی سمات محسوس کر کے نا جی ایک ہندو شاعر تا فکرہ یاد آگیا غیر مسلم ہے ہندو ہے ہاں ذاتی طور تے بیسیکلی ہندو ہے تے یومِ علی تے لکھ نو دے ویچ بڑا بڑا جلسہ ہو رہے بڑے بڑے دوروں دوروں چنگے چنگے شورا زاکرین خطبہ علماء کٹھے ہیں تے اس مشاعرے دے ویچے نا اس جلسے دے ویچے ایک ہندو شاعر بھی آگیا اس وقت پہ میں انہوں بس اینک وقت دےو کہ میں اپنا خیال سنا سکا درمیان دے ویچے تھوڑے دیا وقت کلیل ہوں دے چونکہ وڈی ہیں مجلسہ دے ویچے مارے مسکین بندے نو وقت نہیں بھی ملدا انہوں بس اینک وقت ساڑے کول تھوڑا ہے اس وقت پہ بس اینک وقت دے دیو میں ممبر تیاماں جنناک وقت ایک درود پڑھیں تے لگ دے اوہ دو تھوڑے جا زیادہ وقت میں لنگا تے میں سلام کر دیا مانگا سارے احباب دور دراز تک سامین بیٹھے تے اس ہندو نے ممبر تے کھلو کے نا اس آقا بھی میں ہندو آجی تے تسی مننہ نا لے و مولا علی بادشاہ دے انہوں نے کہا ٹھیک ہے مننہ نا لے آن اس آقا میں ہندو آن تے پھر میں چار ستنہ کونتوفہ دیکھے جا رہے ہیں اس ہندو بول کیا کیا پیکر میں ولایت کا ولی دیکھ رہا ہوں پتہ نہیں یہ بندہ کی تے ہو روے گه جیتا ہاتھ انج رہ گیا جی میں بسم اللہ کھرانہ ہندو پیاد ہے پیکر میں ولایت کا ولی دیکھ رہا ہوں صدقے 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 بسم اللہ کھرانہ کواڑی زندگی pix ممبر تیڑھ لوتا ہوں اور محول تو ساموہ ایکھنے چوتھی سطر تک اس آقا پیکر میں ولایت کا ولی دیکھ رہا ہوں اور ہو بہو تصویرے جلی دیکھ رہا ہوں ہندو پیادے براہمن مجھے گنگا کی طرف کھینچ رہے ہیں کوسر کے کنارے میں علی دیکھ رہا ہوں شاباش شاباش صدقے جامان صدقی ہوا صدقی ہوا توڑی زندگی ہوگئے آرزو سلامت رو اللہ والے محمد و نوست ارکن لو بڑی سونی توڑی اتنی پیاری سماعت ہوگی میں ممنونہ میری سوچ تو ود کے خیرات مل گئی اجازت ہوئے سرکار دی میرا بادشاہ جی چونکہ میں عدب دا طالب اللہ میں چھوٹا جیا تو تھوڑا جا میرا کلم نال تعلقے بالکل تھوڑا جا تعلقے لیکن اتنا کھانگا اس پاک ممبر تہا تھے میرے خیال ہے غالبا ملک پاکستان دا کوئی شاز و ناظر ممبر ایسا ہوئے گا جت سے توڑے نوکرنو نہیں پڑیا گیا اتر سے میری پاک سیند دا دی کلم چھو نکلیا ایک فکرہ بڑا خوبصورت ہے با اعتبار ہے دب تمہیں توفہ توڑی حوالے کرنا چاہنا سلوات ایک پڑھو سونی پڑھو تے سترہ میں توڑے حوالے کرنے شاہدہ 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 ہر عرض و پردے شرف دے ارتحاء تک لے گئے عرض و پردے شرف دے انتہا تک لے گئی عرض و پردے شرف دے انتہا تک لے گئی عرض و پردے شرف دے انتہا تک لے گئی عرض و پردے شرف دے انتہا تک لے گئی عرض و پردے شرف دے انتہا تک لے گئی عرض و پردے شرف دے سلامت رہو مالک اللہ توڑے تھے راضیوں ون عدب شناز لوگ بیٹھے ہو بدرگ بیٹھے ہو زاکرگر لوگ تشریف فرماؤ تو میں سطر تلاوت کیتی ہے عارضو برج شرف دی انتہا تک لے گئی اچھا جتھے برج شرف سمجھانا پوے پی ہوتھے میری جیسے طالب علم کی پڑھنا ہے اینہ نکے پتران براما بیٹھے بیٹھا تو انہوں سے سن لگا برج شرف یعنی شرف دا اچھا منار ایک میں عارضو کیتی جڑی عارضو منو شرف دے اچھے منار تک لے گئی شرف دیاں بلندیاں تے لے گئی ہون لالے مو سے دے شرف آ بیٹھیں سوال پیدا ہوندہ ہے میں کیری عارضو کی تھی جڑی عارضو منو شرف دیاں بلندیاں تے لے گئی میں کیا گنا چاہنا مرزی شرف دیاں بلندیاں تے لے گئی مرزی شبیر میں نو کربلا تک لے گئی کیا کہنا بھائی سلامت رہو مالک اللہ توڑی ترازیوں مرزی شبیر میں نو بولو جی کربلا تک لے گئی مرزی شبیر میں نو کربلا تک لے گئی جدو بندہ مندل تے پہنچ جائے تھے انہوں انام مل دائے جی مل دائے نا جناب سارے سیر ہلا دیو بے شک میں نو پتہ لگ جائے گا بندہ مندل تے پہنچ جائے تھے انام مل دائے جد میں کربلا پہنچیاں میں نو کڑا انام ملائے انتہا تک لے گئی میں کیا گنا چاہنا کربلا تے اپنے سرنوں خم کر دی دیر ہائی کربلا تے اپنے سرنوں خم کر دی دیر ہائی کربلا احسان کی تات خدا تک لے گئی کیا کہنا سلامت رو مالک اللہ توڑی ترازیہ انتہا کربلا احسان کی تا تے خدا تک لے گئی پچھے دو شیر دیوے چیسے نے بابا جی میں مل کے چیسے صداد کو لوں تیر ساری دعاوں ہا لیں یہ تھے میرے بزرگ کے بیٹھے میں توڑے دلوں دعا لینے چاہنا کربلا احسان کی تا تے خدا تک لے گئی توڑی کوئی نہیں انہوں میری ستنہ دن آل سفر کر رہے میں کیا کہنا چاہنا سجدے آن دے دوشتے میں دے سفر کر دے رہے ایک منٹ ہیار جو بیٹا ایک منٹ ہیار جو سطر میں بڑی قیمتیا کیے میں کہہ سجدے آن دے دوشتے بندے سفر کر دے رہے بندے آن سجدے کیتے پھر سجدے کیتے پھر سجدے کیتے کر دے ہی رہے اور ان آنکھیاں پہ سجدے کرن دے نال سڑا مقصد دھال ہو جائے گا لیکن ایتے حطرہ کے سطر میں مکمل کرنے لگا سجدے آن دے دوشتے بندے سفر کر دے رہے مگر سجدے آن دے دوشتے بندے سفر کر دے رہے پر آزاداری دعا سیدہ تک لے گئی کیا بات ہے کیا کہنا کیا کہنا صدقے ہوا توڑی زندگی ہوئے بسم اللہ کرام مالک اللہ توڑی ترازی ہوا پر آزاداری دعا سیدہ تک لے گئی پر آزاداری دعا سیدہ تک لے گئی اچھا میں ساری زندگی نہیں کر دے پڑے ہا پہ جناب سلمان دا تسین فیضہ دا مقابلہ پہ کی تے جناب سلمان آکھا ہوئے پہ بہن فیضہ تیرے تو بڑی میری شان ہے تسین فیضہ آکھا ہوئے نہیں سلمان بیرا تیرے تو اچھی میری شان ہے میں کدے تک قابل نہیں جا پڑے کیوں پاکان دے ویڑے سارے ایک دو جنہ من دینے مقابلہ نہیں کر دے سلامت رہو انتہا تک لے گئی کربلا تک لے گئی بلکہ جناب سلمان سین فیضہ دی شان تُس ہی سناو نا ایتھے میں ایک شیر تو انہوں نے دین لگا جے زندگی پوری دا لطفے کربلا تک لے گئی انتہا تک لے گئی جناب سلمان کو لے پوچھا سین فیضہ دی شان سرکار سلمان آکھا اے دو وڈی میں نے شان دی گا لاؤن دی کوئی نہیں سین فیضہ دی عزت جناب سلمان کے آکھرین ستر میں پڑ گیا ستر پڑ گیا گرمی چوکھی ہے میں نے پتہ ہے جناب سلمان آکھا جنکو ماہ حسنین آکھن شامل تطہیر ہے سلامت رہو مالک اللہ توڑی ترازی آمان اللہ والے محمد تنو سرکن کربلا تک لے گئی انتہا تک لے گئی سلمان کے آکھرین جنکو ماہ حسنین آکھن شامل تطہیر ہے جنکو ماہ حسنین آکھن شامل تطہیر ہے نوکری سیدہ دی کو اننا ماہ تک لے گئی تیری مردی دی بات ہے تیری مردی دی بات ہے صدقی آمان بسم اللہ کرام مالک توڑی ترازی آمان بسم اللہ کرام صدقی آمان اللہ اللہ بردی دی سلامت رو نوکری اللہ والے محمد توڑی نوکری سیدہ دینکو اننا ماہ تک لے گئی سلامت رو پاک مخدومت موجرے کسیدہ تا فرمائے ایک سلوات بڑی سونی جی باج مرد تلافت فرمائے ایک دفعہ پھر بھی سونی جی باج مرد تلافت فرمائے اجازت ہے سرکار ایک سیدہ میں پڑھنا چاہنا اپنے مولا لجپال سخیت بارمے پاک شین شکر دے والے نار یاد رکھنا حق بند ہے جو ہر مجلس اچھ کم اچھ کم ہمیں ایک دفعہ بندہ تذکر کرے انہیں بات سے مجلس ضرور کرے جنہ دی اسان رہی ہے تھا حق بند ہے نا جی تے سخیہ دی میں عزت تے قصیدہ پڑھن لگا تے چونکہ ریت بیٹھے ہو میرے بار میں پاک شین شاہ دی تے انہوں میں وکھنا ہے پھر ریت اپنے مالک تا ذکر کتنے کے سونے انداز نہ سن دیئے سلوات سونی پڑھو سترہ میں توڑی جھوڑی چاہ رکھا جنا بسم اللہ اے شاہ زمن اے شاہ زمن اے شاہ زمن بار میں پاک شین تیری دید کی آدھر زمن اے شاہ زمن بھئی بچھر کی نویتی خیراتیں تیری دید کی آدھر زیانے اے شاہ زمن ریت یارے سردار دی عزت دی سترہ کھا تیری دید کی آدھر زیانے لاج پالیاں دی توصیف دی پہلی ستر تیری دید کی آدھر زیانے لکھ بسم اللہ سد کے جامعہ سلامت رو لکھ بسم اللہ مولا ساڑے ویڑے یا اسا پل کا فرش بنایاں نے سلامت رو تیری دید اکھیاں ترسائیاں نے میں ہاتھ جوڑے نے مولا دشمن ساڑے بووے تے آگیا ہے تے مولا ساڑییں مسجدان دے مسلح رنگین ہو گئے ساڑے ماتمیاں تے حملے ساڑے جلوسہ تے حملے سقیہ فرمایا غلام با صدوی تینویسا کلمت آکیتا ہے جی میرا مالک بات سے ہمارے فرمایا پھر میرے دشمن دس دے جو میرا ظہور بلکل قریب ہے میں ہاتھ جوڑے ان عالم تخیل جمعہ کے بات چاہ دیجے میرے کولوں کو پچھے بھی کنک ظہور قریب ہے اصاب پلکاں فرشمنہیاں نے زندگی دلو تشید دے رہے ہیں بات چاہماں فرمایا آتن میں سنا ماں کتنا تو میرا ظہور قریب ہے لکھ لے مولا فرما رہے ہیں میرے دشمن دوں اطلاع دے میرے پیغام سنا دے میرے دشمن دوں اطلاع دے میرے پیغام سنا دے نہیں جلے دور جفا دے بھوڑ خیر منہ اچھا آمن لے رہوارت زینہ پانیانے کیا کہنا کیا کہنا کیا کہنا صدق جامع بسم اللہ تو اڈی زندگی ہو بے تو اڈا کیا کہنا بسم اللہ کہنا مالک اللہ راضی ہے ان سخیہ فرمایا ہون خیر منہ اصابن لے رہوارت زینہ پانیانے لالے مو سے آلے ہوئی کہ میں ستر پڑھن لگا اور منو ذاتی طورتے محسوس ہوئے گا جو بندہ میرے کلم دا کوئی قدردان بیٹھ ہے کیونکہ میں پچھن لگا میں مالکان دے دربار جہاتھ جوڑے میں کہا مولا پی ساڑھے دشمن کول بلا جدید اصل ہے مالکان فرمایا پی تو کی چاننا میں کہا مولا میں چاننا پی جڑا تو اڈے کول اصل ہے نا او دا منو نان دسو تاکہ میں تو اڈے پاک اصلے دا نا مولا لکھ کے کسیدے دیوے چھے ازدارن دسا پی میرے مولا دے کول اے 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 اصل ہے سلامت رہو ان میں مولا دے کول جڑا اصل ہے نا او دے شاہ جی دسن لگا جنہا چاہ جی میں نا دسن لگا میرے مالکان دے کول جڑا اصل ہے تو توڑ تک میری نگاہ جے اے میرے بد دے اتوکھے جے پی وہ بندہ میرے کلم دا نقصان کرے گا جنہوں سمجھ آگی دے پھر چپ بیٹھا رہ گیا میں مولا دے کول جڑا اصل ہے نا دسن لگا مالکان فرمایا غلام بسد بھی آتن ڈساویے ساڑے کول کیڑا 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 اصل ہے پلکان فرش بنایا مولا فرمایا لے کھلا ہے میرا پہلا اصل ہے مولا فرما رہے میری امیلی امرہ الہی رہیے تمہیں ٹھئی ہو میرے مولا دی صدقے جامع بھئی صدقے جامع نانا کوئی رہیے تیسی جنہوں چوکھی گرمی پی لگ دیئے صدقے جامع جنہوں نے وصول کر لے انہوں نے ہاتھ بلند ہو گئے مولا فرمایا آٹھ ساوہ میرے کول کیڑا 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 اصل ہے مولا فرما رہے میری امرہ الہی میرے ہنکران سپاہے میری امرہ الہی میرے ہنکران سپاہے میرا اصلہ جہ جہ لہے تاسم اکبر دہن جذبے شاباش شاباش صدقے بھائی صدقے بھائی بسم اللہ کران مالک اللہ راضی ہون قاسم اکبر دہن جذبے اباس دیا انگڑایا نے سلامت رو نوکری ہو گئی آخری شیر اباس دیا انگڑایا نے اچھا جب تو میرے مولانا ظہور میرے بادشاہ مدھا ہونا ہے نا اللہ بادشاہ ایک مبارک دینی ہے جو اللہ بادشاہ مبارک کے سنو دینی ہے وہ نام ہے اس حسنی دا وہ شیر دے چاہ جائے گا میرے مولاد یہ آمد ہوتے اللہ بادشاہ مبارک دے سن اللہ بادشاہ مبارک کے سنو دے سن میں شیر پڑھنا چاہنا سنو دے 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 س سلامت رہو اللہ والے محمد توانو وستہ رکھن آج ویکھنو تیرے پتر ہتھو کعبت علم کشانیاں نے دعا منگیا کرو صبح شام جو جلدی ظہور ہوئے مولا غیبت دے پردے جلد ہٹن سارے دعا منگیا کرو یار بزرگ بیٹھے ہو سارے دعا منگیا کرو جو جلدی ظہور ہوئے میرے بار میں شہن شادہ آکے زمانے کو لو پچھے تے سائی جو میری دادی ہیں دا کسور کے راہ صدقے جاما میں نے پتہ ہے تُسا مسائب دیاشق لوگو میرے بار میں شہن شاہ پچھے تے سائی میری دادی ہیں دا جرم کیا رہا ایک پاؤنے چار گھنٹے کھلوتی رہی ایک کئی گھنٹے دربار کھلوتی صدقے ہوا اچھا چلو ازدار ہو تے تھوڑی اکھا وست پیان تے میں انتظار نہیں کرانا ایک فکرہ بزرگندہ پڑھے میرے ذہن اچھا گیا ہے جے تو اڈے مزاجنا رل گیا تے میرے حصے دی مقاون ہو جائے گی آدھا پیان باؤن سابر گزرے دنیا تے بزرگندہ لکھے فکر ہے تے بڑی روحانیت تے والا ممبر تے کھلوتاں جدہ پڑی ہے وقتی روحانیت آدھا پیان باؤن سابر گزرے دنیا تے تے سجادہ سبر کمالے مرحبا 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 انجھ حق بندے شرما کے نہیں شرما کے مقاون ہی ہائے نہیں کردہ تو سیدھے نیت کے بیٹھوی صدقے جاوہ بسم اللہ کے رہاں انجھے تیاری کرو نا جی میں تو انوات آئے میں بڑے آرام نال پڑھ دا آدھا پیان باؤن سابر گزرے دنیا تے تے سجادہ سبر کمالے او جہا شمی ہو کے آئے شام تائیں کی تا سفار شمر دے تے جڑا قدم قدم تے چمدہ ہاتھ بین دے رسیاں ہائے والے او پھاٹ جگر گیا جڑا پھوپیاں نے کی تا چادرہ کان سوال مرحبا 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 یار انجھے حق بندے شریف اندھا گاں میں چھے دی بسم اللہ کے رہاں پتران یہ حیاتی ہوئے نے کسے گاں مٹ نہ روو چلو ایک فکرہ میں توڑا میز آج ایک دفعہ ایک فکرہ ہو رہا کھاں تاکہ جڑے بندے رہے گئے انہوں نے بھی خیراتیں کہاں سوال جی سید آدھا میں یہ نہ کراں جی میں لکھ دفعہ کھاں جی جرتی میری کوئی نہیں میں ہزار دفعہ کھاں ایک دفعہ کھاں پھاں پھاں سابر گلرین دنیا تے تے سجادہ سبار کمالے ہو جے حاش بھی ہو کے اے یہ تے فکر ہے نا ہائے شام تاہی کی تا سفار شمر دن آلے مرحبا مرحبا ایک میں ٹھہر جو اچھا ایک میں ٹھہر جو اچھا جتنے مکانی تیاری کر رہے ہو بڑی روحانیتیں میں دعا مگدہ اس غام دے علاوہ تے کوئی غام نصیب نہ ہوئے مولا بانیان دی میند قبول فرماوے اے دے خلوص نال صف پہی نے اے توڑی یہ رون دیئے اکھا ثبوت نے سید آدھا ایک فکرہ ہو رہا کھن لگا توڑی موجودگی چھ مالکان دے مدہ خان ویٹھن کربلا دا میدان یارا محرم دا دے حالا اجے راج کے بھرامانو نائی رونیا یا اچانک کسے گھٹڑی آ کے میری آلیہ سینڈ دے سامنے رکھی اس گھٹڑی نوے کھئے آلیہ سینڈ تراج رونی ہے بی بی جیدہ رونی ہے نا چوکہ مولا سجاد فرمایا پھوپی اممہ ایک گھٹڑی نوے کے رو پہیو کھیڑا مکانی ہے جیدی ہائی نہ نکلے پھوپی اممہ رونے کیوں وہ رو کے بی بی آ دیئے سجاد میں گھٹڑی کھولی یہ ویچ سوننا تچاندی نہیں سجاد میں گھٹڑی کھولی ویچوں نظر آئین میں نوے رسیاں رسیاں وے کے سچین دی کھڑیاں پہلے کینکوں پواما پہلے اکبر دی مانو پواما اسگر دی مانو پواما اجے سچین دی کھڑی ای یا اچانک دو میندی یا لے ہاتھ فضا جو بلند ہوئے نہ حقل مار کیا دے پوپی پہلے میں نوپوا نہ میرے پیکے رہے نہ میرے ساورے مرحبا مرحبا کوشش کریں نا نہ میرے پیکے رہے نہ میرے ساورے بسم اللہ کران سیزادہ اللہ کرے تے سترہ میں تیرے دین تک پہنچا لیاں میرے حصہ دی مکان ہو جانی ہے میں نہیں پتا میں نہیں سید دستا میں امتی ہوں میں نہیں دستا پہ کس آیت نے کیڑی آیت نو زیور پوائے میں تے عدب پڑھ دا میں کدے اوریان نہیں پڑھ دا کسے بندے دروانہ سے میں کدے پاکنا دی توہین دا لفظ آخر نو تے یار ہی نہیں میں نو نہیں پتا قرآن دی کس میں سیزادہ میں امتی ہوں میں نو نہیں پتا پی قرآن دی کس آیت نے کس آیت دے ہاتھے چھے زیور پوائے صرف اتنا میرے کو سن لو ساریاں آیتا نو پہ گئے تجیڑا سبر دا قرآن ہے نا میرا چوتھا امام اس واسطے صرف رسیاں نہیں ایک بڑا وزنی توق لے کہ چار سپائی آگئے فکرہ میں آنکھ لے آئے تو تم ہاؤسلے نال سن لے میں کہا چار سپائی توقن اچھا کے آئے میں کہا چار سپائی پتہ نہیں کہ ارد بندہ کیڑے میں آج جو بیٹھا ہے چار سپائی سید توقن اچھا کے آئے انہیں امام دکولا کے قدمروں کے آلیہ ویکھیا سہین فرمایا سجاد انہیں پوچھتے سائی سجاد اتن وزنی توق کیوں پھوین دیں مولا سجاد رنن مولا فرمایا پوکی اماں کہہ دی انہوں اے توق پھوائے جاندہ ہے سجاد بیٹاو دی وجہ مولا فرمایا حکومت دا مسئلہ ہوندہ ہے پی کہہ دی کوئی نس نہ جاوے سد کے جانبا لالے موسیہ میں سوچنا پیان میں ستر پڑھنے کی میں تُسے سننے کی میں مولا سجاد فرمایا پوپی اماں انہ دا مزاج ہوندہ ہے جو کہہ دی بولو نس نہ جاوے تتا وزنی توق پہوین دے رہے اور آلیہ سائین فرمایا سجاد سجاد منو اجازت دینے تو وقت دا امام منو اجازت دے میں پیو دے لہجے دے ویچھے انہ قاتلنال ایک گل کران ملیے اجازت میری آلیہ سائین فرمایا وزنی توق لے کے آئے میرے سجاد واسطے رسیاں کافی آئین انہ کھنے نئیہ سن توق پہوین ونائیں بی بی فرمایا بجا انہ کھنے حکومت چاندیے قیدی نہ سنا جاوے جنہ کھنے قیدی فرار نہ ہو جاوے اس ویلے آلیہ سائین رنین قاتلان دے پاس ایڈٹھائے حق المار کے آدھے کیوں وزنی توق پہوین دے تے ساڈے اس بیمار ملاکوں وہ سو رب دیئے نہیں آئے جا سنگدہ کی تے چھاڑ کے آن دی ماں کو اللہ مان بھائی ٹھہر جائے یار ٹھہر جائے یار ٹھہر جائے یار جی میں دائی ترہل گیا نا صد کے جام میں بسم اللہ کران صد کے جام آلیہ سین فرمایا وہ سو رب دیئے نہیں آئے جا سنگدہ کی تے چھاڑ کے آن دی مانکوں بسم اللہ کرانا بسم اللہ کرانا ہوگی میرے حصہ دی مقام زیادہ نہیں دو سترہ صرف تو نوکری تمام اور دو سترہ میں کوشش کرنا ہمی ہر مجلس میں پڑھا دی کوشش کرنا کیونکہ انہ دیویچ مسائب بھی ہے انہ دیویچ درس بھی ہے کربلاتو شام اوکھا سفر تو اسی یہ دوں میں چھپ کر جاؤنا تا قرآن دی قسم کربلاتو شام بڑا اوکھا سفر ہے ہاں میں بسم اللہ کرانا چلو مکانی ہو مطلع میں اوکھا دو وار یا کھتے کو بندہ سمجھانا ہوئے سید صدات بیٹھے تو انہوں نے بذرگ ہائی کرے آجے دھییاں دے پیو ہائی کرے آجے ہر دھیدہ پیکہ شہر ہندہ ہے دھیدہ پیکہ وطن ہندہ ہے میں کہے کربلاتو شام اوکھا سفر ہے اوکھا ایڈے جتھو علیدیاں دھییاں ٹل دھییاں گئی ہیں صد کے جامعہ ہر دھیدہ پیکہ وطن ہندہ ہے دھیدہ پیکہ شہر ہندہ ہے واقسمت علیدی دھیدی کربلاتو لے کے شام جدہ پیکہ قبرستان بن گیا صد کے جامعہ آخری ستر پیئے پڑھاں آگئی شام نیڑے مغربین دا بیلا آئے میرا اللہ اللہ کرے تے ستر میں تیرے یہ جھولیے جرک جامعہ مغربین دا بیلا شام دے باروں کسے موازن آکھ ہے اللہ اکبر موازن دے اللہ اکبر آکھر نال ٹور دیاں ٹور دیاں سواریاں دے قدم رک گئے مافی دیا جائے صداد کو مافی منگ گئے فکرہ پڑھن لگا سواریاں دے قدم رکے نا جرنائل دوڑ کے سپائی کو لایا دیا سواریاں کیوں رکی ہیں ساڑے کو الوقت نہیں آدھے انہوں جلدی ٹور آدھے بزار دے وچھے رش چوک ہے آسان دربار دے پہنچنا ہے سپائی وے کیا دا میں نہیں رکیا اے ازان ہوئیے تے انہوں دے قدم رک گئے یاد ہے میرے کو ظلم دا سمان لے تے انہوں جانوراں تے ظلم کر رہا انہوں نے اتنے ٹور ہونو میں نے مافی دیا جائے اس کتے نے ہاتھ جتا دیا نہ چاہے اس سواری دے قریب آئے جس سواری تے میری آلیا سین اس انداز نال سوار اس کتے نے آکے سواری نو پہلا تازیاں نہ مارائے دو جا مارائے تری جا مارائے اتنے تازیاں نہ مارائے جتے سواری کھلوتی ہے ریدہ رنگ سرخ ہو گیا جنہ سواری نہیں ٹوری پچھڑے حیوان گیا ہے انہوں نے اپنی زبان اچھ اگلے حیوان نالگل کی تھی آدم تازیاں نے پیا جلے نہ تردہ کیوں نہیں اگلے حیوان ادھا وڈی مجبوری ادھا کیڑی مجبوری اپنی زبان اچھ بول گیا ادھا میں قدم اوبہ لینا چیسا لاکھ ظالم کرن جفائے ادھا وڈی مجبوری اپنی پردی پاک نماز اوکھے میری کانڈ تے آون دی مائے آدھا علی دی دی دے ہاتھر دے اوئد سلوات محمد جناب گزار شیخ وقفہ نماز اور وقفہ نماز توبات امشاہ آدھا علی محمد تمام مہنین سے گزاری شیخ برائے مہربانی امام برگا میں تشریف لے آئیں وقفہ نماز کے بعد مجلس آزا کا آغاز دوبارہ ہونے والا ہے جتنی جلدی ہو سکتا ہے امام برگا میں تشریف لے آئیں تاکہ شردیون کے مطابق پروگرام کا دوبارہ آغاز کیا جا سکے جہاں جہاں تک میری آواز جاری ہے تمام مہنین سے گزاری شیخ برائے مہربانی امام برگا میں تشریف لے آئیں اللہم سلع علی محمد وآل محمد وآجل فرجاہم پڑھنے والے تمام حضرات تشریف فرما ہے آپ نے اپنے شردیون کے مطابق آپ سے خطاب فرمائیں گے گزاری شیخ کہ تمام مومنین تمام ازاداران مظلوم کرولا امام برگا میں تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کا آغاز کیا جا سکے جو سبانی جا ہوتے ہیں جو سبانی جا ہوتے ہیں جتھے جا کھتے ہیں کہ برائے میرے بانے امام بارگاہ میں پہنچ جائیں تاکہ مجلس کا دوبارہ آغاز شروع ہو ذاکر سید فہر عباد صاحب آپ شماری وہ پہنچ چکے ہیں اور مندفر اقبال آپ بھکھر ذاکرہ عربائیت مندفر اقبال آپ بھکھر وہ بھی آ رہے ہیں اور علامہ مشتاق حسین وہ بھی تشریف لارہے ہیں تمام مومنین سے بارکور اپیل کرتا ہوں وہ جلدی جلدی امام بارگاہ میں پہنچ جائیں تاکہ مجلس کا آغاز شروع ہو پڑھنے والے تمام حضرات پہنچ چکے ہیں مومنین سے گزارش ہے تو وہ جلدی جلدی امام بارگاہ میں پہنچ جائیں سروات پڑھو محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اہدر آجو پکھا بھی لگیا ہے پکھے کر لیں اہدر آجو پکھا بھی لگیا ہے سروات پڑھو محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد تمام مومنین سے گزارش کرتا ہوں جو رنگر سے فارغ ہو چکے ہیں میرے بانی فرما کر امام بارگاہ میں پہنچ جائیں تاکہ مجلس آغاز شروع ہو پڑھنے والے تمام حضرات پہنچ چکے ہیں اور پڑھنے والے موجود ہیں برائے میرے بانی صرف آپ کی انتظار ہے کہ امام بارگاہ میں مومنین تشریف لے آئے تاکہ مجلس کا آغاز شروع کیا جائے ابھی آپ کے سامنے سید ذکرہ بیس سید محمد و آل شاہ صاحب آپ چوہان وہ ممبر پہ موجود ہیں تمام مومنین سے بار بار گزارش کر رہوں کوئی مام بارگاہ میں پہنچ جائیں پڑھنے والے ممبر کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی انتظار ہے جردی جردی امام بارگاہ پہنچ جائیں تاکہ مجلس کا آغاز شروع ہو ابھی آپ کے سامنے ذکرہ بیت سید محمد و آل شاہ صاحب تشریف فرما ہے مومنین کی انتظار ہے جردی جردی آ جائے تاکہ ذکر محمد و آل محمد شروع کیا جائے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آلی آلی میرے بانی فرما ہو عزت محب بانیوں نے مجلس بھائی کمر عباس عامر عباس دی والدہ محترمان دی بلندی درجات پاس تی سورہ فاتحہ اور کول شریف دی تلاوت کر کے انہا در امور صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رحمان رحیم مالکی المدین یاک نابدو یاک نستائین دن الصراط صراط اللذین عنامتا علیہم 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 والظالیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہو اللہ وحد اللہ سومد ولم یلد ولم یلد ولم یاک اللہ کفو ناہد بسم اللہ الرحمن الرحیم کالا ربی شرح لصدری ویسر لیمری وعلق دم اللسان یقفہ کولی یقفہ کولی یا کاشف کربی ان وجہ الحسین اللہ السلام اکشف کربی کرب المومنین بحق اخی کالا حسین اللہ السلام یا سیدہ یا مولتی یا فاطمہ تو اغیسینی 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 یا رب الحسین بحق الحسین عشوے صدر الحسین بزہور الحجت قیمی آلہ محمد اللہ السلام جبے تشریف فرماؤ مربانی کرو بیمار ممنین دی سہت واسطے سلوات بلند آواز محمد صلی اللہ محمد بندے کافی ہو درود بھاگ دی آواز بلکل کم ہے کم مذکم وقفہ نماز اور نیاز پاک تقسیم ہوگی مظلوم یہ مجلس پاک پاک ظلوم دی شروع ہے سارے بندے خندہ پہ شانی ناو درود پاک انج پڑو جمہ سائن لائے کے سلوات ہیں اللہ محمد صلی اللہ محمد بہت زبانانو موتر کرو بار میں وارس دی آمدو سلامتی واسطے سلوات سارے بندے بلند آواز اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرجہ محمد کدھی میربانی کرو نا ہے تھی سارا وارساندہ گھر نماز اوہ یہ جڑی باجمات پڑی جائے بلا فصل دے منہ لالے ہیں بار بار بانی آنے مجلس بھی اور بائیری بھی اشارہ پہ کر دیں مجلس پاک دی زینت واسطے کدھی کٹھے ہو کے بہ جاویے نا جڑے پچھو آنگے وہ پچھا بہ جاویے جڑے اٹھ سک دے ہو آو بھائی جڑے جوان ہو بے کے ہی انجھے دو دو کزم اگے آجو رو اتھے ہی بے کے ہی دو دو کزم اگے آجو جی مجلس پاک دی زینت واسطے آو آو مہربانی کرو ہاں میں ایک عمل ہے ہاں وقت بھی ہوئی چنگہ ہے جڑا مظلوم دے بوہتے خزر جاو تو جو ہے اے نا بچے انمنا کرے بار میرا پتر بار جا کھڑو دروز پاک ایک ہی پڑو تے انج پڑو جو میں بیوی پاک لائکے سلوات ہیں لحمہ صلی اللہ محمد واجل فرجاء محمد نعرہ تکبیر بولے سارے جمع علی بادشاہ دے خالق دنام بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت یک زبان ہو کہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت سارے بولو حسینیت یزیدیت یزیدیت اپنی اپنی نوکری حاضری ڈیوٹی وارثان دے پویت سے درج کراؤ سلوات اکھی بھنگ کر کے آل محمد اللہ حمد صلی اللہ محمد وآل محمد وقت بھی میرے سامنے ہے ساڑھا گھر ہے پڑھنا لے بھی کافی بندے موجود ہیں میرا دل ہے میلستہ آغاز ہے وقفت تباد تاکہ مجلس پاک دا ماحول بن جاوے ٹھیک ہے ایک جملہ پڑھ لے بھی تو جو ہے جتے تسیل تشریف فرماؤنا ایک عام جگہ نہیں ایک بارگاہ ہے ایک بی بی پاک دا گھر ہے ایک گھر ہے جی مظلوم ہے کربلا دا انجھے گھر لے تے فطرت ہے وسطے گھرانچو آئے ہو جس گھارچ بندہ راندہ ہوئے بابا جی اتھے آمد جا آمد ہون دی ہے اتھے مالکہ دی آمد جا آمد ہے نا جی مالک دا گھر ہے تھوڑا بولے بندے جتے بھی وسط دے ہون ہر مومن دی اے حسرت ہون دی ہے اللہ منو زندگی چھ موقع ملے میں کربلا بنیا بولے ہے ہے نا مبیل بند کرو جی سائلنٹ لاؤ بانا مجلس چینج ہے جو میں نمازی مسلط بند ہے ذکر پاک دی قسم ہے پیر ناصر جی نماز فروع ہے حسین بادشاہ حصول ہے بولو سارے بولو ہن جگل ہے ہر بندے دی حسرت ہون دی ہے مالک منو موقع میں لے زندگی چی میں کربلا بنیا ہن دیئے نا جی ذرا بول کے گوائی دے وے علامہ اقبال علم دے ڈاکٹر روین شاعر مشرق تو جو ہے علامہ اقبال علم دے ڈاکٹر روین انہا اکتہ لکھے ہے اگر جناب حاضر ہو بندہ حاضر ہے نا اس دی عبادت مکمل ہے انہا کربلا لے پاسے موں کیتا بیمارن بارگاہ دے باہر بیکے لاہور موچی دروازے بارگاہ دے باہر بیکے بابا جی ذرا سنیں انہا کربلا لے پاسے موں کر کے نا انہا کیا تیرا حرم مجھے جو نہ مل سکا تیرا حرم مجھے جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبی سہی تو جو ہے جہے جتی تیری آمد جامد ہے نا اتھے میری پیشانی ہے تیرا حرم مجھے جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبی سہی ہمیں سجدہ کرنے سے غرض ہے جو وہاں نہیں تو یہی سہی آئے آئے ہمیں سجدہ کرنے سے غرض ہے جو وہاں نہیں بولو جی بولو مجلسہ جو بندے نہیں عقیدے بولتے ٹھیک ہے بابا جی ایک دکھل کر کے میں ذکر مصابب پڑھنے بندہ شیعہ ہوئے سنی ہوئے کوئی ہوئے کلمہ گو ہوئے حسرت ہر بندے دیئے ہیں کوئی نماز پڑھ دے میں نو جنت مل جاوے بولے جی کوئی روضہ رکھ دے میں نو جنت مل جاوے جناب دی تو جو ہے نا پچھلے بندے تک سر چاوے میرے قبلہ ہر بندے دی حسرت ہوندی ہے میں نو جنت مل جاوے کوئی عمل کر رہے لالے چسدہ جنت ہے ٹھیک ہے جی جانگ دا ایک شہر ہے میں نو بکھے جی انہاں لکھے جنت مجھے دور سے دیتی رہی صدایں صدا دے رہے آواز ہوں جنت ببا جی مجھے دور سے دیتی رہی صدایں میں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا کر بھلا جاتے ہو آئے آئے جنت کیا ہے آل محمد دی جاگیر ہے یہ کہلہ ہے آل محمد اورن اساں پیر جا جی اسی آو رہا آل محمد عمری مخلوق حسان آبی مخلوق مبیل چھوڑ بھائی حسان آبی مخلوق ساڑھے اور آل محمد بڑا فرق ہے اے دو وقت بڑے اوکے ہوں دے جی ایک مجلس دا آغاز ایک لنگنالا ٹائم تھوڑی کوشش کر نہیں پہن دی گرمی بھی ہے تے مالک توڑیاں نسلنچ ذکر پاک نصیب کرے تو جو میرے پاس ہے جی پیچھو نہ بیکھو میں ایک گل کر کے مسئلہ پڑھ دا میں پیادا آل محمد تے خاکی بند بڑا فرق ہے جمیں اللہ سمجھے چھ نہیں نہ آندہ وہ وعدہ اللہ شریک ہے آل محمد بھی اللہ اور بندہ دے ذرمیان وعدہ لا شریک ہے بولے عزت دارہ ہو میں ایک جملہ پڑھا اے سلطان الربیاء وجہ تخلیق کائنات حسن تے حسین دا پاک نانا عزت دارہ ہو مسجد نبوی بابا جی نماز تو فارغ ہوگے تو جو ہے جہے ایک سلوات بلندہ وعدہ اللہ پڑھ لگے لحمہ صلی اللہ محمد وعد جل فرج علی محمد بابا جی نماز تو فارغ ہوگے تیسری صف چون ایک بندہ بنایا میرے قریب آ بندہ قریب آیا انجھے ٹھیک کیا دے یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان تو سامنو بلائے آوازی میں بلائے مولا حکم سرکار فرمایا میرے تُو پہلے رکووچ نہ جایا کر میرے تُو پہلے رکووچ نہ جایا کر بندہ قدمہ دے جھن گیا بابا جی انجھے دیکھ کیا دے مولا میں تُو تیسری صاف فرچا کس دسیا جے میں تُوڑے تو پہلے رکوچ چلا گیا سر چاوے اللہ دا رسول آدھن اسی آل محمد تو آڑے جے نہیں سانو جی میں اگو دستا ہے انجھے پچھو دستا ہے اللہ اکبر جنہ دائمان یا علیہ السلام بابا جی اگر توجہ کرو نا تو ایک بندہ زواری تے کیا کتے مشہد پاک یہ جنا مشہد پاک ہے نا اٹھ میں محمد حرم پاک کتھو راش مقدہ نہیں جیڑے زواری کر رہے ہو وہ میری تائید کریس ہو جیڑے نہیں کر رہے میں ذکر دا صدقہ دعا پہ منگنا جی مالک ہر کسے انہوں زندگی چھ موقع ملے او پورا ایران مقروض ہے ایسولے بھینٹے برادا بابا جی جنہیں نیت کے بیٹھے ہو انہوں دیکھا نہیں ہوں نہیں میں نے ویک ہے جناب بیروں نہ ویک ہو باروں ویک نہ عبادت نہیں عزت دارا ہو اے حرم پاک ہے اے ہیرے لٹکے ہوئے بڑے قیمتی ہیرے بابا جی اٹھ میں محمد دے حرم پاک دے بریق زنجیر نحال ہیرے لٹکے ہوئے ایک بندہ جنہیں ارادہ کر کے بھائے گئے ہونا جیسا عشق دی نماز پڑھ نہیں ہو تو جو کرے ایک بندہ دی نیت بدلی الامالو بنیات کہ نیت بدلی ہے گھر وچو غربت مکدی نہیں اے اپنے دور دا محمد ہے کریم ابن کریم ہے اے ایک ہیرہ میں چمن دے بہانے مو اچ پیندان داندی دب دیسان زنجیر تروٹ ویسی گھر لے ویسان غربت مک ویسی تو جو ہے جے اس دا زنجیر نو ہاتھ تھایا بولنے مارفدہ اس دے ہاتھ تے ایک ہاتھ تھایا آوازیں جڑا جاگ دا ہوئے اتھے چوری نہیں کری دی آئے 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 محمد اور ان اصاں اور ان ہر جنگ دی فتح میرے مولا علی دے انجھے کہا لے مولا نہیں فتح کی تھی اللہ بولے اکرام اجلسان ازت دھارا ہو تے جڑا لے جنگہ تو فارغ ہو کے بابا جی اے لشکر سرکار محمد مصطفیٰ دا واپس مہندانا تے آبادیاں بے چکو ذر ہوندا بے جا میرا بچہ اس بچے نہ پٹھا ہو بے جا ایک سلوات پڑھے اب لندہ واضح اللہ 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 محمد بابا جی جتو لشکر گزرے کس دا کہنات دی کلی رحمت اے غریب غربا ایک بے نو پچھنا اے کہن دا لشکر ہے لوگا کھنا مدینہ علی محمد دا لشکر ہے تے غریب غربا پچھنا پتھا کرو انہچ علی بھی ہے آئے آئے دانا بندے سیانے بندے انجھے دیکھ کیا کھنا پتھا کرن دی کیڑی ضرورت ہے علی ہے تمہیں واپس آرہیں ہوئے ہوئے ہاں بابا جی اے آل محمد کریم کریم دی صفت کیا ہے سخی اس نوع دن جیڑا پہلے آپ راج کے کھاوے وضع امال تقسیم کر چھوڑے بولو جی انجھے گل سخی اس نوع دن تے کریم اس نوع دن جیڑا آپ نہ کھاوے اگلے نکھوہ چھوڑے آئیں 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 اللہ دی کائنات بولنا ہے ذکر واسطے میرے واسطے نہیں ہے نماز ذریعہ نجات کریم اللہ دی کائنات بابا جی ایک چودہ دا خالق کریم ہے ایک آل محمد کریم اللہ کریم ہے کیوں اس نوع سے کھاون دی حاجت ہی نہیں ہوں دی کہ ہندی ہے اے جڑے نہیں بولے اللہ کھاندہ بیک ہے اہاں ایوت کریم ہے یہ میرا مولا علی ایڈا کریم ہے کھاون دی حاجت بھی ہندی ہے اے پھر کریم ہائے ہائے آپ نہیں کھاندے اگلے رکھوا چھوڑ دیں سرکار سیدہ پاک ایک گل کی تھی یا علی اے جڑیاں صحابہ دیا اور تن اے آدیاں سانوں جنگہ میں چون مال غنیمت مل دیں گرمی دے حید ایک صلحات جتنی اچھی پڑ سکتے اتنی پڑے اللہ محس محمد وال محمد آو ازد دارہ ہو کوئی یا دی میرا شوہر دو تولے سونا لے کے آئے فلا جان بھی چون کوئی یا دی چاندی لے کے آئے بی بی پاکی گل کی تھی آخری گل سن لے سونا آو آزد یا علی توانو جنگہ چو کچھ نہیں ملدہ آو آزد انہ ایک حصہ ملدہ تاریخ پڑ میرے دو حصہ آو آزد توڑے دو کیوں انہ دا ایک کیوں ہے آو آزد سیدہ اللہ قرآن چاکے مرد دو حصہ ہندے ہوئے ہوئے آو آزد میں رستج تقسیم کر چھوڑ دا اے غریب غرباج ایک سلوات پڑو جی خندہ پہشانی نہ آپ پڑیا نہیں کرنا آو وقت سامنے رکھ دے ہو یہاں تھوڑے جا وقت پرسہ دے لیے اس مخدومہ اس موظمان جڑی گربلات علیہ کے شام تا قادی رہی سجاد اللہ جانے علی اکبر دا قاتل اکبر دی سانگ الویک کے حسدہ کے جڑے مکانی بن کہے انہا میری گل ہے عزت دار ہو مہرم مکیہ نہیں یکم مہرم تلے کے دس مہرم تک گوہ جی مہرم ہا علی اکبر پاک دے پاک باب بولو جی یہ گل شام غریب ہوں مہرم شروع ہوئے اس بی بی دا جڑی ام المصائب ہے جس دے قد دا سک برامان و علم نہیں باہجی میں اتنا ہی بڑھ دا تن دربار پیش آئن بی بی زائین ابدا مہرم ہے نا آؤ تھوڑا جا وقت پرسہ دے لگی عزت دارہ ہو تن دربار پیش آئن مہرم 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 لیدی دیش آئی عزت دارہ میں لمبہ نہیں پردہ یہ ضرور گل کردہ ایک مرتبہ باب پاک دیش آئی آپ ٹرکے تیرے مولا نے استقبال کی تھا بازار بند کرائے اعلان کی تھا کوفج مرد پردہ کر جاؤ عزت داروں بازار بند کر چھوڑو آپ ٹرکے استقبال کی تھا جمیں دل لہوی پرسہ پہ دے عزت داروں مہر نپی باب جی ذرا سجاگ ہو لاؤ نندر تاری یا بند یا تے گرمی جو ہے آؤ جڑی شام چوہئیے اس نو پرسہ دے لگ ایک مقام تے آکے قدم رکے قدم آدھا رکنا بی بی پاک دے مامبل آلے پاسے ویکھیا آوازہی ذہنب میرا بچہ تھوڑا جی مامبل دا پردہ ہٹا ہائے باب دا حکم من کے تھوڑا جی پردہ ہٹایا اولی لمر میرا مولا آوازہی میرا بچہ غور نال ویکلمی اے صدہ سندے پہ ہائے کچھ نہیں لگ سندہ دا ہاتھ چھوڑو جی جولی بنا بی بی پاک دا گھر سندہ دا دا بی بی دی آوازہی بابا دا بازارہ دے تار پترہ نو کرائی دے بابا میں تے تیری دھی آ عزت در آ باد شاہ دیا ہنجو لڑ گیاں آوازہی پان نماز سب ہو دی بچڑا تاکی بات تو فارغ تھئی کر گن کے نال براما کو تر جنت البکی آ گئی کر سیدہ دا نئی بخت ہمیشہ قائم رہن دے ہائے نئی بخت ہمیشہ قائم رہن دے تقدیر تو ڈر دی رہی کر ہولے ہولے میڈی زائن اب بچڑا کچھ ٹرند آدی تھے اللہ اکبر میں چھوڑا جی سارا مضمون ایک وین کریے دوسری مرتبہ ان ان کو فیدی شہزادی نہیں کی قیدن ہے ایک دعا تے منگو بی بی دا واستہ مجلس تے جوائے بی بی پاک دے گھار چاہے حد چاہو شریف زادی پیک شارج قید ہو گنا اللہ اکبر عزت دارا دوسری مرتبہ ان بابا جی جی سادات بیٹھے ہو تے ہون کوفے دی شہزادی نہیں قیدن ہے گلیاں بدل دیا رہیاں موڑ بدل دے رہے چوک بدل دے رہے ٹردیا رہیاں حلیدیا دیا بابا جی ایک جملہ بردان عزت دارا ایک گلی اے جی آئی تاریخ پڑھ ہو بی بی پاک دے قدم رکھے قدم دا رکنا چوٹ مستور رک گئی عزت دارا مولا سجاد دی آواز امہ ٹردے کیوں نہیں بی بی پاک دی آواز سجاد اے جڑی سامنے گلی اے جڑا بندہ حاضر ہے اس دی اس گلی میں بابے دی شاہی چاہیے اینا میں اور تانو قرآن دی تعلیم دے دی رہی سجاد میری پیک گلی بندی اے انا کمین انواق گلی تبدیل کر لو بابا جی اللہ گواہ ہے جڑیا شاہ میں چوائی اینا شال اللہ راضی جاوان ایک ہنج جاوے ذریعہ نجات بندے ایک سپاہی جلدی نال شمر دے قریب گیا ادھے نہیں ٹردہ اے کافلہ کمین ادھے اس کافلے نو ٹورندے منو ڈاڈے وال آندن منو اکھے جی حتی کوئی چیز بویندہ آیا باگ کر دے باب دے قریب آیا جزت درہو مار فددہ رو بن ہوں دے کربلات لے کے پیر ناصر شاہ جی شام تک جتنا ظلم ہوئے باگ کر دے باب دی کانت لکھی آیا اللہ اکبر پرسہ مقبول ہے جیسے درہو قریب آیا انجھے دیکھ کے چویس سالان دے ضعیف نو ادھے قیدی کافلہ کیوں نی ٹردہ اب آزئی گلی تبدیل کر لے آوازی اس سے گلی چکزرنے حاکم با حکم ہے جیسے عدب سن دے وارسان دی آواز آئی رات روان اللہ مولا انجھے دیکھ کیا دن اگر میرے پردہ دار نا ٹرن وط کیا کرے ساں آوازی میں ظلم کرے ساں سجاد آدھر میری کانڈ حضر میری پھوپیاں نہ ٹور حضر دار باندھے باندھے زمین تباہ گئے ایک کمینہ شیمر زل جوشل اللہ لعنت کرے سو آدھر سجاد کانڈ تو چولا چاہ پیر اجاز جی باکر نوہ باکر میرا بچا کانڈ تو چولا چاہ ہو سک دائے علی بطول دیا دیا اس گلی تو بچ دیا ہاں ہے ہائے کر چھوڑے بلکل آخری جملہ عزت دارہ باکر سرکار باکر پاک کانڈ تو چولا چاہ معافی دے سیدہ میں کنائے نال گزر جانا اس کمینے ظلم شروع کی تا سترہ لکھنیا شروع کی تیا تیرا جی میں دل پرسہ پہ دے سکی بین ویک کھ آخر جس بی بی دے نہ ساور رے نہ پے جناب کبرا جلدی نال پاب دی سانگ نہ پی بازار بی بی پاک دی آواز آئی بابا بین تیری نہیں ٹردی ویر میرا پہ مرہد اللہ اکبر عزت دارہ پھپی پاک دے قریب آئے انجہ دیکھ کے آدن جناب اندہ مجلس جنینہ روندہ یا تے او بندہ عزت زینب تو واقف نہیں یا اس نا واسطہ نہیں پھپی پاک دے قریب آکے بی بی پاک گل کی تھی انجہ دیکھ کے آدن پھپی اممہ تو سان ٹر رو یا نہ ٹر رو میں ٹر دیا جان دیا نا پھر کتنے پیارے ہم از در ہولے ہولے لاب مترک کریم کر بلا دے اوازی ٹر پو علی دی نان وزین بچون ان للا پڑ کے علی دی نے پہلا قدم اس گلی چھ رکھ ہائے ایس گل واسط دو گل کی تھی مکانہ نیا چھتاں تے بابا جی سادات دا مجمع عورت چڑیا یا پتھران دیا جھولیا بری یا اکو آواز پہ یا دی مارو جس نو ٹر ان دا وال نی آن دا باگ دی بڑی بہن ہے ہائے اک عورت نے پتھر چایا مار ان دا اراد کی تا غیب چون تون جو دل لابی پرسا پہ دے غیب چون زردان دی بری یا یا آواز آئی ہار کوئی مارے تون نہ مار گناہ ہو سیا تاریخ پر نو پتھر سٹیا مکان دی چا تلے آئی پانی دا جام بھریا کبل دی مجود کی چک گل کر جا ازت در بازار چاہی سجے ہتھ نال سلام کی تا سلام کر کے ادن کہدن اجری چار سال دی کہدن ہے چار سال دی ضعیفہ ہے اس دے چولے تے خون کے ہوئے ہوئے ازت در اکل خون کے سات قدم تے کھلو کے باب بے دے قتل دی گوا بن دی رہی ازت در قریب آئی آب یہ میں نو انج لگ دے جو میں معصومہ بکھی بھی ہے پیاسی بھی ہے اس نو آکھ پانی پی میرے حق دو دعاوہ مانگ دو منٹج میں ممبر دے رہے ہیں کی بلا لوں دو دو دعاوہ سل لو میں ممبر چھوڑ آواز بی بی پاک نو جنرل ساکھی آکھ پانی پی میرے حق دو دعاوہ مانگ او ساکھی ایک او سر دی بی بھاک دی آواز آئی معصومہ میرا بچہ پانی بعد دعا پہلے آئے عبادی دسا ضعیفہ تیری کیڑی دعا ہے عبادی میری پہلی دعا ہے اللہ آکھ اپیل کر آکھ تسا اجڑ کے بازار آئے ہو اللہ کسے غریب تو غریب تھی بازار نہ آوے بی بی پانک دعا منگی عبادی دعا مستجاب ہوئی میری دوسری دعا ہے جسے معصومہ نو آکھ نکے نکے حد چاہتے دعا منگے اللہ منو ایک مرتبہ مدینہ لے بنجے سنتے پہ ہو عبادی مدینہ بنجے کیا کر سیں عبادی مدینہ میری مرشد ذادی رہن دی کیا نام ہے تیری مرشد ذادی دا اے ضعیفہ تڑپی میں نے بیکیا ہے تبی قریب آکے انجھے دیکھ کیادن کیادن اللہ باست نام نہ پوچھ اے بازار اوہ بٹی پردہ دار کیادن مدینہ محمد محلہ بنی حاسم آتار فین حسین ابن علی میرے مولا حسین نو جان دے ہو عوازی جی میں جان دیا نا انجھ کوئی بھی نہیں جان دا عوازی جان دیا نا تی میں نو جلدی رسا میرے مولا دے کتنے پترن عوازی تن پترن وڈے دا نام علی لکب سجا دے اس تو چھوٹا علی اکبر سغمہ نا لے شک نا لے اس تو چھوٹا جی لے میٹ ریاں پورے چھیاں مہین ادا ہاں قریب آئی کان نال مو لائیا کوئی گل کی تھی بی بی پاک دیا آکھ ہی نہیں کوئی ساون دے بدلن عوازی زیفہ بازار شریفہ کو لوندھی آدھ نا نہیں پوچھی دے اس دی کان پی چھونا مات مدی آواز آئی چٹرے سار علی مستور جاری ات زہرہ جناب فضا آواز ام حبیبہ بول گئی بجدی ہوئی قریب آئی آواز زیفہ میرا نام کی میں جان دی مدینہ آندہ جان در اٹھاؤ سی آواز نام چھوڑ اجڑ گئی آوز زی نبی آو کل سونی آو رکی آئی ام حبیبہ نو چکر آیا آواز اللہ مان کر او تی اٹھارا پیرا آدھ بھائی آواز من من یولی دی آواز حبیبہ نو ایک ترکیب زین چاہی خاص کنیز جڑے لے بابے دی شای چاہی علی دی دی قرآن طلب کرے آو ام حبیبہ قرآن دے آو قرآن ٹھیک تعدیم کرے آو گھار چاہی بجدی اوی پادار آئی حت تھان تے پاک کلام چاہی آدھی اللہ دی پاک کلام من گواہ ہی دے دائنہ بے قرآن آدھی ایک کج نہیں پھچ دی اللہ دی نات رزا جرلے کڑیاں پایاں نے عباس کل ٹھر گیا ایک مکی آو آئی او میرے مک گے مان بھرا آدھے صلوات پڑھو محمد وآل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بابا بلند صلوات اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد اون جناب توڑے سامنے جناب علامہ زمیر صاحب تشریف فرمانے تے اونہ تو بعد انشاء اللہ تعالی ذاکرہ بیت مدسر اکبال آف جھمرا وہ آرہینے انہوں نے بندہ لینے چلا گیا ہے انشاء اللہ تعالی اپنے وقت پہنچ جانے دے علامہ جناب مشتاق صاحب انہوں نے فون آگیا وہ بھی پوچھن آرہینے انشاء اللہ تعالی اپنے ٹائم دے متوقع دوے حضرات پہنچ جانے دے ہونے توڑے سامنے علامہ جرام زمیر صاحب شاہ صاحب فضل و مصابیان فرمان کھول لے آجا رحم اللہ منکار الفاتح لجمیل مومنین مرہومین بالاخص بانیان مجلس کے جو بھی مرہومین ہیں ان کے لیے سارے مل کے ایک مرتبہ سورہ فاتح تین مرتبہ سورہ کلو واللہ کی تلاوت فرمان مرہومین 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 کربی بحق مولا کل حسین اللہم سولی محمد وعال محمد اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وطعالہ فی کتاب المجید وکتاب الامید وہوا اصلاق السادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ابناء وابناء ونساء ونساء وانفس وانفس سم نبت فنج اللہ نت اللہ علا القاذبین سارے مل کے بلند ترد رود محمد اور عالم کی ذات علی وقفہ بھی ہو گیا لنگر بھی خالے سلوات اتنی ٹلی ایک گل کو جوڑ نہیں بجدا بلند ترد رود پڑو محمد اور عالم محمد وعالم محمد واجل فرجاء عالم محمد ملاسب سمجھ ہوتے جیلے پیچھے بیٹھے ہو اگے جگہ ٹیر ساری خالی یہ پکھے وین ہوا وی درود پڑھ تھوڑا سا آگے آو پیچھلے بندے وی کٹھے ہو جائی آگے برانڈے جگہ ہے سلوات پڑو محمد اور عالم محمد دی ذات ہوتے نعرہ تکبیر اینج نہیں ماشاءاللہ کافی تعداد وی تشریف فرماؤ خالق دانا بہت ہی بلندے اپنی عبادت سمجھ کے بلند آواز نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت سلوات پر محمد وعالم محمد اللہ سجد اللہ محمد اللہ جی برادرہ نے منی جیسا کہ آپ کے حلاقے میں اپنے حلاقے میں یہ مجالس پڑھنے کا شرف حاصل ہے میرا کام ہوتا ہے سلسلہ کلام کو کڑی سے کڑی ملا کر آگے چلنا تاکہ ہر بندے کو پیچھے والا موضوع بھی سمجھ میں آتا رہے اور آگے والی باتیں بھی سمجھ میں طبیعت ہے نا جی ٹھیک سارے کے سارے اے بیان کر رہا ہوں چند دن سے کہ قرآن ہمارے لیے اللہ کی ذات نے خاتم النبیین کے زمانہ سے لے کر قیامت تک کے لیے رائے ہدایت بنا کر بیجا قرآن سے ہمیں ہر چیز ملتی ہے قرآن سے ہمیں ہر چیز ملتی ہے علیدہ بات ہے کہ ہم قرآن پہ زور نہیں دیتے زور کس معنی میں دینا ہے کہ قرآن مجید پڑھتے نہیں زیادہ سے زیادہ کسی نے پڑھا تو عربی زبان میں پڑھنا سیکھ لیا لیکن اس کا اردو ترجمہ نہیں پڑھا ہم جب کہ ہیں یا یا ہمارا اردو زبان سے تعلق ہے ہمیں کیا پتا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے توجہ ہے یا نہیں اگر ہم قرآن اردو زبان میں ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے یا پنجابی زبان میں ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے پھر ہمیں پتا چلے گا قرآن ہمیں کون کون سا درس دے رہا ہے کون کون سا درس ہمیں قرآن اور قرآن نے کس کس چیز پہ زور دیا ہے قرآن مجید نے نماز پہ زور دیا ہے پورا قرآن پڑھو نا بسم اللہ سے لے کر ون ناس تک تو قرآن نے کس پر زیادہ زور دیا ہے بولو بزرگو خیر کس پہ زور دیا ہے نماز یعنی سات سو مرتبہ کتنی مرتبہ سات سو مرتبہ قرآن میں نماز کا ذکر آیا کبھی کسی بہانے سے کبھی کسی بہانے سے میرا اللہ چاہتا کیا ہے ایک بار ذکر کر دو بار ذکر کر تین بار ایک سو مرتبہ یہ سات سو مرتبہ نماز کا ذکر کرنے کا تیرا حکم کیوں آیا کہا زمین نکوی چودوی صدی کے لوگ دیکھ لے نا میں سات سو مرتبہ ذکر کر کہ انہوں نے کتنوں نے پڑی کتنوں نے چھوڑی اسی مشکل سے مشکل کام کرنے تو آ جاتے ہیں لیکن گھر بیٹھ کے اللہ نے کہا اگر تُو گھر میں بیٹھ کر بھی نماز پڑھ نہ میں اللہ ہوں میں قبول کروں گا میں اللہ ہوں میں اگر تُو گھر میں پڑی میں تیری نماز کیا کر لوں گا ہاں ایک میری اللہ کی ذات نے کہا شریعت محمد کے ذریعے ہم تک پہنچا فرمان رسول کے ذریعے ہم تک پہنچا فرمایا جگہ بدل جائے سواب بدل جائے گا جگہ بدل جائے کس طرح فرمایا گھر میں تُو نے دو رکھت پڑی نہ تجھے سواب کتنی رکھت کا ملے گا دو کا کیونکہ دو تھی دو پڑ لی سواب مل گیا لیکن وہی دو رکھت گھر سے اٹھ وضو کر محلے کی مسجد میں جا اس مسجد میں جو میرا گھر ہے وہاں تُو آ میں پھر کریم اتنا ہوں نہ پڑے گا دو سواب دس رکھت کا دوں گا اے تھوڑا جب مول بنایا آجے اے میں کلیاں کو نہیں اے تھوڑا جائی کو کٹ کری بھئی اے میں کلیاں کو نہیں پڑنا تو جو آجے یا نہیں تھوڑا کٹ کرنا زیادہ نہیں یعنی ہم مل کر پڑیں گے آپ بھی پڑھیں میں بھی پڑھوں چونکہ یہ عبادت ہی ایسی ہے اللہ نے کہا اگر محلے کی مسجد میرا گھر اپنے گھر کی عبزاریاں بھی چھوڑ آئے میرے گھر میں آ ان طبیعت ہوئے تو میں اے تھو گلنہ تیر ساریاں کرنی آنے کدے کار وچا مسجد کدہ کار ہند ہے اللہ کار ہند ہے اللہ پانچ وقت اپنے گھر میں بلاتا ہے یا نہیں بلاتا تین وقت ہے پڑھاتا پانچ ہے بلاتا کتنی بار ہے شریعت میں تین بار ہے اللہ کہتا ہے جب سورج ڈال جائے تب بھی میرے گھر میں آ آئے ہائے غروب ہو جائے تب بھی میرے گھر میں آ تلو ہونے کے قریب ہو اللہ کہتا ہے جب یہ سارے ٹیم اچھے اچھے جو ہے غروب ہونے کا تلو ہونے کا یہ میرے گھر میں آ کر ابتدا کرے گا تیرے پورے دن کے ہر کام کو میں اللہ سیدھا کر دوں گا میں تیرے ہر کام کو سیدھا میں اللہ کر دوں گا اللہ تی یقین ہے نا اللہ کر سکتے ایسے دے کام یا نہیں اے خدا دی قسم اللہ نہیں جی کی تے ایسا خود کی تے ایسا خود کی تے آج مجلس کے لئے آپ کے پاس وقت مل گیا پورا دن نماز کے لئے آپ کو پانچ میٹ نہیں ملے اور اللہ نے کہا ہے بندے جدو یاریاں ہو جان نا یاریاں دوستیاں آپس پہ ملن ملان ہو جے خدا دی قسم دو دل کردہ مومن ملن تے تے کار پاوے جتنا ضروری کام پے مومن دکان مومن شہر ملد شہ بزار ملد دو دل ملد 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 انتظار ہون دی آج آیا نہیں آر آکھ آیا آیا جدو توڑا آپس پیار ہو جے توڑا دل کردہ ملند تے انتظار پیدا کیتے ہیں انتظار کی کیتے پیدا کیتے ہیں او دا دل ہوئی ہے بندہ میرا بنایا میرے کو لاوے مسال لینج دے دے مجلس پوری جگہ ساری بیئی ہے پیو بیٹھے نال پتر آکے گوڑیا نال بیٹھے نہیں بیٹھے نہیں بیٹھے بیٹھے پیو گوڑیا نال لگ بیٹھے اس گلدی دلیل پتر لگ دا سو پتہ لگ جیڑا پیو بیٹھے چاند پیو میرے کو آوے پیو میرے کو دل مند دا پیو پتر دی گال اللہ خالق مخلوق دی گال خالق سی خالق آن دا میرے کار دے پانج وار آ تو سجدہ کر سمجھ لے میں بیٹھے منو سمجھ کہ سجدہ کر دا رو نماز پڑ دا رو پھر تیریاں جانا تو مانگ بھی نہیں تو میں تیرے دل دیا سمجھ کے تنو دیا دا اس والے یاریاں دوستیاں ہو جان دیا اس والے خدا دی قسم میں میں کنیا تو اس طال جان جان میں جان ہوں دی میں فون کر دی میں آ رہے ہوں میری طلب کھانا تیار کی جیڑی میری طلب ہوں دی پتہ کہ علامہ صاحب آ دی خوش ہو کے کھان دی میں منگ دا ہی نہیں آ آ آ آ جی بنان آ یون بنا آ کے اگر رکھے ہوں دا جی بندہ بندے دی خیش رکھ لین دا اندر دی جان لین دا میرے بندے نے آج جاون ہے اے کھانے خدا دی قسم اللہ زیادہ پتہ میرے بندے نے کی کھانے ہے میرے بندے نو کی رہی ضرورت ہے اے تُس دیل ویچ راکھ کے مسجد چاہی دی دی خدا دی قسم جوڑ کے تے ویکھو پھر ویکھو تو لطف کتنا کرم کتنا پیغام نماز پیغام مجلس ملے گیا مسجد پاس مسجد چلی جی ن آر مسجد بھی نماز دے قابل نہیں آر مسجد بھی نماز دے قابل ساریاں مسجد نماز پڑھن دے قابل ان میرے کو پوچھو اوز امیر نکوی مسجد اللہ دا کہا رہے تو نماز پڑھن دے قابل کیا ہنی ہن نماز پڑھن نہیں چاہی دی یا نہیں سارے سارے بولو نارا حیدری نماز پڑھنی چاہی دی نماز پڑھنی حکم لیکن نماز پڑھنے کے ساتھ تیرے نبی نے فرمایا اگر نماز روز معاشر قبول ہو گئی سارے عمال قبول ہو جائیں گے ان ردت سلات اگر نماز رد ہو گئی سارے عمال رد ہو جائیں گے یہ کس نے فرمایا پاک نبی نے تیرے پاک نبی کے فرمان سے پتا چال گیا نماز دو ہیں ایک قبول ہونے والی ایک رد ہونے والی ایک نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی ایک نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول اب پتہ کر پڑھنی وہ چاہیے جو قبول ہو وہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے جو اللہ کی بارگاہ میں رد ہو جائے قبول ہی نہ ہو اب آپ سوال کریں گے کہ قبلہ قبول ہونے والی کونسی رد ہونے والی کونسی تو آؤ میں آپ کو دکھانا دوں دو جگہ پہ نمازیں ہیں جہاں قبول ہونے والی بھی پڑی گئی رد ہونے والی بھی پڑی گئی ایک ہے مدینہ مدینہ رسول کا پاک پیغمبر کا دور مدینہ میں دونوں نمازیں پڑی گئی ایک مشد قبا میں پڑی گئی ایک مشد زرار میں پڑی گئی جو مشد زرار میں پڑی گئی وہ نماز رد ہو گئی بولے آجئے جو مشد زرار میں پڑی گئی وہ نماز کیا ہو گئی رد ہو گئی اور جو مشد قبا میں پڑی گئی وہ قبول ہو گئی مولوی کے سر پہ قرآن رکھ اور مولوی سے پوچھ مولا جی اتنا بتاؤ جو زرار میں پڑی گئی تھی مدینہ تھا مدینہ پڑھنے والوں نے بھی پڑھی الحمد بھی پڑھی رکوع بھی کیا سجدہ بھی کیا تشہد بھی کیا اشہد اللہ الہ اللہ بھی پڑھا توجہ آیا یا نہیں جنہوں نے زرار میں پڑھی ان کی پڑھنے کے باوجود ان کو لانت بھی لی ان کو پڑھنے کے باوجود کیا پڑھنے کے باوجود نماز پڑھنے کے بعد ان کو کیا ملی لانت ملی اور جنہوں نے مشتے قبعہ میں پڑھی مشتے نبوی میں پڑھی ان کو اللہ کی طرف سے جنت بھی ملی ان پر درود و سلام بھی ملا فرق کیا ہے جن کے دلوں میں علی بستا ہے جو فضائل سن کے علی علی کرنا عبادت سمجھتے ہیں آخری بندے تک گرمی کا بوجھ ہٹاتے ہوئے خدا کی قسم جہاں تک میرا مطالعہ ہے جو مدینے میں مشتے ذرار میں نبی کے دور میں جو نماز پڑھی گئی اور رد ہو گئی اور جو قبعہ میں پڑھی گئی قبول ہو گئی فرق دونوں میں صرف اتنا تھا اودر علی ہے ایدر علی نہیں نعرہ حیدری نعرہ مارندہ آج کوئی رواج ختم کی تا جی یا جی ساون پاد لے دی وجہ تو کوئی ابسن تنگ کر لے ہے نعرہ تک نعرہ رسول یا رسول اللہ یا علی یا علی تو جو ہے یا نہیں بات کی سمجھ تو آ رہی ہے یعنی جو مشد زرار میں نماز پڑھی گئی نا اس میں علی نہیں اور جو مشد مدینہ کباہ میں پڑھی گئی نا اس میں علی ہے فرق صرف علی کے ہونے یا نہ ہونے کا بگرنہ جو مشد زرار میں پڑھی گئی اس میں بھی اشادو اللہ الہ اللہ اشادو انہ محمد رسول اللہ رسالت کی گوائی بھی تھی الحمد بھی تھی نبوت کی گوائی بھی تھی درود بھی تھا جو ادھر پڑھی گئی اس میں الحمد بھی شہادت کی گوائی بھی توحید کی بھی تھی رسالت کی بھی تھی اور درود بھی تھا اور علی بھی تھا تو نماز اور عمال کی قبولیت کا دار و مدار خدا کی قسم صرف علی کی ذات پہ ہے تو جو ہے یا نہیں یہ میں نے پہلے حدیث پڑھی نا کون سی اگر نماز قبول ہوئی سارے عمال قبول اگر نماز رد ہوئی سارے عمال رد فرمایا کسی نے معصوم سے پوچھا مولا نماز کے قبول ہونے کی شرط کیا ہے نماز کے قبول ہونے کی شرط کیا ہے فرمایا نماز کی قبولیت کی شرط ہی ولائے علی ابن ابی طالب اگر علی ابن ابی طالب کی ولا ہے تو نماز قبول اگر ولائے علی نہیں تیرا روزہ کسی کام کا نہیں تیرا حج کسی کام ک نہیں تیری زکاة کسی کام کی نہیں تیرے عمال کسی کام کے ایک شرف نماز نہیں رہ دوتی علی کی دشمنی سے روزہ بھی مو پہ مارا جائے گا سارے عمال رد ہو جائیں گے اگر علی کی ولایت نہیں محبت علی ہے تو نماز قبول محبت آل محمد نہیں تو نماز قبول اللہ کرے میرے مجمع کو میں چونکہ کڑی سے کڑی ملا کے پڑھ رہا ہوں تاکہ بات پوری طرح سمجھ آجائے پہلی کڑی کیا پڑی میں نے اگر نماز قبول سارے عمال قبول داروں مدار عمال کا کس پہ ہو گیا نماز پہ اب پوچھا نماز کس کی قبول ہوگی کہ آل محمد کی محبت اگر محبت قبول نماز قبول اگر محبت آل محمد نہیں نماز قبول اب آگے والی کڑی چلاوں میں تو اپنی ذمہ داری پوری کروں مولا سے پوچھا گیا مولا آپ کی محبت کیسے قبول ہوگی آئے 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 اور میرا اللہ تو جو آئی یا نہیں اے تھوڑی تھی میربانی کرو اے اتھانو کھولو گرمی تے گئی بڑی نعرہ حیدری آئے مل جو لکے پڑی تے لطف ہو رون دا جی مجمی دے مولوی پڑ دا روے کھپ دا روے یا زاکر پٹ دا روے تے تسی صرف یا تے لنگر دا پار آ پہ آگیا بندہ لنگر بھی کر لی تے ذرا ٹھہر کے بول نا ہند ہے لیکن چلو خیر حالق مربانی فرمان مل جو لکے ذرا اے نہیں کہ ایسی اے تو آڈے تے بلٹ پانے یا اے تو آڈے تی پریشر پائی رکھ نے اے سادہ دل ہند ہے ایسی غریب ہند مسکین اے تو آڈے کلو داد منگنے یا اے سادہ سوال اے داد منگن دا حیدری جس وقت تا کہ تسی مجمع دے وچو سہی طرح نعرے لاؤ دینا خدا دی قسمیں واوی تھنڈی ہو جائے تے مولوی بڑا سرچھا ہو جائے تے جس تس ہی نہیں نعرے لانے نا میں پیل ہم آنا نعرے انج دا بول نہیں بننا ایک بری ذرا پھر میں پھر اپنی عادت پوری کرنا نعرہ تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے ہیدری ایمان نال دسو نعرہ دریماریا جے تھنڈی آئیے یا کوئی نہیں محسوس ہوئی جے یا نہیں منو چھٹکا لگیا تو آنو پا میں لگیا یا نہیں لگا تھنڈی ہیدری آئے حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت سلوات بر محمد اور آل محمد تو اجوہ آجے یا نہیں ان پہلی کلی کیسی اگر سارے نماز قبول سارے عمال قبول نماز کی قبولیت کا دار و مدار کس پہ آل محمد کی ولایت اور محبت پر اب آگل گئے والی کھڑی محبت کے قبول ہونے کا میار کیا ہے میں کہتا رہوں کہ مولا علی سے محبت کرتا ہوں آل محمد سے محبت کرتا ہوں یا رسول اللہ آپ سے محبت کرتا ہوں آیا اتنا کہہ دے نا کافی ہیں یہ میری محبت قبول ہو جائے گی ان دسائیں اگلی کال سارے نہ دے لے ایسے ہی طرح جاک کیا سننا جے پھر جب مولا سے پوچھا گیا تیرے میرے معصوم امام سے پوچھا گیا مولا اتنا بتاؤ اگر سارے نماز قبول سارے عمال قبول نماز کس دار و مدار پہ قبول فرمایا آپ چودہ کی محبت کس پہ قبول ہوگی فرمایا جس بندے کے دل میں ہماری محبت ہے اس کی قبولیت کا دار و مدار اس پہ ہوگا جتنی ہمارے دشمن پہ لانت کرے گا اتنی اس کی محبت قبول ہوتی جلی جائے گی ماشاءاللہ بے شمار تو جو ہے یا نہیں یعنی یہ دیکھو محول اب آپ کا بن گیا ہے یہ زمینے بنا کر آگے چھلنا پڑتا تو مولا علی علیہ السلام کی آل محمد کی دشمن پہ جتنی لانت کرتے جاؤ اتنی آل محمد کی محبت اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوگی جاؤ پانچ میں آقا جن کا نام ہے محمد لقب ہے باقر العلوم ان کا فرمان سنا کے مسائب کی طرف آ رہا دامنے وقت میں جتنی گنیش ہے اور جو بھائیوں نے لکھ کر دیا بلکل اس کے این مطابق تا کہ بانی کی بھی بات ماننی چاہیے اور اپنا ہی سکہ نہیں لگانا چاہیے جتنا بانی کے ٹیم چونکہ انہوں نے بلائے ہوتے لوگ اجیسٹ منٹ کرنی ہوتی جتنا وہ اجیسٹ منٹ کریں بلکل پندرہ منٹ کہیں پندرہ منٹ دس منٹ گھنٹ کہیں گھنٹ تو میں تو وہ پڑھنے والا ہوں جس کو دو گھنٹیں ملے تین گھنٹیں پڑھیں میں تابع بھی پڑھ سکتا کیونکہ میں رٹی رٹائی مجلس لے کہ نہیں آمدان آل محمد دیتے علم بے بائے اس علم دیا کڑیاں نال میں کڑیاں ملانیاں دیا آل پانچویں آقا کا فرمان فرماتے ہمارا مومن ہو ہمارا منتدار ہو جب نماز پڑھ رہا ہو اور نماز کو ختم کر لے درود و سلام پڑھ لے درود پڑھ پڑھ سلام اور نماز سلام کی ہم بولو پڑھ نماز سلام اور نماز سلام پھیر نہیں نماز سلام پھیر سلام ساڑھے مذہب کی نماز سلام پڑھ نماز سلام پڑھ نماز جب درود پڑھ لے سلام پڑھ لے گوائیاں دے لے درود پڑھ لے سلام پڑھ لے تصبیع زہرہ سلام اللہ علیہ پڑھ لے صلی علیہ محمد و آل محمد و عجل فرجہ آل محمد خدا کی قسم تیرہ میرا پانچوہ آقا فرماتا ہے جب ہماری جدہ کی تصبیح نماز کے بعد مکمل کرے فوراً اسی جگہ پہ بیٹھ کے ہمارے دشمن بنو امیہ پہ لانت دیا کرے بنو امیہ پہ کیا ہے مولا علی کے قاتلوں پہ کیا ہے مولا حسین کے قاتلوں پہ کیا ہے مولا علی حسگر کے قاتل پہ کیا ہے مولا باس کے قاتلوں پہ کیا ہے کربلا کے شہیدوں کے قاتلوں پہ کیا ہے لانت بے شمار سلوات پر محمد اور آل محمد برس دوستو دنیا نہیں سمجھی آل محمد کا مقام کیا ہے اگر سمجھ جاتی کبھی بھی علی کی بیٹیا ننگے سر بزاروں میں نہ پھرائی جاتی یور بیٹھے ہو درد مند بیٹھے ہو دل دکھ جائے مجھے معاف کرنا میں نے تاریخ کی پوری ورگ گردانی کی بڑا میں نے مطالعہ کیا مقتل کی کتاب بھوکا درتا ہوں مومنوں کے دل نازق ہے برداشت نہیں کر پاتے زیادہ وقت نہیں بانیوں کے حکم کے مطابق بالکل ٹیم کے اندر پانچ منٹ مجھے مسائب کے ہیں پانچ منٹ کے اندر میں نے مسائب ختم کرنا ہے تاریخ پوری پڑھ کے دیکھ جتنا غازی عباس پہ آل محمد کو مان تھا چھوٹے سے لے کر بڑے تک اٹھائیس رجب کو مدینہ چھوڑتے ہوئے حسین مردو کو کٹھا کر کے کہہ رہا چلو میرا غازی ساتھ ہے زینب مستورات کو کٹھا کر کہہ رہی تھی چلو تمہاری پردو کی زامن ہو تمہاری چادروں کی زمان دیتی ہو چونکہ میرا پاس ساتھ ہے عجر جس بہین کو اتنا مان جس بھائی کو اتنا مان غازی پہ بتاو اس کی ماں کو کتنا مان تھا بس اتنا ہی میں نے مسائح پڑھنا ہے جب بشیر آیا ہے نا واپس لٹا وقافلا سید ساجدین لے کر کربلا سے واپس آئے ہے بشیر کو حکم دیا بشیر جا مدینہ میں اعلان کر مدینہ والوں حسین مارے گئے زین بزندہ واپس آگئی ہے عجر اکمل اللہ اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے تاریخ کہتی ہے اس وقت بشیر نے جا کے اعلان کرنا شروع کیا یا اہل یسراب اور مدینہ والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہ گیا حسین مارے زین زین زندہ واپس آگئی ہے عزاد ارو جب بشیر نے اعلان کیا نا روزہ رسول پہ بشیر کہتا ہے میں روزہ رسول پہ کھڑا ہو کے دیکھ رہا تھا کوئی مدینہ کا گھر ایسا نہیں جہاں سے چھوٹے بڑے مرد عورتیں دوڑتے ہوئے روزہ رسول کی طرف نہیں آئے لیکن کہتا ہے میں انتہا ہوگی میری حیرانگی کی ملا بہنی آشم کو دیکھا تو کوئی نہ بچا آیا نہ بنا آیا نہ مستور آئی کہتا ہے کافی دیر گزرنے کے بعد میں نے دیکھا ایک ضعیفہ کمر جھکی ہوئی دو بچوں کا سہارہ لے کے بعض رویات میں ایک بچہ اس کا سہارہ لے کے چلتی ہوئی آئی کہتا ہے میں جہاں کھلا تھا نہ میرے پاس آکے کھڑی ہو گئی ضعیفہ نے اپنا سر نہیں اٹھایا اپنی کمر سیدھی نہیں کی مجھے اسی طرح جھکے ہوئے کہتی ہے اتنا بتا تو نے اعلان کیا ہے حسین مارا گیا کہتے جی ہاں میں نے اعلان کیا ہے کہا اتنا بتا جب حسین مارا گیا کیا میرا غازی زندہ ہے میرا عباس زندہ تھا کہتے نہیں تو سچ کہتی ہے جب تک تیرا عباس زندہ تھا نا اس وقت تک کسی نے بھی حسین کی طرف ایک تیر بھی نہیں پھینک سکا کہا میرا غازی مارا گیا کہا جی ہاں کہا کتنوں نے مارا کہتے نب لاکھ خدا کے قسم نب لاکھ کی بات آنی تھی اختلاف روایات ضرور ہے نو لاکھ ہے یہ ہے وہ ہے جب نب لاکھ کی بات کی نا کہتے نب لاکھ تھا مارنے والا اس وقت بشیر کہتے آلیہ نے معظمہ نے انگلائی لی اپنی کمر سیدھی کر کے کہتے بشیر جھوٹ نہ بول کہتا کہا کہا میرا بیٹے کے بازو بھی سلامت ہوں نب لاکھ مارنے والے ہوں میرا غازی ان سے نہیں مارا جاتا بتا کس طرح مارا انہوں نے یہ دیکھ کر کہتا بشیر کہتا معظمہ تو سچ کہتی ہے جب تک تیرے بیٹے کے بازو سالم تھے کسی نے وار نہیں کیا جب دونوں بازو کلم ہو گئے اب کسی نے پتھر مارا کسی نے تلوار ماری کسی نے نیزہ مارا کسی نے کوئی مارا تاریخ کہتی ہے جب اس نے اتنا کہا نہ ماں تھی نہ ممتہ جاگ اٹھی دیکھ کر کہتی اتنا بتا اوپر سے نیچے آتے ہوئے ہر ایک کو بازو کو سہارا چاہیے میرے دونوں بیٹے کے اگر دونوں بازو نہیں تھے میرا بیٹا زین سے زمین پہ کیسے آیا سن لوگ جملہ یا کہنا زین سے تیرا بیٹا زین سے زمین پہ ایسے آیا تھا جس طرح گیارہ محرم کو علی کی بیٹی زین زین سے زمین پہ آئی عجر عقبل اللہ عجر عقبل اللہ جیسے وہ زین سے زمین پہ آئی میں نے پڑھ لیا تم نے سن لیا تاریخ کے جملے یہ ہے اس وقت ام کہتی ہے مجھے اتنا بتا کیا زین کے بازو نہیں رہ گئے بشیر رو کے کہتا ہے بازو تھے ہاتھ پسے گردن باندھے ہوئے تھے سلوات پڑھو محمد محمد چلو ٹھیک 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 بازو بلند سلوات ایک چھوٹا سا اعلان سمات فرمائے میرے بانی فرما کر جو موٹر سیکل یہ سامنے کھڑے آرے اعوذ باللہ حمد الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات ایک دفعہ بابا سے بولند پڑھیں الحمدللہ دیم نوزر وَجَاءَا بِلْحَقِ بَشِرًا وَنَزِيرًا اما بعدو فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابِ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہزین آمنو اتی اللہ و اتی الرسول و اولیل عمر منکم سلوات و واضح بلند پڑھ لے محمد و علی محمد حضراتِ سامعین آج کے سواب میں شامل ہونے کے لیے چند منٹ کے لیے آپ کو زحمتِ سماعت دینے کے لیے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ناکہ وہ بچہ کوئی نہیں ہے یار وہ علی فیزان مجھے کہہ رہا تھا کہ وہ بچوں کے ذہن میں کوئی شک و شبہات ہیں کہ یا علی مدد نہ کہیں وہ کہہ رہے ہیں ناو مجھے یاد نہیں بچے کا اگر آپ کوئی یاد ہے تو کوئی ہے یا آمیر دا بیٹا ہے میرا خالہ آؤ نواس اگر اندہ تھے میں آئے ہوں سوچے یا سی کہ میں بچے آنوں زیادہ آچھا چھو میرا پیغامب اور تک پھر پہنچانا ہے میں پڑھ لگا جائے ٹھیک ہے سلوات بابا سے پولا بسم اللہ علامہ صاحب تشریف لے آئے ہیں صرف چند منٹ سماح خراشی تربیت کی کمی کی وجہ سے بچوں کے عقیدے خراب ہو رہے ہیں تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ اگر وہ بچے ادھر ہوتے ہیں تو میں انہیں تھوڑا گائیڈ کرتا لیکن میں نے آپ کے سامنے بڑی مشہور آیت قرآن کریم کی تلاوت کی ارشاد خداوندی ہے یا ایوہ اللہ زینہ آمانو اے ایمان لانے والے میں توجہ ہے نا میری طرف گھبرائے تو نہیں ہے چند منٹ کے لیے میں چاہتا ہوں آپ توجہ کریں تاکہ میں بتاؤں کہ قرآن میں علی ہے کیا اللہ نے فرمایا اے ایمان لانے والوں اطاعت کرو اللہ کی رسول کی اور ان کی جو تم میں صاحبانِ عمر ہے تین اطاعتِ واجب تین اطاعتِ اللہ نے واجب کی اے ایمان والوں اطاعت کرو اللہ کی پہلی اطاعت واجب اللہ کی پھر کیا والرسول پھر رسول کی اطاعت کرو دوسری اطاعت واجب رسول کی پھر فرمایا وَعُولِ الْعَمْرِ بِنْكُمْ جو تم میں صاحبانِ عمر ہیں تین اطاعتِ واجب جتنے نوجوان تشریف میں خصوصی طور پر میں انشاءاللہ میں ذہن بنا کے آیا ہوں کہ آج آپ کو میں بتاؤں فاطمہ بنتِ اصد صلوات اللہ علیہ کا خطبہ سناوں جو بی بی نے کعبے سے باہر علی کے نازل ہونے کے بعد رشاہت فرمایا تھا لیکن یہ قیمتی ہیں یہ تاریخ کی کتابوں کے اوراک سے ورک گردانی کر کر کے موتی چن کے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ضائع نہیں ہونا چاہیے بس تمہیدی میرے جملے سن لیں تین اطاعتیں واجب اللہ کی اطاعت واجب رسول کی واجب اور اولیل عمر کی واجب تین اطاعتیں واجب کس پر واجب مومنین پر واجب اللہ قادر مطلق ہے اس پر کسی کی اطاعت واجب نہیں اللہ نے کہا میری اطاعت کرو اب اللہ کی اطاعت کیسے جہاں جہاں تک میری آواز جاری ہے اللہ دیکھنے میں نہیں آتا اللہ نظر نہیں آتا اطاعت ہو نہیں سکتی جب تک کوئی سامنے نہ ہو بہی توجہ چاہتا ہوں اگر سمجھ آئے تو بولنا ہے بہی اللہ دیکھنے میں نہیں آتا تو اگر اللہ نظر نہیں آتا تو اس کی اطاعت کیسے کرے اللہ نے فرمایا میں مجرد حقیقت ہوں میں دیکھنے میں نہیں آتا اسی لیے میں نے اپنی اطاعت کو جوڑ دیا اطاعت رسول کی کرو ہوگی میری بہی توجہ توجہ نظر رسول آتا ہے اللہ نہیں آتا اللہ نے اسی لیے اپنی اطاعت کو جوڑ دیا رسول کی اطاعت کے ساتھ اور کہا یہ کہ اگر رسول کی اطاعت کروگے تو میری اطاعت ہوگی اللہ تیرے اطاعت کیسے کرے ہم نے کہا لا الہ الا اللہ یہ اللہ کی اطاعت ہوگئی اب ہے رسول کی اطاعت یا اللہ تیرے رسول کی اطاعت کا میار کیا ہے تو فرمایا کہو محمد رسول اللہ یہ ہے محمد کی اطاعت جب لا الہ الا اللہ کہا تو اللہ کی اطاعت جب محمد رسول اللہ کہا تو رسول کی اطاعت اب اطاعت تیسری ابھی باقی ہے اولی الامر کی اطاعت یا اللہ اولی الامر کی اطاعت کی طرف لے کے جانے والا پہلا قدم کیا ہے تو اللہ نے کہا تم نے کہا لا الہ الا اللہ یہ ہے میری اطاعت پھر کہا محمد رسول اللہ یہ محمد کی اطاعت اب اطاعت مکمل نہیں ہوگی جب تک محمد رسول اللہ کے بعد علی و علی اللہ نہیں کہو گے گھبرا تو نہیں کہا سننے والے بھائی توجہ یہ اولی الامر کی اطاعت کو اللہ نے واجب کیوں کیا اب آئیے جناب فاطمہ بنت اصد علی کی والدہ گرامی جب قابے میں مولا علی نازل ہوئے سارے لوگ مکہ کے انتظار میں کھڑے تھے قابے کے دروازے کے آگے کہ دیکھیں تو سہی بی بی تین دن تک قابے میں رہی اندر اندر ہے کیا کبلا بحار الانوار سے پڑھ رہا ہوں علامہ مجلسی آئیے ماجرہ کیا اندر ہے کیا بی بی تین دن تک اندر رہی نوجوانوں سار اٹھا کے جملہ سننا یہ سارے اکٹھے ہو کے قابے کے دروازے کے آگے آئے ادھر جناب فاطمہ بنت اصد دروازے سے نہیں آئی اگر شیعہ کے بچوے کو یہ بات سمجھانی پڑے گی تو پھر ہماروں پڑھنے کا فائدہ کیا بی بی نہ دیوار نہ دروازے سے اندر گئی نہ دروازے سے باہر آئی جب بی بی قابے کے قریب آئی بی بی نے قابے کی دیوار پہ ہاتھ رکھا اور بی بی نے فرمایا اللہم بے حق حاضل بیت فمد بنا ہو اے اللہ میں تجھے واسطہ دیتی ہوں تیرے اس گھر کا اور اس کا جس نے ابراہیم نے اس گھر کی بنیاد رکھی تھی تجھے واسطہ دیتی ہوں میرے ہی مشکلہ سان کر بی بی نے دعا مانگی دیوارے قابہ پھٹی دیوارے قابہ کا پھٹنا تھا علی کی ماں قابے کے اندر گئی علی کی ماں قابے کے اندر گئی علی نازل ہوئے تین دن بی بی قابے کے اندر رہی تین دن تین دن میں کہتا ہوں بی بی علی آئے تھے نازل ہوئے تو آپ باہر آ جاتے یہ تین دن قابے میں کیوں رہی میرے نوجوانوں یہ کمر پڑ رہا ہے کوئی غیر ذمہ دار بندہ نہیں پڑ رہا بڑا محرم پڑ چکا ہوں حسین کے جوتے کے صدقے میں توجہ چاہتا ہوں یہاں پہ آج کے سواب میں حصہ لینے کے لیے اور اپنی والدہ کے لیے ان کی درجات کی بلندی کے لیے اپنا حصہ ڈال رہا ہوں تین دن قابے میں رہی تین دن کیوں رہی تین دن کیوں رہی علی آئے تھے تو بی بی باہر آ جاتی لیکن نہیں تین دن گزارنے کے بعد قبلہ توجہ چاہتا ہوں آپ کی دعا لینے کے لیے دورود پڑے محمد والے محمد پہ ایک دفعہ بلند دماغ سے دورود پڑی قبلہ توجہ چاہتا ہوں دعا کے لیے بی بی تین دن قبلہ تشریف فرما ہے علماء کی موجودگی میں پڑھنا میرے لیے آسان ہے توجہ چاہتا بی بی تین دن کے بعد آئی سامنے لوگوں کا حجوم تھا اب جملہ سنیئے بحار الانوار سے بی بی کا خطبہ ہے آتے ہی جب بی بی نے لوگوں کو دیکھا تو بی بی نے کہا معاشر الناس اے لوگو اللہ نے مجھے چن لیا ہے اب میں دیکھتا ہوں کون بولتا ہے علی کی محبت میں علی کی ماں کا خطبہ سنو ممبروں سے یہ باتیں نہیں بتائی جاتی ہیں بی بی نے کہا معاشر الناس ان اللہ ہفترنی وفضلنی اللہ النسائے من من کن نمی قبلی بی بی نے کہا اللہ نے مجھے چنا ہے اللہ نے مجھے فضیلت دی ہے ان تمام عورتوں پر جو مجھ سے پہلے گزر چکی ہیں بھئی علی کی عزت کا واسطہ تمہیں اگر جملہ سمجھ جائے تو کچھ بولو یار علی کے ذکر میں چھپ کر کے یہ جملہ نہیں سننا جو میں کہنا لگا ہوں بی بی نے کہا اللہ نے مجھے چنا ہے وفضلنی اور علی نے اللہ نے مجھے فضیلت دی ہے کس پر خواتین پر عالمین کی عورتوں پر کونسی من من کب من من کن نمی قبلی جو مجھ سے پہلے تھی پہلے بادوانی نہیں جو مجھ سے پہلے جو مجھ سے پہلے مجھ سے پہلے کبلا بی بی نے کہا جو مجھ سے پہلے گزر چکی ہیں من من مزامل قبلی مجھ سے پہلے میں کہتا ہوں بی بی بادوالی پہ کیوں نہیں آواز آئی کمر تجھے نہیں پتا بعد میں ابھی فاطمہ کو آنا ہے بڑا جملہ تھا میرے نوجوانوں بڑا یہ تربیت کی کمی ہے تربیت کی کمی ہے بعد میں ابھی فاطمہ نے آنا ہے تو بادوالوں میں میں افضل نہیں رسول کی بیٹی ابھی آئے گی اس لئے بی بی نے کہا من من مزامل قبلی جو مجھ سے پہلے گزر ہی اب بی بی نے فرما قد اختر اللہ آسیہ بنت مزامل و مریم بنت عمران بی بی نے کہا اللہ نے چنا ہے مجھ سے پہلے مزامل کی بیٹی آسیہ کو عمران کی بیٹی مریم کو ان دونوں کو چنا اور اب بی بی نے کہا قد اختر اللہ قد اختر اللہ و فضلنی اللہ نے ان دونوں پر ان دونوں پر مجھے فضیلت دی ان دونوں پر و جان و جان فضیلت کی وجہ اب سننا بی بی کہہ رہی ہے لے انی قد ولد تو ہو فی بیت الاتیک بی بی نے کہا اس لئے اللہ نے مجھے افضل بنایا کیونکہ میرا بیٹا علی اس شریف گھر میں آیا ہے میرا بیٹا علی اس شریف گھر میں اس شریف گھر میں بیت الاتیک شریف گھر میں آیا ہے میرا بیٹا علی آیا ہے اس شریف گھر میں لے انی قد ولد تو ہو فی بیت الاتیک کیونکہ میرا بیٹا علی آیا ہے اس کعبے میں اس شریف گھر میں اس شریف گھر میں اب بی بی نے فرمایا میرے سامین کے ذنی سماعت سے یہ اوپر کی گفتگو ہے مجھے پتا ہے لیکن بچوں کو بتائیں گے نہیں تو ان کو پتا کیا چلے گا علی ہے کیا ہم اس لیے پیدا ہوئے کہ انٹرنیٹ پہ محالفین کے بقوا سنیں کہ صحابہ افضل ہیں علی سے کیوں یہ تربیت کی کمی ہے نوجوانوں سنو علی ہے کیا بی بی نے کیا کہا وَبَقِتُ فِيهَ سَلَا سَتٍ اَيَّامٍ میں تین دن کعبے میں رہی اور کعبے میں رہی وَعَقْلُ مِنَ السَّمْرَادِ مِنَ الْجِنَّةِ اور میں مجھے علی کی ماں کہہ رہی ہے مجھے اللہ نے کعبے میں تین دن تک جنت کے پھل کھلائے تین دن تک جنت کے پھل کھلائے کبلا کسی مولوی سے علی کی ماں کا یہ فضیلت حضم نہیں ہوتی اب یونیورسٹی میرا تو کام ہی یہ ہے میں یونیورسٹی اور کالجز کے سٹوڈنٹس کو پڑھانے والا پروفیسر ہوں میرا تو واسطہ رہتا ہے ان کے ساتھ اب انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے علی کی ماں تین دن تک کعبے میں رہے تو وہ کھاتی کیا تھی پیتی کیا تھی بی بی نے کہا میں نے پہلے بتا دیا اللہ میرے لئے جنت سے پھل بھیجتا تھا نہیں عقیل سمجھ نہیں آئی آئیے قرآن نے کوئی بات چھوڑی نہیں آئیے مثال لیتے ہیں قرآن سے اب قرآن میں کیا کہہ رہا ہے اللہ توجہ اللہ کیا کہہ فَقَفَّلَهَا زَكَرِيَّا یب کی پرورش کی زکریہ نبی نے بلکل اپنے موضوع سے مربوط ہوں ہیں مریم کی پرورش کی زکریہ نبی نے یا اللہ کیوں زکریہ نبی نے کیوں کی کہا اس لیے کہ مریم تھی معصومہ مریم تھی معصومہ مجھ اللہ کو یہ گوارہ نہیں تھا کہ مریم معصومہ کی پرورش کوئی ایسا کرے جو غیر معصوم ہو یہاں اس لائن پہ میں نے عشریں ختم کیے ہیں جس کو آپ نے چپ کر کے سن لیا ہے اس لیے کہ مجھے گوارہ نہیں تھا کہ مریم جیسی معصومہ کی پرورش کوئی ایرہ ایرہ کرے کوئی غیر معصوم کرے اب یہاں مسلمانوں کے سر پہ قرآن رکھو اور پوچھو سر پہ قرآن رہ کے ملا بتا مریم افضل یا محمد افضل مریم افضل ہے یا ہمارا نبی افضل ہے مسلمان کہیں گے ہمارا نبی افضل ہے تو تجھے غیرت نہیں آتی ارے مریم کی پرورش اللہ کروائے تو ذکر یا نبی سے کم کسی کو چنتا نہیں تو وہ محمد جو حاتم الانبیاء ہے جو اس کا محبوب ہے جو پہلا معصوم ہے اس کی پرورش کون کرے کوئی ایسا کرے جس نے کلمہ نہ پڑا ہو نہیں محمد کی پرورش وہ کرے جو ذکر یا نبی سے افضل ہو چلا دیو چلا دیو بس میں ختم کر رہا ہوں میرے بچوں سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں مریم محصومہ اللہ کو یہ گوارہ نہیں کہ محصومہ مریم کی پرورش کوئی ایرہ خیرہ کرے اللہ مریم کی پرورش کروائے تو کم از کم ذکر یا نبی کو چنتا ہے تو بتا تیرا عقیدہ ہے محمد ذکر یا سے افضل تو محمد کس کی گود میں اللہ دے تو تجھے مان نہ پڑے گا اگر محمد ہے افضل تو محمد کی پرورش وہ ابو طالب کرے پھئی گھبرات ہو نہیں گئے اب جنابِ ذکریہ کیا کہتے ہیں کفلہا ذکریہ قُلَّمَا دَحَلَا عَلَيْهَا فِي الْمِحْرَابِ وَجَدَا اِنْدَحَ رِزْقَ قِبْلہ جنابِ ذکریہ کہتے ہیں جب بھی جنابِ مریم رہتے تھے بیت المقدس کے ایک کمرے میں اس میں پہر تعلہ لگا ہوتا تھا جنابِ ذکریہ جہاں بھی جاتے تعلہ لگا کے جاتے ہیں بیت المقدس میں اب جنابِ ذکریہ کیا کہہ رہے ہیں قُلَّمَا دَحَلَا عَلَيْهَا فِي الْمِحْرَابِ جا پی بھی میں دیکھتا محراب میں داخل ہوتا کمرے میں داخل ہوتا تو کیا دیکھتا وَجَدَا اِنْدَحَ رِزْقَ تو دیکھتا مریم کے پاس ترہ ترہ کے پھن پڑھے تھے نہیں 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 میرے بچوں سوال کرنا چاہتا ہوں باہر ہے تالہ دروازہ بند ہے تو یہ پھل اندر کون دے رہا تھا باہر سے تالہ مریم ہے اندر تو اندر پھل کون دے رہا تھا اور پھل بھی بے موسمیں پھل بھی بے موسمیں اگر گرمی ہوتی تو مریم کے پاس پھل ہوتے سردی والے اگر سردی ہوتی تو پھل ہوتے گرمی والے یا اللہ اگر تُو نے مریم کو پھل دینے ہی تھی تو موسم کے مطابق دے دیتا نا یہ موسم کے بغیر الٹے پھل کیوں دیئے کہا اگر موسم کے مطابق پھل دیتا اقیل اب اللہ کرے سمجھ جائے اگر موسم کے مطابق پھل دیتا تو شک کرنے والے مریم کی عصمت پر شک کرتے اللہ جانے کون آیا تھا دے گیا اللہ نے کہا میں نے انتظام ہی ایسا کر دیا کہ گرمی ہوگی تو پھل سردی والے تاکہ کوئی شک نہ کرے توجہ توجہ اب بتاؤ جو اللہ مریم کو بہت المقدس میں پھل دے سکتا ہے وہ اللہ اگر علی کی ماں کو قابے میں پھل دے تو مسلمانوں سے حضم کیوں نہیں ہوتا اب جناب فاطمہ بن تیس نے کیا کہا جلدی جلدی پانچ منٹ ختم کر رہا ہوں بی بی نے کہا میں تین دن قابے میں رہی میں جنت کے پھل اللہ کھلاتا رہا باب افعال سے ہے باب افعال سے کی بلا بتائیں گے تائید کریں گے باب فقال کیا ہے لازم کو متعددی بنانے کے لئے میں مجھے اللہ نے کھلائے اللہ نے کھلائے اللہ نے کھلائے اب بی بی کہا فَلَمَّا أَرَدْتُوْا أَنْ أَخْرُجَا بی بی کہہ رہی ہے جب میں نے ارادہ کیا کہ میں باہر نکلوں جب میں نے ارادہ کیا میں باہر نکلوں باہر نکلوں پہلے تو بی بی تین دن اندر کیوں رہے بی بی نے کہا کمر علی نازل ہوئے تھے اگر نازل ہونے کے فوراں بعد میں کعبے سے باہر آ جاتی تو کل کو مسلمان تمہیں تانہ دیتے ہاں بچہ آیا تھا نا بچے کی فطرت میں نجاست ہوتی ہے اس لئے بی بی نے کعبے کو چھوڑ دیا بی بی نے کہا نئی تین دن اور تین راتیں کعبے میں رہ کے میں نے دنیا کو بتایا یہ تو تین دن اور تین راتیں ہیں ہم اہلِ بیت وہ ہیں اگر قیامت تک بھی میں اور میرا علی قعبے میں رہتے تو ہم وہ ہیں ہمارے نزدیک نجاست آ نہیں سکتی فَلَمَّا عَرَدْتُ عَنْ أَخْرَجُوْ جب میں نے ارادہ کیا میں قعبے سے باہر نکلوں وَبْنَا عَلَا 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 عَلَ تا میرا جملہ زائے نہ ہو مجھے اللہ نے آواز دی اللہ نے آواز دی اللہ نے آواز دے کے کہا یا فاطمہ تو اے فاطمہ قد سمائتو علیہ وانا علی العالی میں نے تیرے بیٹے علی کا نام میں نے علی رکھا ہے کیونکہ میں علی العالی ہوں اب بس ختم کر رہا ہوں خطبہ لمبا ہے ختم کر رہا ہوں میں نے تیرے بیٹے کا نام علی رکھا ہے میں نے رکھا ہے اللہ کہہ رہا ہے اور پھر بی بی نے کہا اللہ نے مجھے فرمایا وَخَلَقْتُوْهُ بِقُدْرَتِ وَاکِسْتِدْلَالِ وَعِزَّتِ میں نے تیرے بیٹے کو اپنی قدرت سے خلق کیا علی کے اطراز کرنے والوں دیکھو علی ہے کیا اللہ نے کہا بی بی میں نے تیرے بیٹے کو اپنی قدرت سے اپنے عدل سے اپنے عدل سے اپنی عزت سے اپنی عزت سے میں نے تیرے بیٹے علی کو خلق کیا پتا چلا علی نام ہے اللہ کی عزت کا اور آخری جملہ جس کے لئے میں نے محنت کی وہ یہ ہے بی بی نے فرمایا اللہ نے مجھے کہا ایک دفعہ درود پڑھ لیں باوازِ بُلند بی بی نے کہا آخری جملہ اس خطبے کا لمبا ہے لیکن میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں بی بی نے کہا اللہ نے مجھے آواز دی فاطمہ فاطمہ کبلا یہ جملہ ہے میری حاصلے گفتگو فاطمہ فاطمہ اے فاطمہ اے فاطمہ وَاَدَبْتُهُ بے عدابی بڑا جملہ تھا بڑا جملہ تھا پھر سنو پھر سنو پھر سنو پھر سنو بی بی نے کیا کہا بھائی آنو ہو سکتا ہے اگر تو سرہ سر جلدی کر دیں بی بی نے کیا کہا فَاَدْدَبْتُهُ بے عدابی میں نے تیرے بیٹے علی کو اپنے انداز سکھائے ہیں یہاں پہ چھوڑ دینا چاہیے مجھے میرے سامن ساتھ ہی نہیں میں نے تیرے بیٹے علی کو میں نے تیرے بیٹے علی کو میں جان بوجھ کے آگے جملہ نہیں پڑھ رہا مائی خان ہو لے میں نے تیرے بیٹے علی کو میں نے تیرے بیٹے علی کو فَاَدْدَبْتَهُ بے عدابی میں نے تیرے بیٹے علی کو نو جوانو اس توجہ میری طرف میں نے تیرے بیٹے علی کو اپنے انداز سکھائے ہیں کون کہہ رہا ہے اللہ اب یہ اللہ کے انداز کیا ہے یہ اللہ کے انداز کیا ہے جو اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے انداز سکھائے علی کو تو یہ انداز کیا ہے آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف تاکہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت پڑھو اللہ کے انداز کیا ہے قبلہ سورہ بنی اسرائیل اللہ نے فرمایا اللہ نے کہا اللہ کا انداز یہ ہے اللہ اپنے کو بھی دیتا ہے اللہ دشمن کو بھی دیتا ہے اللہ نمرود کو بھی دیتا ہے اللہ ابراہیم کو بھی دیتا ہے اللہ فراؤن کو بھی دیتا ہے اللہ موسیٰ کو بھی دیتا ہے اللہ محمد کو بھی دیتا ہے یعنی چاہے کوئی دشمن ہی کیوں نہ ہو اللہ کے در پہ آ جائے تو اللہ اسے بھی دیتا ہے آج مسلمان مجھے کہتے ہیں پروفیسر صاحب اگر فلانا 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 علی کے دشمن تھے تو بتاؤ علی ان کی مدد کیوں کرتا رہا میں کہتا ہوں اگر فیراؤن اللہ کا دشمن تھا تو بتاؤ اللہ فیراؤن کی مدد کیوں کرتا رہا دھپرات ہو نہیں گئے سننے والے دھپرات ہو نہیں گئے یہی وجہ تھی یہی وجہ تھی یہی وجہ تھی آل محمد کیا ہے جب مامون کے دربار میں جادو گروں نے گستاہی کی نا میرا امام علی نکی علیہ السلام وجود تھے جادو گروں نے گستاہی کی میرے امام نے جلال میں آ کے دیکھا تصویر لگی ہوئی تھی شیر کی امام نے تصویر کی پہ نظر کی شیر کی تصویر پہ نظر کی امام نے فرمایا کن اسدن کن اسدن شیر ہو جا شیر ہو جا ابھی اسد کی دال ختم نہیں ہوئی وہ شیر تصویر میں جو تھا اصل شیر بن کے آ گیا جادو گروں کو کھا گیا مامون تخت کے نیچے چھپ گیا میرا امام جب دربار سے باہر نکلے ساتھ غلام تھا قدموں پہ گرا کہتا ہے یا ابن رسول اللہ آپ نے کن کہا کن تو خدا کہتا ہے آپ خدا تو نہیں ہیں میرے امام نے کہا اگر سمجھ نہ ہو تو آج سمجھ رہا امام نے فرمایا مَعَا نَا لِلَّهِ حَالَاتٌ فِيْهَ نَحْنُ حُوَا وَفِيْهَا حُوَا نَحْنُو بَعْدَ ذَٰلِقَ هُوَا هوَا وَنَحْنُو نَحْنُو امام نے فرمایا ہمارے اللہ کے ساتھ ایسے ریاض و میاز ہیں کہ کبھی کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں وہ ہم ہو جاتا ہے لیکن بَعْدَ ذَٰلِقَ هُوَا حُوَا دعوت خطاب دے رہا ہوں نہائیتی محترم قبلہ علامہ نام مدسر حسین مدسر اقبال صاحب آپ جھامرہ آپ کے سامنے مسائب محمد و آل محمد بیان فرمان کہ سلمات پڑھ لیں بابا صاحب بولا دیکھیں بابا دے بران صلوات اللہمہ صلوات اللہمہ صلوات اللہمہ محمد و آل محمد ٹائم دے بڑی شہٹنگ ہو گئی انہوں نے توڑے سامنے زکر بیت مدسر اقبال صاحب آپ جھامرہ اور انہتباد علامہ جناب مشتاب حسین عربی صاحب وہ بھی ممبر دے بیٹھے ہیں ٹائم ہونے تھے لیکن انہا مجبوری ظاہر کیتی لہذا انہوں نے مجبوری بات سے اسے انہوں ٹائم پہلا دیتی تھے ہونے چھوڑے سامنے مدسر اقبال جامرہ سامنے دستے دعا بنے خجتے خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ بولنے والی اگر اللہ خجتے من اللہ حسن سلامتک علیہ وعلا عوائی فیہا ویساتن وفی قبل سامن ساتھ اللہ ونہار ولیم وحافظم قائنا وناصرم دلیلم وعینہ حتا تسکنہو ورزکتا ون وطمتیہو فیہا طویلا رب صلی اللہ محمد وعلم محمد واجل فرج علی محمد یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بظہور حجت قائم علیہ وحمد علیہ وآلہ وسلم یا مسخل سخل لی قلوب المومنین والمومنات بدمل حسین علیہ وآلہ وسلم یا عبور فاضل العباس علیہ وآلہ وسلم ادرکنی 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 فی سبیر اللہ اللہمہ اجل ولیغ الفرج رب صلی اللہ محمد والے محمد واجل فرجہ اللہ محمد صاحب تو پہلے دعا ہے خالق کی کائنات مالک کے کونوں مقام تو ستمام مومنین و مومن عددہ اس طرح بارے عظیم ذکر پاکج مجلس اعزائز ٹوڑایا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاچ قبول اور منظور فرماؤں امین سارے کہے مالک تو اڈٹرہ ہے قبول فرماؤں بانیاندہ پر خلوص اے تمام نوکری نیاز حدیعہ آل محمد اپنی بارگاچ قبول اور منظور فرماؤں بانیاندہ جدرے لبائکین مرہومین جیڑے فانی جہانت پرگئے مالک والک مرہومین دے درجات بلند فرماؤں مینہ چیز دیکھ مجل فاس بارگاہ رب الرزہ بچ عبادت شمار ہوئے لکہ دیکھ دعائے ہر ممبر دہار میں افلی دعا مگدہ چنگی پیاری دے سونی دعا لکہ دیکھ دعائے صدعی دعا کی تکر مریے حسین حسین کرے دے اٹھی دیئے علی علی کرے دے دعا دی قبولیت واسد باوازے بلند سالا نعرے تکبیر الحمدللہ خالق درام بلندے تھوڑی کوشش کریے باوازے بلند نعرے تکبیر نعرے ریسالک نعرے حیدری کل ایمان نعرہ حیدری آرموی آزان نعرہ حیدری ہاتھوچھے نعرہ حیدری بابا دے بلند نعرہ حیدری جرد نعرہ حیدری ہاتھوچھے نعرہ حیدری بابا دے بلند نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمنت اللہ نت جناب سیدہ دے قاتلہ اور دشمنت اللہ نت سلوات ہو باجمات بابا دے بلند اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ الحمدللہ رب العالمین وعدہ وفاؤ گیا عظیم عزدارہ دے چہر دی زیارت ہو گئی مالک اتواری سارے دن دی ڈیوٹی نوکری آل محمد اپنی بارگاہ اچھ قبول وعندہ فرمائے فہمو خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ بسم اللہ کھرہ بڑی مہربانی اچھا اگر جناب دے زینت ناگوار نہ گزرے ایک چھوٹری اپیل پیش کردہ جر بہر بیٹھے ہو تھوڑے جگہ آجو مہربانی جر بہر بیٹھے ہو تھوڑے تھوڑا جگہ آجو بڑی مہربانی تھوڑے جا تھوڑے جا نہیں نہیں اتھا جگہ آجو اتھا جگہ آجو اگر جگہ خالی ہے اگر آجو اگر آجو ایک منہ دیجی سارے پوری نوکری دیری ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے فہمو خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ تسی امید تجھا دہا سونا بولے ہو بولنا عظیم وعدت ہے دیکھنا میرے پاس ہے بہن انتظار جی فہمو خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ رہدی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ تھوڑے جا بولے جی فہمو خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ رہدی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ دنیا نے دین مان لیا ہے حسین کو حد ہے کہ تُو نے دین کو بالا ہے فاطمہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ کیا میں مہربانی بھائیدار مہربانی مہربانی محمد 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 کن کو چھپا کے سورہ کاؤسر کے کاف میں خالق نے مصطفیٰ پہ محبت کاؤسر کے کاؤسر کے کاف میں خالق نے مصطفیٰ پہ محبت تمام کی اگلی گا سننا جو دشمن بطول پہ لانت نہ کر سکا اس نے تمام عمر عبادت حرام کی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی بھائی کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے جناب سید آدھی عزت مو سوڑا بولے راضیہ امیر المومنین دورت راضیہ چلو چار سترہ پجابی سرے کی دیئے پڑھ دا ہر ہاتھ بلان دوئے گا شہر پہ آدھے جناب سید آدھی شاہر نے وہ پہ آدھے خدا دا اپنا اصول ہکے خدا دا اپنا اصول ہکے زوار حاصل حصول ہکے وہ پہ آدھے تو چار دھیا یا چالی آکے قسم خدا دی بدول ہکے ہینڈی کر لے ہینڈی کر لے ہینڈی کر لے مالک ڈیوٹی قبول مالک ڈیوٹی قبول فرمائے مالک ڈیوٹی قبول فرمائے سلامات باجمات بابازِ بلندہ نینے باجمہ دھیر سارے سلامات جی کی پڑی بل کے پاس ہمارک مالک ڈیوٹی قبول 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 بسم اللہ رحمہ رحمہ مالک ڈیوٹی قبول مالک ڈیوٹی قبول مالک ڈیوٹی قبول اللہ حمدہ 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 محمد 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 اللہ حمدہ اللہ حمدہ سیدہ دچنگ امام زمن حجد خدا مولا میرا سردار مولا تو سا آونت ہے سادہ دل چاند ہے مولا اس رنگ نالا ہو اس انداز نالا ہو کبلا سوال پیدا دے مدستر اقبال دستہ سی شیعہ خیال بریہ فکہ جعفریہ علی و ولی اللہ پڑھنے والے مولا اس رنگ نالا چاند ہے میں کلے انداز نالا ہاں میں کلے انداز نالا ہاں تدست بگو کے بعد مولا اس رنگ نالا ہو اکرمائر دچھر دا اکاس ہو بے تیرے نال مولا غازی آبا حسن جہاں بندہ چاند ہے مولا اس رنگ نالا ہے وہ بولے وہ بولے بڑی مہربانی کبلا اگے قصیدہ نہیں ہے اگے عقیدہ ہے اس علم دی کا سمیں ایس منبر دی کا سمیں اگے قصیدہ نہیں بابا جی اگے عقیدہ ہے عقیدہ ہے چناہت ہے کھا دا ہاں محمد دی دا ہاں چناہت ہے کھا دا ہاں محمد دی دا ہاں اگے عقیدہ ہے کھا دا ہاں محمد دی دا ہاں چناہت ہے کھا دا ہاں محمد دی دا ہاں جاہاں حسین کر دا ہے وہ دی حسرت بابنی کے حسرت پوری کہتے ہیں ناوسی دس پس ناکے میں ناملہ اسا چانے آپ ساڑھی حسرت پوری ہوئے کیڑی تولی میرے پاس گھنا بگر جاکھی بھائی ہارے کھا دمی کو نلیز ہاں اس میلے چینے جدہ بکی وچھ بھی ہو سی زکر حسین بڑی میرے پاس گھنی بہو چھو گھریا پھر آنکھو بڑی ہارے کھا دمی جلیز ہاں اس میلے چینے جدہ بکی وچھ بھی سخیمہ وفادہ علم شہن شادہ سخیمہ وفادہ علم شہن شادہ تکابی کی چھتے مولا سجا جہدی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ اصا چاند کیا انتظار بھائی اصا چاند کیا مولا اصا چاند کیا دس بست ہوگی پیدا اصا چاند کیا چاند کیا میرے پاس پہ گیا مگڑیا کی بھائی زمان دھون سیدانی شاہیدی ازان جعلید نادی گواہی میرے پاس پہ گیا میرے پاس پہ گیا میرے پاس پہ گیا میرے پاس پہ گیا زمان دھون سیدانی شاہیدی ہوگی ازان جعلید نادی گواہیدی آگی کڑے کڑ مطلے اکھیاں بچہز ہوگا کڑے کڑ مطلے اکھیاں بچہز ہوگا کڑم ساگو اپنے بلدار چماجہ دی واہ بھائی واہ سارے بلے آئے بیر بانی نبی ہے علی کو ولی کہنے والے نبی ہیں علی کو ولی کہنے والے ولی بن گئے یا علی کہنے والے بنے نہ بابا مالک جیوٹی قبول فرمائے ایک کسیدہ ہور سنا ماں حالی مالی دہا کسیدہ تسی نعرے بڑے سونے دو تسی نعرے دائی تکے بھلا میرا دل بن گئے اے نعرہ لاندے پہنے تے میں نعرہ جناب ہوں پڑھ کے سونا لگا علی بادشادہ نعرہ میں پڑھ کے سونا لگا کہ میں بکھا گا تسی بڑے سونے نعرے لائے بڑے سونے کہ میرے دل چند ہے میں علی بادشادہ نعرہ پڑھ کے کسیدہ درنگج علی بادشادہ نعرہ سنا ماں حالی مالی دہا اجازت ہے پچھلے مالی میں نعرہ پڑھے لگا علی بادشادہ نعرہ تسی لان دے ہو حالی مالی پہچانے میرے مولا علی سرکار دے نعرہ کہ میں نعرہ پڑھ لگا تسی لان دے ہو اور مطلعہ دے کر رنگج اجازت ہے میں جناب سنا ماں بڑی بھی روانی پہچھلے بڑی بھی روانی پہچھلے بڑی بھی روانی پہچھلے حسان زندگی تو بھی پیارا 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 حالی مالی یو سہارا حسان زندگی تو بھی پیارا مح Page حسان زندگی تو بھی پیارا حسان زندگی تو بھی پیارا حسان زندگی roots حسان زندگی تو بھی پیارا مولا سکر میں یا را ہے اوہ یا را ہے مولا تصدیق کرنا تائی کرنا جتھے نعرہ لگے بات ہونا کیا بھی کریا میرے پاس اگنگ کیا کیے بھئی ایسی 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 اے نارا جیلت دائے نظارہ اے نارا جیلت دائے نظارہ تو لائخت پڑے کے قرآن ساں رہا تندہ نارا واہ بھائی واہ نا 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 ہنجھ نہیں ہنجھ نہیں ہنجھ نہیں یہ پہلی ستر پڑھا گا ہارا ہاتھ بلاندھو گا اے نارا موجز ہے اے نارا موجز ہے جتھے لگ دائیں کم دو کر دائیں 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 کیرے کم کر دائیں دکھیں میرے پاس میں پہلی ستر دستا جانا پہلی ستر پہلا کم دو جی ستر دو جے کم دو کم کر دائیں نعرہ حلیب آچادا کیرے کم کر دائیں دکھیں میرے پاس میں گھڑ گا کی بھائی جگہ منہ نا دکھار دے دے جگر ملنگا دکھار دے حرام مزاد نماردے جگر ملنگا دکھار دے حرام مزاد نماردے حرام مزاد نماردے ایہو مقدر داہ ستارا 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 تیوہ مقدر داہ ستارا ستارا ہے ایہو مقدر داہ ستارا بڑی مہربانی باؤچ گریہ بائی حکم دیتا ہے پرانے کسی دیدہ ٹھیک ہے بانیان دے ایک ستر میں مقدمین زاکرین دے کلم چلکھی ستارا ہے تیوہ مقدر داہ ستارا ہے تیوہ مقدر داہ ستارا ہے آلہ موسیقی 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 آج قطعہ نظر 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 شباست نظر عباس چار سترہ اور سنا سنا چار سترہ پڑھ دیا جی ہر ہاتھ بلان دے گا نوکم یقین آل صدر پڑے ہیں تھاڑے حکم دیتا میں لیچ لین جانے ملوہ جانے روکھیں میرے پاس میں گئے لیا کی بھئی مجمو جو دمدہ پیرے میں کوئی سہارا نہیں ہوتا ملنگا کو ہر جم سہارا علیدہ ملنگا کو ہر جم سہارا علیدہ نبیہ کبرتر دوارہ علیدہ حرامی تسردائے نامِ عہدیدہ حلالی ملنگاہ حلالی ملنگاہ حلالی نہیں دیگر ڈھلی میں کے نہیں دیگر ڈھلی آل یا دے سر ڈھال گئی پاکردہ ہے اوہ لے آن دیمڑی کو آیا یاد آباس ہے آباس بھی رہا سرکے سرکے ناوار سرکے سرکے آباس بھی رہا اوہ لے آن دیمڑی کو آیا یاد آباس آباس بھی رہا سرکے 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 ناوار اوہ لے آن دیمڑی کو آیا یاد آباس بھی رہا سرکے ناوار سرکے ناوار آباس بھی رہا سرکے ناوار آباس بھی رہا سرکے ناوار اوہ لے آن دیمڑی کو آیا یاد آباس بھی رہا آباس بھی رہا آباس بھی رہا روانہ لے لوگو جتنے سید بیٹھے ہو جملے دیم آفی رہا دی چادر لہیے روانہ لے لوگو چادر لتھیے کوئی ہور نقصان بھی ہویا ہے چار سال دی بطولو پتہ چلے آئے میری پھوپی دی چادر لہ گئی ہے بھائی پہی ہے جڑے بھلے خیمے چاہیے معصومہ سین سکینہ کیڑا منظرے شمر جے نیجے تھے آلیے سین دی چادر آئی آلیے سین دی چہرے تھے والا ہے پیو دے قاتل دے باسے وے کے معصومہ سین اچھا مہین کر کے رو رو جے بھائی آ دیے میں نے پیو دا قاتل میرے در لہ گھے دے چادر آؤ ندی مہ دی میں تو قسم چواب دل چادر لے ایک اٹھو رہنے دینا نہیں بھائی 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 جہاں ہوا نہیں سر کے سر کے دعوی بھائی نہ کر دے باسے بزرگ جا کر پڑ دے ہونے آئیں اینہ سادات اللہ ملکی میں لٹے آئیں اداداروں پہلے کٹھنے وقت لٹنے وقت اگلا دیتی میں سیدہ دے بال خیمہ چوئے انہوں باہر آئیں جوے نمازی دی تصوید دھا گھت رٹھنے سیدہ دے بال انہوں باہر آئے آلیہ سہین سارے یتیم بالے انہوں کٹھا کیتا کٹھا کرندے بعد ہکر مارکہ دی امہ فیضہ میں گرسا آج پہرہ کونڈے سی بی بی فیضہ دی آواز بیا دی زینب بچرا آج پہرہ اوٹے وی آج جہدہ لے جہاں آباس رال ملدہ ہوئے آئے جہدہ لے جہاں آباس رال ملدہ ہوئے روانہ لے لوگو بی بی زینب دی آواز دی آن دی امہ وطر رو نہیں میں جانت میری ذمہ داری جانے جلوے خیمے دی چو یا تلوات اور ٹکڑا میری سینڈ نے چاہے پہلا چکر ولی ہے اللہ حافظہ والے حفیظ دی صدا پولانگی دی او روانہ لے لوگو آوازیں توحید آئے ملائکہ تصویتی آواز بند کرو بیکو تصوی جیڑی پھیودے سامنے اچھا قرآن نہیں پڑھ دی آج ہوا زینبے ایڈے مہان مک گائے پارے کھڑی دی دیئے دودھا چکر ولی ہے میری سینڈ اللہ حافظہ والحفیظی صدا پولانگی دی میری سینڈ دمو پھر گئے نگفہ لے پاسے حقہ لمحار کیا دیا بابا علی دھیا کلیا رہ گئی یعنی بھائی دان بھائی دان تھوڑی جی ایک کو کم کرائے لفظ سمجھاؤنے دھیا کلیا رہ گئی یعنی روانہ لے لوگو جتے علی بادشاہ سکتے ہوئے سیجے پاس آدم نبی ہے کبے پاس لہو نبی ہے علی بادشاہ نے بی بی زینب دی غربت دی صدا سنئیے علی بادشاہ باوری روندے کبر چوبہرائے سجا موڑا آدم نبی آئے کبہ نو نبی نے نبی آئے حقلمان کا دن یعنی نبی یعنی دا مشکل کشائے ہر جنگ دا فاتے روندہ کیوں ہے علی حقلمان کا دن آدم میڈا بادو چھوڑ نو ہو میڈا موڑا چھوڑ دوسر نہیں چھڑ دے آج دیگرے لیتا ہی میرے پتر مریدے رہے مائی علی نے گیا ہون میری آہی آبا والی دھی آل جڑیاں دی بابا ویا دھی آقلیاں رہے گی صدقے 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 بابا ویا او دھی آقلیاں رہ گئی یعنی روانان لوگو آلیا سینبابا جیتی جو چکرولی ہے یا بی بی فیضہ بھجدی لگی آئی ہے حقلمان کیا دی آلیاں پجڑ گئی ہے آو ایک بات کوئی گھوڑا سواری جیڑا لٹن پہ آگے آدھی اممہ لگی بان گھوڑے سوار نووڑ گیا میں سچے پہ ہو دی دیاں میں سچی گل پہ کر دیاں میں دیگرے لیتی لٹی گئی ہے بی بی فیضہ دوڑ دی گئی ہے روندی واپس ملی ہے حقلمان کیا دی زینب میں ترو کے نیاں گھوڑا سوار لک دا کوئی نو آدھی اممہ توں ہٹ جا میں جانتے میری سمت آری جانے روندانے لوگوں آلیا سینن سامنے آئیے آدھے گھوڑے سوار کے پاس رٹھا ہے بی بی دیوال پہ آدھیا گھوڑا سوار چانی راتے اگے نہ ہوئے میرے سارتے چادر کوئی نہیں پچھو بھائی جان گھوڑا سوار رکھے یا کوئی نہ گھوڑا سوار کوئی نہیں رکھا پوری زنگی کبلا مجھتاق صاحب واجب لے ترام تشریف فرمائے پوری زنگی کو پچھے آ بی بی تو کینڈی بھیڑے بڑے فقر دنالا دیے بی بی آدھیا میں علی دے پترہ دی بھیڑا میں محمد دے نباسن دی بھیڑا میں زہرہ دے پترہ دی بھیڑا علم عباس دی کا سمیں جدہ گھوڑا سوار نے رکھیا اگر مار گا دے گھوڑا سوار متہ نہ جان دو میں رازی دی بھیڑا رازی دے نام ہے گھوڑے سوار دے متہ کوچ دے لگائے لکھر گھوڑا نے رکھیا اور روانہ دے لوگوں ہونڈ آلیا سینڈے کیڑا کم گیتا ہے اکہ دنال چہرے دا پردہ پڑا ہے بی آدھ گھوڑے دی با آگیچ رکھیا ہے اگر مار گا دے گھوڑا سوار میں جو تیری یہ ملتا کریں دی ریا مگر تو نے رکا متہ نہ جان دو میں علی دی دیا علی دے نام ہے گھوڑے سوار دیواز یہ زینب پرے نہ کھڑا ہو میں تیرا بابا ہے علی آدھیا بابا ہوں میں لے آیا ہے جڑا میڑے سارے پھرا ہمارے سڑکے سڑکے علی بادشاہ گھوڑے دو لٹھین دو یا ترے میڑے دو لٹھین علی بادشاہ گھوڑے دو لٹھین علی بادشاہ پردہ داروں میں شروع کیتا ہے لیکن ٹوڑے تے میرے مولا دی پوزیشن حالت کے لئے علی قدیس سے گے وے دین علی بادشاہ کدی خبے دے دین بی بی زینب دی عوال پہ آدھیا بابا کہندر آپ پہوڑے دے ہو علی آگر مار گا دیر زینب میں کچھ ساریاں ملی ہو میری سکینہ کہنے گئی ہے آدھیا بابا جڑے بے لے دا بابا مریدہ ڈی ٹیس او سامنے مٹھی تے بیک رون دی پہی ہے علی بادشاہ شاہ میں غریبہ اس پاسے قرین ددار بھائی جتے بی بی ماسومہ رون دی پہی علی پہلی اگر بھرانے کی لئے سکینہ دے کھڑے جی پھپی زینب دا بابا آئے 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 علی دونی صدا بلان کی دے سکینہ دے کھڑے جی پھپی کل سون دا بابا علی آگر مار کھڑے لگتا تیدہ کچھ نہ لگتا آدھیا دادا سامنے گئی ہے پھپی زینب امیر پہو دی دھیئے میں کربلا دے گریب دی دھیئے دی ہکڑے مار یہی نگف چھوڑ کے لگا میں دی گرے لے دھوئیے دے دی رہی ہے پھپی زینب امیر پاپا ماری بسر کے سڑکے علی باد شاہدی آدھیا مصومہ میں نوحان آلا روڑ آلے لوگوں میں نمبر حسیندی کا سمیں ان مصومہ سینگ کنہ دے ہاتھ رکھے ہیں علی آدھیا میں نوحان آلا میں نوڑا ساک کیا ہویا آدھیا دادا میڑا سیندی نامہ بکھینی آن علی باد شاہدینا کیا ہو بکھینی ہے دانے دا ہاتھ راپیاں مگلن کے لائے علی آدھر کیاوے کھینیے دانے دے باس ریکے کننا تو اچھا کے دانے دے باس ریکے رو رو کے بیعہ دیئے فیک دادہ خوشی ہے میرے پیو دلاشتے پکھوڑ بھڑ دے آئے وے مات بریہ کبھل پھوڑ دے دانے دے پیو دلاشتے پکھوڑ بھڑ دے زائے مام دادہ میرے دھر ہوتا ہے شمر میرے موت کمہ چپا ہے سب کے سب کے ایک منزل بلان کرنا تھوڑے میک تلی رکھو تھوڑے میک تلی رکھو ہک مہین بلان کرنا ہے دے کھینوں کر دے پاسے انتظار بھائی علی بادشاہ واپس ولے بی بی زینب روندے پیان علی آدھر زینب بچرا بھائی جانب بین سونا زینب بچرا عباس دے بازو درمانی آدھے بابا عباس دے بازو ہک پاسے اکبر دی برچی ہک پاسے کاسم دے سیرے ہک پاسے اسکردہ تیر ہک پاسے حسین دے اضربہ ہک پاسے بابا ہک در دے تیڑے کبر نہیں بھوڑنا علی آدھر کیڑا در دوئی علی بادشاہ دی تیو دے گالی بھائی باگا دے بابا اسے گل درمان آہل لے گیاں چاد راڑ کھے میں سڑ گئے کجیتیم بار ساڑ پیاس مر گئے آہل لے گیاں چاد راڑ کھے میں سڑ گئے کجیتیم بار ساڑ پیاس مر گئے باب تیری نسلنوں میں ایجوکا جایا ہے بلدی حق جو میں سڑا دے گانتے جایا ہے سڑکے 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 میں احمد شاید رسیف رہا علی بادشاہ دے گانتے جو سرام بیچے ذکر دی کس ہمیں لوگا دن امام حسین مظلوم ہے میں آدھرانا امام حسین تو بڑا مظلوم مولا علی ہے تُسا سوال کر سکتے ہیں مدستر اقبال کربلائچ امام حسین دے بچڑے مارے گئے پھر آہ مارے گئے تُوہا دے علی بادشاہ وڑا مظلوم ہے آؤ میرا ساما علی بادشاہ کے مظلوم ہے پیدا اس علی دا بچڑا سا کس دا رہ گئے دی دھلن تو پہل دی دا بھرکا لے گئے ہائے جی جی کس دا رہ گیا جی جی سڑکے جاہاں مگ گئے بابر یارا محرم کی چانی رات چڑپے یارا محرم بدل حضر داروں سانگا ٹوریئر مشتاق صاحب سانگا ٹوریئر سانگا دوتے ہائی کے میں پیدا پہلے نیزے تے آہ زخمی سارو دو جے نیزے تے پھر آمہ موئی دی ہی ریدہ گری آدی آئی میں شام وڑنے جو آپ کو جو سمید ہے آئی میں شام وڑنے محمر رجل اللہ محمد و علیب خیل اللہ اللہم صلی علیٰ محمد و علی محمد رجل او دونسانگ اعلامہ سانگا ٹوریئر مشتاق حان اعلوی صاحب فضال و مساہبیان کرندے انہیں توباز صورت و شماری ہماری اور شبیر راہاں سے کرانے ہیں اور چاہتا ہے ہم نے جناب علامہ مشتاق جناب علامہی شخص نہیں چیم جس طرح چلتا ہے ادیجے جس طرح چلتا ہے چلا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شفاعت الحسین اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پروردگار کائنات کی وارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کائنات محمد وعالی محمد کا صدقہ صدا تظام کا بچھایا خوا فرش اعزا کریم کربلا کے عزت ماب ازادانوں کی شرکت مالک اپنی وارگاہ میں قبول و منظور فرما ہے تھوڑا آمی بلند بحث ناخلین میرے پروردگارہ محمد وعالی محمد کا صدقہ جتنے ازادات جو جو دعایں حجات کمن نہیں دیکھ کے اس مقدس وارگاہ میں آئے سب کی حجات کو قبول و منظور فرما ہے مالک محمد وعالی محمد کا صدقہ ہم سب کی جتنے مرخوم ان دنیا سے چلے گئے کمرشاہ سب کی والدہ مارچ پر دیگر مالک سب کے دراجات بلند فرما مالک ہم سب کی اولادوں کے مقدر نیک فرما ہمارے حال کے رحم فرما حضر فرما کرم فرما اندر باہر سے ہمیں خسینی بننے کی تفیق عطا فرما مالک فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما اپنی تمام دعام کی قبولیت کے لیے سلوات سوا سے بھلے بڑے محمد اللہ حمد وعالی محمد ہمارے کچھ رشتہ دار پھر دوست اختبار کتھے مجلس ہونے والے کتھے ماتن کے جانے والے علی و علی اللہ کرنے والے مومن بانی ہان فرش بچھانے والے پھر ماتنی موڑا کے ملت جا کے لیے علماء فرقہ مرتحبی ملت جا فریا کے شہدہ ان سب کو ذہن میں رکھیں سب کے دراجات کی بھلندی کے لیے ایک سلوات بوازِ بھلند اللہ حمد محمد اللہ حمد میرے نہائیتی با جب الکترام کے شیعہ سنئے مسلمان بھائیو مجلس عزار اسی بھی مسلمان کا دیر کتھانے کے لیے خمد نہیں کیونکہ دامنے وقت میں آپ گنجائش نہیں مجھے انتہائی اُسر سے وقت میں نیوٹی کو مکمل کرنے کچھ احباب سے شناسہ ایک ہے کچھ سے نہیں مشتاقل بھی میرا نام ہے جی کڑیاں والا کے قریب گاؤں خیچا خمیرہ وہاں سے میرا تلوک ہے اِنہ یہ گجر برادری دامیں بندہ اپنی تحقیق نال میں مذہب حق کا نمتگول کیتے ہیں جب تو فروت تک آیا سلسلہ جاری اور ساری ہے میں اِسر کا جدوں بھی مجھے شیعوں کو سنانے کی میں نے کوشش ہی نہیں کی توجہ فرما رہے ہیں میری گلت جنب یعنی میرا عقیدہ میرا ذین مجھے شیعوں کو شاید سنانے کی اجازت نہیں کیا کیوں میرا اندر کہتا ہے کہ جو بندہ عقیدہ رکھتا ہے ماتم کرتا ہے علیہ و علیہ و علیہ و لب پڑھتا ہے اس کی چھت پہ سرکار وفا کا علم لگا ہوا ہے شاید ہی اس بندے کو تو پہلے ہی پتا ہے جہاں چودہ بیٹھے ہوں وہاں بیٹھنا ہی عبادت ہے اللہ تعالیٰ سلام مدرکے اللہ تعالیٰ نتوفیقہ حیدریہ ان پکھاوی ایک ادھر ایت ایک اوگر وشکار بندے ہیں ہندے مہینے سنزرہ اور سانی نڑو جا دیئے تو اکھت تھانا بھی دیا سمو سمیچ نظام ڈاڈاڈا جیتھے ہیں بیٹھے رو جی ٹھیک ہے پھر میں جی آپ کو وسیلہ بنا لیتا ہوں اور آپ کو وسیلہ بنا کے ان بندوں تک پیغام حق پہنچانے دی میں سکار کوشش کرنا جن بندوں کو چودہ صدیان گزرنے کے بعد بھی آج تک پتہ ہی نہیں چلا حسین اور یزید میں فرق جا سلوات بیجے محمد والے سلیہ محمد والے محمد اجڑی میں گزارش کراں یہ بنیادی طور پر دعوت ہے فکر کی دعوت ہے سوچ کی دعوت ہے شعور کی دعوت ہے میرے محترم بجمع تشریف فرمائے حل ملین تشریف فرمائے اس طرح ہی مرز کرنا ہے جی آپ پورا قرآن میرے بہربانوں آپ تلابت کر لیں کیونکہ قرآن ایک سرکار کسے جگہ اللہ ایک آیت اچھ نہیں آکھیا بھی تُسی قرآن پڑ دے کے انہیں بھولو میرے مجھلا یہ پورے قرآن ہے اللہ کدرے نہیں آکھیا کہ تم قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کرتے چاہ چاہ رہے یہ تھی اللہ کی ہے تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے تم قرآن میں تفکر کیوں نہیں کرتے یعنی تفکر کرنا ہو رہے پڑنا ہو رہے توجہ فرما رہے ہو قرآن میں سوچنا ہو رہے قرآن کو پڑنا ہو رہے جنہیں تُسی بیٹھے ہو ایدو میں تھوڑے بندیاں جو مجلس پڑی جا سکتی بڑھ بھی میں لینی یہ میں گزارش کر رہے ہاں کہ قرآن کو پڑنا ہو رہے تفکر کرنا ہو رہے تو جواب میرے تک آ گیا تو میں سفرزدہ کر لوں گا یاد رکھو قرآن کو پڑا جائے تو سواب مل جاتا ہے قرآن شمج میں آ جائے علی جیسا امام مل جاتا ہے اللہ اکبر ہاتھ بلند کر کے سارے بولو ہیدری اللہ اکبر اے مائلہ سے جی اے نظامیں اے سارا سلسلہ فکر دی دعوتیں میرے میرے بنو پھر توجہ فرماؤ حضور میں جو کہ سکول ٹیچر یہاں جنال تو میں اور آسان کر کے میں اسموں آسان کر کے عرض کرنا ہوں گا تاکہ ہر میرا میرے بھاند سمجھے مسلمان اور کافر شاہر آنڈی تے پروفیسر آنڈی گفتگوئے ان میں ایسے اسٹی ٹیچر آم ہیں تو انہاں آنڈی گھر نہیں ہے نجنے جباو ہے ٹھیک ہے جی انہاں دی بلان دے جی کمال میں تو وجہ جا رہے ہیں اے مسلمان اور کافر کے درمیان کلمے کا ہے کمال ہو گیا ہے میرے سارے محترم مجمع نے اس گالوں سرکار لیا ہے آج دا میرا جڑا موضوع ہے وہ صرف انہیں نہ میں آج دی تقریر شیعہ واسطے کر رہے ہیں نہ اہل سنت واسطے کر رہے ہیں نہ دیوبندی واسطے کر رہے ہیں نہ سرکار اہل خدیث واسطے کر رہے ہیں آج کی میری تقریر صرف اش بندے کے ضمیر ڈل پہ ایک دستک ہے جو کلمہ پڑھ کے مسلمان بن کے بیٹھا ہے اللہ اکبر توجہ ہے اے تقریر ہے جی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ماشاءاللہ بندے کٹھی ہو رہے ہیں میں نے پتہ ہے میرے تیربے بھی کس نہ کر کے چلینا ہے دنظام ٹھیک ہوئے گا ہر جلدی ٹھیک ہو جائے گا مسلمان اور کافر دے درمیان درمیانی فرق بولو کادہ ہے بولو جی میرے بانو کلمہ جسم اوئی کافر دے بولو میرے نال جی اوئی مسلمان دے کافر دے بدن بھی چون کلمہ نکل گیا ہے اوپلی دے واہ بھائی بھائی بھولو نا جناب مسلمان دے بدن اچھ کلمہ ہے اوپاکی توڑا کوئی قصور نہیں حالانکہ چنگی تدہ دے چھ بیٹھے ہو اے جتھے گرے بھی میں آکھے ہیں نا بھی کافر پلی دے ساری تھوڑے بندے بولے نے وہ دی وجہ آکے بندے اندروں ڈار دے نے پھر سانوں دے سارا جان کافر آخد ہے توجہ فرمائی جی ہاتھ بلاند کر کے ہائے دری بھروانی فرماؤ وہ بندے اندروں ڈار دے نے پھر بچہ تو سوندے ہیں پھر سانوں بندے کافر آخدے نے اگر میرے محترم میر بانو تو آٹی مسکراخٹی ہے کہ میری گلت آٹھے تک کوئی دی پہ یہ ایس فلے اینہ ہی ہو جائے تھے ٹھیک ہے اشی جیڑے شیعہ بولو میرے نا توجہ ہے جی جی موسمی کافر موسمی پھال ہوندہ ہے جسنا شاہر یہ آدھے سان بھئی موسمی نہیں اللہ غیر موسمی پھال کندہ ہے کل پھال موسمی نہیں موسم مکیا پھال ختم ہوگے اسی موسمی کافر ہیں کسنا پاکستان چیسی کافر ہیں سعودی عرب میں ہم مسلمان ہوتے ہیں واہ بھائی بھائی بھولو نا جی کافر دے پارے شاہری تشریف فرمان ہے میرے چاہر چاہری تشریف فرمان ہے سارے بندیاں تاکہ میں ایک جناب آگے اور بھی گزارش کر رہاں مجلس میری کوشش ہوں دی یہ سنائی نہ جائے میں اللہ سنوہ سمجھان دی کوشش کرنی چاہے دی سمجھان دی سنان آ جائے دی پھر سارا جہان ہے انظام پہ چلتا ہے وہ جس رہے ہیں وہ ان جی چلتا روے دا سمجھانا مقصد ہے میں سکول ٹیچر ہوں سارے بندے میرا ساتھ دے لو کہ استاد پنجاب بچیاں دی کلاس نو پڑھان دے بولو جی کنیاں دی نو بار آلے سوکھے بیٹھے ایک پکی ایک ایک بندہ نو دوچہ بولتا جا دی ماستر پنجاب بچیاں نو ایک کلاس دی بولو میرے بھانو شاہری پڑھان دے ان کلاس ایک شاہری شکول ایک ماستر ایک نصاب ایک یا تیا کھو مولوی تو غلط ہے تم ایتھے چھڑنا کا دوسری اگلا زا کر لے وہ یا میرا ساتھ دے ہو کلاس پنجاب بچیاں دی کمرہ ایک سکول ایک نصاب ایک ٹیچر ایک سنیں کلاس شاہری پنجاب بچے ہیں فرسٹ پنجاب نہیں امدے بھائی بھائی سبحان اللہ بھائی سنیں پنجاب نہیں بولو میرے بھانو بچے بیٹھے نہیں سنیں پنجاب بندیاں نہیں فرسٹ سارے نہیں ہوں دے فرسٹ ایک شاہری آجائے گا دوسری دو دو بھی پروفیسور ہو فرسٹ دو آجان دے دو تھلد آجان دے دو سیکنڈ آجان کی یہ دا مطلب ہے میرے مہربانو سنا پچاس نہیں ہے شمجھا ایک دو ترین ہے آپ نے دو جو نہیں فرمائی بھولو نا یعنی ماندے پہ ہونا ہے تو اٹھا بھی دائی دو پاس توٹھا ہے میں تھے کچھی دے بچے نہیں میں آر لے کے چلنے یعنی سنیاں پچھا نہیں سمجھا ایک دو ترین فرسٹ آگیا سیکنڈ آگیا تھلد آگیا یہ دا مطلب ہے تو آر لے چیرے دست دے نہیں میں مولوی ٹھیک بھی کرنا ہے سننے والے زیادہ ہیں سمجھنے والے کام میں نہیں بولو گے تو پاک جانن دوسرہ جانن مان کن تا مولا فہازہ علی یون مولا سنا شوالاکھ نہیں تھا آئے آئے جڑا پھنگا بھی نسات رالتا ہے بجناب جی مان کن تا مولا فہازہ علی یون مولا سنا شوالاکھ نہیں تھا اہمیشیہ مگر پہگے نے اوہ نہیں آیا اوہ نہیں آیا اوہ نہیں آیا میرے پانی فرماؤ جن کی سمجھ میں آیا تھا وہ محمد کے جنازے پر نظر آیا تھا آئے آئے اللہ اکبر آئے دریعہ بجوخ ہے میرے پانی فرمارے میری کھالت زینبیدار فرمارے ہو جیڑی میری آئی تھی دستہ کے اوہ شاہ جی اکتو بندے بھی یاد کر لی تو میں سمجھا گا میں جیڑا میں انا سفر کیتے صدا تو زم پیار کیتے میں اوہ کامیاب ہو رہے ہیں مسلمان اور کافر دے درمیان فرق ہے بولو جناب ہون بولو ہاں کلمہ ٹھیک ہو گیا جی مسلمان میں چون کلمہ ہے اوہ پاکے کافر وچ کلمہ کونی اوہ پلی تے اسی موسمی کافر ہیں شاہ جی تشریف فرمانے گالے میں اپنی دا آپ ذمہ دا رہاں اے دی تشریف ہی میں کرنی ہے اسیون جاننے ہیں ابھی بات آ رہے ہیں انکو پوچھلو وہ اسلام دے تحتر فرق ہے ہم دے نجی توجہ ہو شاہ جی کافر جیڑی چیز نو مو لائے اوہ پلی تہو جان دیئے واہ بھائی واہ وہ میں جڑا اگس فوردہ کالکو کار بیٹھاں یار شالی سے اکھیری گالے کافر کسی چیز نو مو لائے میرے بیٹے وہ پلیت ہو گئی ہے اگو فکہ دا مسئلہ ہے میں شیعہ ہوں تو بعد تیرہ سال پھر میں گجرات جامعہ جو پڑھے ہیں پھر میں کم ٹرگی ہیں موتھے پڑھے ہیں میں ساریاں فکہ دے الحمدللہ میرے عبور شاہ جی آسل ہے کافر کسی چیز نو مو لائے اوہ پلیت اگو مو جڑا بندہ اوہ نو بھی مو لائے اوہ بھی پلیت واہ بھائی واہ یعنی فرض کرو اے گلاس پانی دے اینو کافر نے مو لائے اے تھو لائے پیتے ایک گلاس پلیت ہو گیا اوہ توں سیدوں کو بندہ آکے اے نو مو لائے دا اوہ بھی پلیت ہو جے گا رکھا مولوی صرف قرآن ایتھے دعائی پائی ہے شیعہ کافر شیعہ کافر یا تے وہا ہاں شیعہ حجرِ اسود دا بوسا لندہ اگلا مسلمان چمن لگ دے بندہ اندھے ٹھہر جا بھائی 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 بھولا میرے نا یار میرے بانی فرمو سارے بازت کرو ہائے دریہ اللہ اکبر کہتے میرے بانی ہو جاندی چیڑے تھوڑے ساپ بارن ہیں وہ بھی یہ تھے اندر اندر مارے مارے آ جاندے بولمائلس دک مال ہو جاندہ چلو جی ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہائے دریہ پیغام شادی عرض کر رہے ہیں کہتے ہیں جنیو ہے الحمدللہ میں عمرہ بھی کیتا ہے میرے میرے بانوں میں حاجتے بھی گیاں شادی بالکل نہیں وہ تھے تھے سیاپا بھنے ہیں وہ تھے تھے ہوشی کو نہیں کہ میرے دو پہلہ سننی پہ چومد ہے بولو یار میرے بانی فرمو سرکار وہ تھے ہوشی کو نہیں میرے دو پہلہ سیاپا بھائی پہ چومد ہے وہ تھے ہوشی کو نہیں میرے دو پہلہ بھائی پہ چومد ہے وہ تھے تھے اپنا سیاپا بھنے ہیں میں چوملہ میں چوملہ بندے کونیاں مار دینے پچھلیاں کے دوجہ دینے احرام کھول جان دینے یہ دا مطلب حجرِ اسودنو شیعہ بھی جو مرے ہیں بھولا میرے نا جناب توجہ ہے حجرِ اسودنو سننی بھی جو مرے ہیں اسی موسمی کا فرنسے گلے آکھ ہے اوٹھے اسی پاک ہو نیاں میں کبلاری جہاں شیعہ مکمل ہویاں جامعہ تو آکے ایران تو آکے سیدو میں اپنے رائٹ پیڈ توں جیڑا میرا پیڈ ہے اوٹھے تو میں ڈاکٹر تیرل قادری صاحب نوخات لکھیا علامہ تارک جمیل صاحب نوخات لکھیا میرے بانی کرو میں تاریخ دا طالب علمہ منو سمجھاؤ بھی حجرِ اسود پتھر میں انسانا دندیو داد کاردیو پتر تے میرے بانی میں پتھر نالوں تین درجے بلندہ ہوئے 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 تو آڑی وکری دادنو سرکار سلامیں یعنی جمادات نباتات حیوانات انسان چوتھے نمبر تین سان آمدہ آئے بولو یار میرے بانی فرماؤ میں تین درجے اے دیتو پل آمدہ اے پتھر ہے اے نشیہ بھی چمرے ہیں سنی بھی چمرے ہیں پائی جنبہ بھی چمرے ہیں دیوبندی بھی چمرے ہیں اور بندیاں دینے اے پتھر کیا مطال دنگوائی دے گا منوینے بھی چمیں ہیں اینے بھی چمیں ہیں میں کہہ دیس پتھر کو چومنا عبادت کر دریل کیا ہے دوان علماء نے شاہ جی ایک جواب دیتا ہے اس پتھر کو چومنا اس لیے بندگی ہے اس کو محمد نے چوما تھا آئے بولو یار بولو میرے نتوجہ ہے اور کوئی منتہ گال کٹ ساکتا دکڑ کے سر گارمند سے اس پتھر کو چومنا اس لیے عبادت ہے اس کو محمد نے چوما تھا اے تیرے کے بد حتنے ویڈیو ویف یا کسی طریقے نہ گال پہنچ میر پانی کر مرنا نہیں کپریش نہیں جانا محمد دے متھے نہیں لگنا محمد تیرا گرے پان پھڑ کے پوچھے گا تو پی ٹی آئی تو نون لیگ میں نے فیصلہ کیتا ہے کاف لیگ دے پیپل پارٹی میں نے فیصلہ کیتا ہے تیرے کو فیصلہ ہی نہیں ہویا میں محمد نے پتھر زیادہ چوما تھا یا حسین زیادہ چوما تھا تیڑا بندہ چیڑا میرا ساتھ دے رہا تھا تیڑا ساتھ دے رہا حیدری حیدری علیہ السلام سیدان دی بستی ہے میرے نال تسی جو آکھ ہو میں تو اڑا بیٹا ہوں میں تو ساں اکبر ہی آکھ ہے مدسر صاحب نو پہلا پڑھانا میں کہا پڑھا لو میرا روز دے نالو کا نڑو آئے میں تو تو اڑے کا یاد لانے کی تھی میرے نڑ کار لو وہ نعرہ دے تو اڑے پیو دا میرے پیو دا تو نہیں نا ہے بھی ہاتھ گولاند کار گے نعرہ حیدری تھا 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 جلدی منو گال دس ہوتا کیا ہے سامن پہ آمد ہے نا بھر سامن پارچے پارچہ لگ گیا ہے پارچہ پرناڑا میں گڑا لکھ نو تو آئی ہے تو سی لکھ نو آلے تو بھر یہ دھون دیں گا سرکار پارچہ بھی ہے پانی پارچے آڑے رہا نا نا آوے بندیاں دینے گے کوئی ڈکا لگ گیا ہے بولو یاد وہ سیانہ دیا بندہ چڑھ دیا کو کاخ پیشاں کر دیا ڈکا پیشاں کر دیا پانی آمن لگ پہن دیا میں محسوس کر رہے ہیں علیدہ نا اوڑا پہ لندے ہو اگے ڈکا ہے میرا دل کر دیا ڈکا نا ترہا پہلے سیڑھ دیا گھر لیے ہاتھ بلند کر گئے نعرہ ہائے دریہ اللہ تعالیٰ سلام مت رکھیں اللہ وقت بھر یا رسول اللہ سارے بول ہائے دریہ یا 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 شاہ صاحب تسی قدر ایتھے تصیف لیا وہ میں نو بار بار تو اڈکے رہے دیزی اوڑا ماظرت میں جی اسی سید پرست گجر ہوں بالکل الحمدللہ تسی بھی ایس پیسی تصیف لیا وہ میرا بھتر تمہیں یاد روجہ سیدنا کہتا ہوں دے گجرے توں دے مان جانا ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہائے لگیہ الحمدللہ تو اڑے بیٹے نے ستہیاں سالہ جو محنت کیتی ہے میں تین سو پنجتر بندیاں نوں توجہ ہے جی میری تکریری سردار ہے جی یہ ایک وجہ ان دسو کہ تسی دسو بھی کسان کہ نیاز کھا دی تو اچھا بولو جا گاگیڑی گال دے بولو سردار نیاز کھا دی جی نیاز چلو میں اپنی گال کارنا اسی تو اڈی کار دے نہیں اسی اپنی کار لنے وہ نکیہوں جا نانی کارنے سے نانی سے نانی سے جاگوورتی کے ہارڈوورتی اسی ہارڈوورتی کار لنے ٹھیک ہو گیا جی تو اچھا بلو سپکار میں وہ بندیاں جی جنہیں دوان کاراندی کھا دی جی میں اہل سنت پی رہا ہے تو اتھے بھی محلوی سنو اتھے کڑا میری ڈی لانداز ہیں جی اتھے بشیہ کہ محلوی ہیں میں میں دوان کاراندی نیاز کھا دی اے گاؤس پاک دی یار میمی کھا دی پولا میرے نہ ڈکا میں جب آنگا آپ کو دے پترہ ڈکا تنو گزنے تنو لانا آمد دا ہے میں تو بجوہ میں آبی کارانی ہادے تو میں دوان کاراندی کھا دی اے گاؤس پاک دی بھی تے گازی شہین شاہ دی اے اسی بھی تھوڑا جی نا ہاتھوں اڑا دے پیار دے میں گلچا بھی یہ سرکارت کمال ہو جیدہ جیڑے اہل سنت دے نا اہل سنت شاہ جی کہ جیڑے نا گاؤس پاک گاؤس آزم جی لانی اے مولا حسن دی لڑی بچوں سید نے اوصلہ سید نے میرے فیوریٹ سبجیکٹ ہے الجبرہ پڑھا ہن لگے ہیں جیڑا پنجیبی دو سکول چھٹے ہیں انہوں مولوی دی سمجھ کو نہیں ہوں اتی ہڑا میرے نہ بولو سردار میرے جبرہ پڑھا ہن لگے ہیں فرض کیتا جانتے ہیں فرض کرو ایکس گڑی کی قیمت ایکس فرض کرو ایک کڑی دی کیمت ایکس فرض کرو پرسی دی کیمت جس لئے سوال سیدو نکل جاندے ہیں کی مطلب جاندی یہ ایکس نظری نہیں ہوں بولو ہاں والا جناب دسول انہوں میں تو انہوں گینٹ کر کے دین لگا فرض کرو فرض کرو حضرت گاؤس پاک امام حسن دی لڑی وچوں سید نے بولیا سارے جے سیدو ایدہ مطلب ہے اہل سنتوی نیاز ونڈے اہتے پھر علی جے کر دی ہائے ہائے بولو نا میرے پانو جناب اہتے پھر علی بات سید کر دی یہ دا مطلب ہے اہل سنتوی نیاز ونڈے وہ علی دے کر دی تے غاسی ڈیریکٹ بیٹا ہے علی دا ہوئے ہوئے بولو یا ہائے دریار وہ دوسرکار میں نوانا ما شیعہ ہے نوانا ما شیعہ چھانمے ستانمے چھو وہ دوں ساڑے پنٹ دے بندے آکھن انو علوے نے کار شڑے آئے وہ جیڑا شانے پاپ پیتے ردنے لسودے دے پتے تے اونے کار شڑے آئے ایک بندہ دا تو آڈی سمجھ رہی ہم دے کھان دے یا لگاؤ آن دے یا آزری میں کہے گجران دے کار ہوئے تے حلوے غازی دے نیڑے ٹور جائے دے آزری ہو جاندی آئے ہاں ہے توجہ ہے لو جی ہاتھ بلند کر کے آئے دریاری لو جی اون میں ڈکا لگا لان میر بانی یہ تا مطلب نیاز سنی ونڈے علی دے کار دی بابا جی شیعہ ونڈے علی دے کار دی اون میں اپنی گال کر لگا تو آڈا ٹھیک روے ہو اے تو سامی ہوجا کیتے ہیں میں اپنی کارنا یاد توانو آجے گا میں نو سرکار چنگا پھلا یاد دے وہ جدو میں آو بسم اللہ آو فضول آجو بسم اللہ سلوات باباز بلند پڑے محمد وعلم محمد وعلم لو جی میں نے جلدی انتیجاز کرا شیف لہر میر بان او میں نو اپنا یاد جدو سرکار میں درست پڑتا ہے اہل سمت ہوں دا ساں او کاری صاحب نے یار میں ونڈنی لونے میٹھے مٹر تو میں جو اونا ونڈن لگنا کوئی سمجھ نہیں آگا اونا لگ دا ہے پینٹی سارا سجدان دا ہے اتیار میں ہوتی کوئی نظر دیں جی نیاز ونڈن لگیاں شاہ جی ماں تینج کرنا پباں تے بھی پار پانا اوچیاں اونا ایدہ کی مطلب ہے ونڈا نالے دے اگے آتھ میرا پیلا جائے بولو جناب ٹھیک ہے تے او منو پیلا دے او میں جس و لے اینج کرنا دے کاری صاحب مطر رکھنے میں نالی تھلے کر کے اکھنا میرے پرادی ویڈیو اینج ہنداریاں یا نہیں وہ سچی سی دو گالے جنہی دیر تک بچہ معصوم ہون دے اونہی دیر پرادہ حصہ برابر رکھ دے کیوں علی کہتے کہ میرا وہ ہے جو اپنے لئے پسند کریں وہ بھائی کے لئے آئے ہاں ہے بھالا جڑے بھندے تفجہ فرمارے گا اور جنہی دیر تک معصوم رہن دے اونہی دیر تک پرادہ حصہ برابر جنہی دیر وڈہ ہو گیا اور دو بنے دو لڑ پہن دے دو مر لے آدھو گا اور آج نا لاؤں ٹھیک ہو گیا وہ کاری صاحب نے آتھے مطر رکھنے چار پانچ میں رکھنے کرنا جنہی دنجا کرنا کوئنا تھوڑے راہ کے نال ترانا ہی ایک تے توں جان نہیں یہ چھڑ دا لو جی بھاو جی یقین ہے جو ہے ایک قط کیتا ہے چار پانچ مطر ان دے سن دو جی وری دو ترے ان دے سن اے بد دیات میرے بانی یہ نہیں دی تو ساں بے سورے بندے انہوں برداشت کیتا ہے اللہ ہی توانو عجر اطاف فرمائے ان میرے نصارے میرے بان رڑو ایتا مطلب ہے جی نیاز آلی تھا تے کمرشاہ صاحب ایک ہاتھ بلند کریے تے فیر وی لب جن دیئے دو وی بلند کریے تے فیر وی لب جن دیئے میرے حالے آزنی سارے ہیں بول کے دسڑیں اگر نیاز ونڈن آلی تھا ایک بندہ اینچ کار کے کھلوتے آوے نیاز ونڈن آلا انہوں نیاز دے دا بولو بولو میرے نال انہیں دینی نہیں کیوں انہیں اکنا بھی او سکتا ہے بندہ غیر اللہ کے نام کا کھانا پشاندی نہ کرتا ہو اے بد دیات جے آج تو بات جیڑے وڑے مجلس تے جاؤ مولوی پڑے زاکر پڑے جیڑے وڑے علیدہ نام بلند ہوئے ہاتھ چوک کے نعرہ ماریا کرو کیوں امام رضا بادشاہ کا فرمان ہے چکانک ہمارے ذکر کی محفل سج جاتی ہے اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے ہمارے ذکر میں اٹھا ہوا ہاتھ خالی نہ جائے شاباز جیڑا بندہ نہیں بیٹھا اللہ اکبر حیدریہ اللہ حلی علیہ السلام توجہ ہے جی بادشاہ دا سردار فرمان ہے کہ جب دو فرشتہ دی اللہ ڈیوٹی سرکار لند ہے بے جیڑے بندے نے این جات کیتے ہیں نا ساڑے جکرچ جیڑی یاتھی ہے ایک جلدی راہ کے پوری کرو جیڑا بندہ میرے نڑ بھی نہیں بولنا پائی فخر راہ بھی نہیں بولنا کل پھر میلے سے پھر لامہ اکبال بڑھن کے بیٹھے رہنے نا شادی زاکردہ نقصانے نا مول بیدہ نقصانے شادی فرشتہ اللہ سے جا کے شکوا کرتا ہے میرے اللہ میں دینے گیا تھا اس نے لینے کے لیے ہاتھ ہی نہیں اٹھایا تھا ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدریہ مالک تو ہم سلامت رکھے تو ہم سلام کریے اے نا پیغام پھر کسی علیہ تفصیل ناز کراندے ہونڈ رلو ہم اللہ جناب سارے نال کافر اور مسلمان کے درمیان فرق ہے کلمہ پڑنا جو دستہ کے شادی ہوئی دستہ بھی پڑھنے ہی فرق ہے جزی کلمہ مسلمان کو لے کلمہ ہے بولو جی بولو جی کافر کو لے کلمہ نہیں بولو ایتا مطلب سنی بھی کلمہ پڑھ رہے ہے شیعہ بھی کلمہ پڑھ رہے ہے محابی بھی کلمہ پڑھ رہے ہے دیوبندی بھی کلمہ پڑھ رہے ہے شادی تو لے کے آخری بار آلے بندے تک حشینی پن کے میرا ساتھ دینا جے دستک نہ شیعہ کرن واسطے نہ سنی کرن واسطے نہ بندیاں گلوں ماتم کرانے دل کردہ نے زلجنال سلام کرن دل کردہ نے نہ کرن میر بانی کر اے نیشہ جی دستک ہے کلمہ پڑھنے والے بندے پہ کلمہ بات میں پڑھ پہلے سوچ کلمے پہ حملے والا کون ہے بنا والا کون ہے اللہ ہوا کبر آئے 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 یا حلی علیہ السلام توجہ فرما رہے ہو بس میں پیغامتے جلدی نتیجے تھے آگیا مسائب بھی مرض نہیں کرنگا بعد آلے کار لینگے تاکہ میلس دا میں خول ٹھیک ہو جے میں شاید جی نتیجے تھے مکمل کر دیا گا پہ پتہ کرو بھی حملے والا کون ہے بولو ماشاءاللہ تو اڑا روڑ میں پہلی دفعہ اہنکار کے لنگ یہاں ورنا گلیانے تو لالا موسا تجاہید ہے اچھا روڑے کارپٹ روڑے خوبصورت روڑے شادی اس روڑ توں سننی بھی لنگ رہے دو ترہی میرے پاناں دینے جی ہے جی ہاں شیعہ بھی لنگ رہے بولو دیوبندی بھی لنگ رہے وہاں بھی لنگ رہے اے روڑ جدو پٹے یاسی شیعہ دی گھٹی بھی خطرے پیچ بولو او دے موٹ سیکل اٹیر لگا نا بٹا پنچر ہو یا نا اے دا مطلب ہے ٹٹے یا روڑ شیعہ نے بھی مسئبت ہے سننی بھی مسئبت ہے وابیری بھی مسئبت ہے دیوبندی بھی مسئبت ہے روڑ ساف ہے شیعہ بھی سوکھے چے دیوبندی بھی سوکھے چے اہل حدیث بھی سوکھے چے میر بانی کر تیرہ دین کا روڑ حراب کرنے والا کون ہے روڑ پکا کرنے والا کون ہے اللہ کبر یہ تا نام حجل سے لو جی میں نتیجہ عرص کر رہا مالک تو ہم سلامت رکھے مولا تو آنیاں توفیقات اضافہ فرمائے اے کمال فیصلہ کیتا ہے وہ حاجہ مہینو دن چشتی ہے جو میری اب وہ پھر ساڈہ سے آپ ہے شیعہ سنیتا رہے ہیں در بھائی فخر جی اسمہ فراللہ دے فقیر ونڈے نے ولی ونڈے شیعہ آکھیں بھی کلندر ساڈے نے اہل سنزہ کیا داتا صاحب ساڈے نے بولو میرے نا جناب میرے پانی پر پانی شیعہ آکھیں بھی شاہ چنچراغ ساڈے نے سنی آکھیں بھی میرے محمد بخش ساڈے میں اے حاتبانے کے دعا کر آنگے ترلہ ہی پہ کرنا اے پامی داتا صاحب نے پامی کلندر نے پامی شاہ چنچراغ نے پامی امام بری سرکار نے پامی میرے محمد بخش گجر مردے ترلہ انہیں یا تھی اے نا نو ولی مننا چھڑو جی اے نا نو ولی منو دے پھر پھر کے جناب پو کیوں ولی بنتا ہی تب ہے جب علی علی کر لیتا اے حای حای اللہ اکبر تمجھو ہے اگر او نا دے پھر بھی علی دی وجہ دوں حیدریہ اللہ اکبر اسان جی تقریر میں نتیجہ تو ہم دے لیاں لگاں جی خواجہ صاحب سرکار کی فرمایا ہے اور ربائی تو ہم سارے آنو یادے جیڑا تو اڈے بیٹے نتیجہ دےنا ہے اے دے تصردار تو اڈے بیٹے نے پروفیسران در ذہن منقلب کی تے نے الحمدللہ انہیں کی فرمایا ہے شاہ سارے مجمع بولے جی شاہ آست خسین بادشاہ سارے بولو دین دین پناہ سرداد ناداد دست دردست یزید حق کا بنا لا الہ آست خسین یاد ولینا نمان انہیں اتنوں کھورا دست ہے کہ دین پہ حملے والے کا نام یزید ہے بولو جیڑے بھندے توجہ فرما لیے بولو یار اے ولی نے کھورا کھڑے ہے بھئی دین تے حملے آلے دا نا یزید ہے پناہ آلے دا نا حسین ہے یا تے مولوین اسی تیتھے جواب دے ہو یا میر بانی کر کے سارے شادی پیار براپر کرو دو ریسے ہیں پروفیسر صاحب چوری ہو جے کتے بندے لیے ہم دے نے تے کتا جیڑے بڑے جہاں بڑے پرچا ہوں دے درہاس ہوں دیئے ایف آئی آر ہوں دیئے انکواری جیدر مل دی جائے میر بانی کر اے کتا کھورا کٹے تے پرچا کرانے ہیں فقیر کھورا کٹے ہے کرانا پرچا یزید دے اے کیڑا بندہ میرے ساتھ دے رہے ہیں تے کیڑا ساتھ نہیں دے رہے ہیں جناب بولو جناب میرے ساتھ دے ہو ہائے دری ہاتھ بلند کر کے حسینیت یزیدیت ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہائے دری نتیجہ تو ان میں جتا دے آنگا تمال ہو جھے گا بلکل میں نتیجہ دے قریبا مالک تو ان سلامت رکھے میں نے کوئی ٹینسن نہیں ہوں دے اگر کم انہوں پانچ ساتھ منٹ بندہ آکھے مہیلس میں ہوتے چی مکمل پال لنہا میں وہ مولوی ہیں بھی اترابی ہیں بھی یہاں منٹہ بھی ٹھیک پڑا دندہ رہے ہیں انہوں نے سارے میربان بولو دین تے ہم لے آلے دا کین آئیں جی بولو جزید پناہ آلے دا کین آئیں بولو آہ نتیجہ دیئے سرکار کمال ہو جی جلال پور جٹنہ کے لئے تو ہم اتفاق ہو بھی جاؤ جلال پور جٹنہ ادھا ٹم ٹم تے جائیے اتھے لہے مسجد کشمیریہ 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 بنائی جی میرا شہر نیڑے کڑیان آلے کڑیان آلے کڑیان آلے اتھے آئی سکول دے نال مسجد مسجد ترہانہ بولو ترہانہ تو آڑا تھا ہی دو ہوگی نا ٹھیک ہے میں ادھا نمیر پور گیاں اتھے جگہ لہڑی جٹان پنٹ دا نائے اتھے لے ہی ایسی مسجد جٹان ٹھیک ہے جی سارے پنٹو نکڑ کے تانڈے نو جائیے مسجد مسجد گجران اتھا مطلب ہے جی جٹان بنائیے اوہ نا لہے ہے مسجد جٹان جی گجران بنائیے مسجد گجران جی رائیاں بنائیے مسجد رائیاں جی کشمیریہ بنائیے مسجد کشمیریہ اینا چمہ پنجان دسان کراندہ حسنین دے نانے تے نا یقین جے سکا کلمان جے بولو ہمیرے نال نبی جو فرمایا ہے چھپا کے ایک دے اللہ اللہ کا سواب دے گا بولو یار توجہ ہے میرے پھانی پھرماو ہے نا اسی پر کی گیتا ہے مسجد رائیاں مسجد جٹان اگوں اسی مسلکان پہ چوڑ گے مسجد فقہ جعفریہ اہل تشیو مسجد اہل سنت بریلوی مسجد مسجد اہل سنت دیوبندی مسلک مسجد اہل خدیث اوہ خدا دا حوف کرو شاہ جی میں گجران میں مران گا تے میرے مران تو بعد میری وراست تقسیم و ویدی اللہ ہی بھی ہے واہ بھائی بھا وہ دا کار سنت تقسیم کر لیا میں ترلال نا نہ مسجد جٹان لکھو نہ مسجد گجران لکھو نہ مسجد اہل رائیاں لکھو نہ مسجد سجدان لکھو مسجد تا دروازہ ہے جتنو سجد تے ہند کے ولی نے بتایا ہے حملہ کرنے والا ہے یزید پناہ دینے والا ہے حسین مسجد تے باخرہ لے دروازے تے دو تختیاں لا ایک تختی پہ حملے والے کا شجرہ لکھ واہ بھائی بھائی میرے مہبانا بھائی دو تختیاں لا ایک تختی تے حملے آلے دا شجرہ لکھ ایک تختی تے پناہ دینے آلے دا شجرہ لکھ لکھ یزید کا شجرہ مسجد کے دروازے پہ یزید بن مابیہ بن ابو سفیان بن حرب بن امیہ لکھ حسین دا شجرہ حسین بن علی بن ابو طالب بن ابت المطلب بن حاشم بن ابت مناف بن قسائی بن قلاب لکھ شجرہ تاکہ نمازی بھاد میں جائے نماز بھاد میں پڑھے مسجد کے دروازے پہ روک کے حملے والے پہ لانت کر کے جائے بچانے والے کو سلام کر کے جائے بھولا میں نتوجہ فرما رہے ہوں میں نتیجے تے پہنچ گیا جناب ہائے لری آخری بات پہ ترلا زندگی باقی تے ملاقات باقی تقریر جناب نے مرتا یاد روے دی ایک ہی ہے بولو جی بولو ٹھیک ہو گیا جی اینج پڑھو پھر بھی نماز ہے میں اس بیس پہن اڑا مول ہوئی نہیں ٹھیک ہے آپ پہ جس لئے آوے گا جس آب لاکھ جائے گا میں ٹھیک ہے میں شادی اتھے دا کمپرومائز کرنا ٹھیک ہے میرا طریقہ ہے اینج پڑھو بولو اینج پڑھو اینج پڑھو اینج پڑھو سون لو وہ کتاب دوال اسرکار میں کدھے نہیں جتا گدھے مجبوری وہ کو آکھے تفرنہ باراکل حالی ورنہ لوڑی کو نہیں اینج پڑھو نماز ہے اینج پڑھو نماز ہے اینج پڑھو نماز ہے اندر بیار آلیاں برابر اک کو جیا اندروں باروں ہو کے آر پار آلیاں کٹھے ہو کے دات دینی ہے جیڑا ترلہ لے سکنا وہ شیعہ اگے بھی ہے اہل سنت اگے بھی ہے دیو بندی اگے بھی ہے بریلوی اگے بھی ہے شادی اہل حدیث اگے بھی ہے نماز جیسے مرضی پڑ علی کا بھگز رہ کے نام بھڑ بھئی بھا بولو یار بھر بانی پر بھول بولو میرے نصحات دیو جڑی میں گزارش کر رہے ہوں اینی کھلی جھوٹی کو بندہ دیندہ ہے جنہ آپ توجہ فرما رہے ہوں میں سیال کوٹ مہیلس پڑھی تمہیں اچھا بھی ہے جو پڑھتا ہمیں نماز ہے این جو پڑھتا ہمیں نماز ہے این جو پڑھتا ہمیں نماز ہے بانی منو نیاز دین لگیا نا ہندہ کان رونا کرو تو آڈینہ لگا لے کرنی میں کہا کی ہندہ یہ تاکہ پیشلی ہندہ ساس نہیں دے چھڑے بولو جناب توجہ ہے یعنی میں گزارش سرکار ترلہ جس رم مرضی پڑ ہے نماز ترلہ علی دا بھوگز راہ کے نام پڑھ بولو جناب توجہ ہے علی دا محبت راہ کے پڑھ نتیجہ دیا ہائے داری آئیہ جیسے جیدہ نعرہ بڑا ہو گیا کمال ہو گیا بزرگ نے استعید کر دیتی میں ترلہ لے آ رہے ہیں اٹھے چھڑ رہے ہیں جی اینج پڑھ اینج پڑھ اینج پڑھ علی دا بھوگز راہ کے نام پڑھ علی دا محبت راہ کے پڑھ کیڑا تو آڈے جو لکھ نعو دا بندہ بیٹھے ہیں شاہری بوتے پڑھے بنگیتے کمال ہے فصل گو پی دیو ہوئے نالی دا گندہ پانی لائیے اثر ہو رہے با بھئی با با کاظیاں امام شاہر ہے جی فصل ہے میں ڈاکٹر بھی ہیں بابا جی میڈیکل ٹکریشن بھی کیا ہے شامی مریض بھی چیک کرنا وہ میرے لاکہ پر جیڑی سبزی جانتی ہے جلال پر جٹان دے آلے دوالے دیئے شامی جیڑا مریض آوے اوہ میں بھینا چیک کرنا بی پی آئیے میں نالی یا نہ جناب نے گو بیٹھے نہیں کھا دیا جی اوہ بندے بی بیاں دیئے نو پتہ لگ جاندہ بماری دا میں کہا پتہ کی لگنے میں نو پتہ ہے پی ساڑے دواب بے جننی سبزی ہوں دیئے اوہ جلال پر دیئے تے پورے شہر دی گندی نالی دا پانی لگ جا بولا ہوا لہا جلال توجہ فرمائی جے چلو تسی قید کرو تسی لالے میں سی تو آڈی آمدی تسی میرے نال بولو ہوا لہا شاید گندی نالی دا پانی لگ گیا ہے بندیاں پانچ سو تکلو لے کے گو بی کھا دیئے آن دے نے سواد ہی نہیں آیا مہنگے مٹر کھا دے نے بندیاں دے نے سواد ہی نہیں آیا مہنگے ٹینڈے کھا دے نے سواد نہیں آیا کیوں گندی نالی دا پانی ہے شہرے بندے تیت فرماؤ تک ترپین دا شاف پانی لگ گے فسل دا اثر ہو رہے آئے بولا میں نے تیجیہ دے سرکار آ گیا گندی نالی دا پانی لگ گے اثر ہو رہے شاف نالی دا پانی لگ گے بولا ہاں والا جناب اثر ہو رہے گندی نالی دا پانی لگ گیا ہے اے گو بی تیرے بماری پیدا کرے گی تیرا میدہ خراب ہوئے گا تیرا بی پی خراب ہوئے گا ترپین ڈوال تھاپ پانی لگ اے گو بھی تیرا خون ساف کرے گی شید اچھی ہوئے دی میرا قاضیان امام شاہ گردن واہ دا مجمع من گیا ہے نا شاف پانی ہو فسل کا اثر اور ہے گندہ پانی ہو فسل کا اثر اور ہے اے ترلا ویڈیو جب آبا جی پہ کرنا محبت علی رہ کے پڑھ کیوں نماز فسل ہے بغز علی کا گندہ پانی نالی مولو میں نتیجے دبا با دیا گیا نماز فسل ہے بغز علی دا گندہ پانی لانا مخبت علی دا صاف پانی لانا صاف پانی ہو اثر اور ہے گندہ پانی ہو اثر اور ہے مخبت علی رہ کے پڑھ یہ نماز تجھے بلال بنا رہ گی ہائے ہائے واہ بھائی واہ جڑے بندے ساتھ دہ رہے ہو بھائی مخبت علی رہ کے پڑھ اللہ اکھر ختم یا رسول اللہ ہائے ذریحہ یا علی اللہ السلام یا علی اللہ السلام توجہ فرماؤ توجہ فرماؤ مینا تیجے دبا باری پہنچیں ہیں صاف پانی ہوئے اثر اور ہے گندہ پانی ہوئے اثر اور ہے مخبت علی نا پانی اس نماز نو دے نماز بلال فنا دے کی نماز کمبر فنا دے کی نماز شلیمان بھولا میرے نہ جناب والا یہ نماز ابو ذر بنائے گی یہ نماز مقدار بنائے گی یہ نماز حر بنائے گی یہ نماز جون بنائے گی یہ نماز حبیب بنائے گی بغزِ علی کا گنتہ پانی لگائے گا یہ کی نماز تجھے شمر بنا دے گی تجھے غیر یزید بنا دے گی ہاتھ بلند کر کے نعرہ آئے دری محمد آلی محمد بلند آوازنالسلوات محمد آلی محمد یہ سوچنا ہی عباس ہے کہ کہاں کہاں ہے ایلی یہ سوچنا ہی عباس ہے کہ کہاں کہاں ہے ایلی جہاں جہاں ہے حقیقت وہاں وہاں ہے ایلی ادھر ذات محمد ادھر ذات جلی بس لطیف ان حجابوں کے دن میں آئے لی نعرہ حیدنی ہون توڑے سامنے جناب فخر باس زاکر احرابیت فخر باس آپ شماری شبیب رحمت کرانگی تماموں نے جتنے بار احرابیت مہربانی کر کے امام بارگز آجاؤ جناب زاکر احرابیت فخر باس آپ شماری قلتما سے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم بفضل کا بسم اللہ الرحمن الرحیم بیعظمت کا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کشف القربین وجہل حسین علیہ السلام اکشف قربی وقربل مومنینہ بحق اخیق الحسین علیہ السلام یا فاطمت سلام اللہ علیہ ویا مولتی یا غیسینی بحق تم مل مظلوم برحمت کا یا ارخمر راو امین مالک اللہ ذکر پاک اپنی بارگاہ عظیم دے بچ عبادت شمار فرما پڑی تھکا بڑتا احساس ہے میرہ تے ایمانے یقینا ہر ازادار دائی ایمانے جڑی دعا حج اکبر تے قبول نوے ذکر حسینی ضرور ہوں دیے کوشش کر کے آمین دی تکلیف ضرور کر مالک اللہ حاضرین مجلس دے صغیرہ و قبیرہ گناہ ما فرما جڑی مومن پریشان حال نے صدقہ حسین بادشاہ دے دکھاندہ مالک اللہ پریشانیاں تکلیفاں دور فرما جڑی بیمارن بالخصوص سید علی مرتضی شاہ صاحب چودری مشتاق صاحب اور میری والدہ اور بھی جتنے جملہ سادہ تو بھائی جان علی لن جتنے بھی بیمارن مالک اللہ واسطہی بیمارے کربلا تمام نو صحت کاملہ اور آجلہ نصیب فرما بھائی کمر و باس علی لن مالک اللہ انہ نو بھی صحت کاملہ اور آجلہ نصیب فرما جتنے مرہومین اس دنیا تو چلے گئن بالخصوص میری خالہ بھائی کمر دی والدہ مالک اللہ انہ دے درجات آلی اور متعالی فرما جڑیاں جولیاں سکھ دیاں مالک اللہ زندگی آلے بیٹے وارث عطا فرما جنہ نتا کی تینی نیک اور صالح بنا مالک اللہ ملک پاکستان دی محافظت فرما آمینہ کچھا میرے اللہ ملک پاکستان دے مخلصین دی حفاظت فرما بالخصوص بالخصوص فلسطین دے مسلمانہ دی مالک اللہ غیب تو مدد فرما ساڑے ہر دکھ تکلیف پریشانی دا کوئی حل ہے جو ساڑے وارث دا ظہور ہوئے میرے اللہ واسطہ ہی اپنی کریمی دا ساڑے حقیقی وارث ایماؤں میں زمن اجل اللہ فرجہوں میں شریف دا جل ظہور فرما ساڑے شمار سائیہ دیا نوکران خادمہ متیاں اور جان ساراں فرما دعاواں دی قبولیت دی خاطر صلوات باوازے بلند تلاوت فرما وارث کائنات ناظم کائنات حجت خدا دے ظہور تاجیل دی خاطر بی صلوات باوازے بلند پڑھ رہا اللہم اللہم محمد وعالی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم مبتدائے قرآن باوازے بلند صلوات اللہم صلی اللہم 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 محمد منین محمد محمد بسم اللہم ون اللہم ون محمد اللہم 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 اسلام اسلامت و سلام مولا بسم اللہ رسولِ حِلْقِرِيم رسولِ حِلْقِرِيم قلوبنا وِمَسَا وِبِلْحُسَائِن كَرْوَلْدِ قرآن وَزَمِين اُتِرْ بس حضردار شام ہو گئی ہے نا ہو بے آشام نار اللہ نالی دیا شریف نومت دیا پرانے جویند تو مجلس ابتدا عدبیاں کربل دی کرام زمین اُتِلے بیٹھے فقار زبیدہ حار تیر نے آن سلام کی داؤ اکن سمجھ کے پتار نبیدہ نو کر رہا ہوں جنہ روپے ہو جنہ ہائے کی دیئے شلہ پڑے گا مجھ کدھی ہائے نہ کرو مالک درجات بلان کرے زوار ملک خرشید عباس پہوڑ دے اوئے بھائی جانا میں این پڑھ دے ہوں دی جنہ بندہ ہائے نہیں کر سکیا عبادت شامل نہیں ہو سکیا میں میں این دوبارہ کر دا عبادت شامل نہیں ہو سکیا عبادت شامل نہیں ہو سکیا زمین اُتِلے بیٹھے فقار زبیدہ حار تیر نے آن سلام کی داؤ اکن سمجھ کے پتار نبیدہ اوہ ہوں رنائے بھینڈ دے برکے گو اوہ لاسو فکر اپنی زندگی دا اوہ جو جا درد شبیر کنکھا گیا ہا وہ اوہ بیتاب سکینہ دھی مرحبا 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 جڑے دیاں لے بیٹھے ہو بے ساختہ تو اڑی ہائے نکل گئی ہے تیرہ ذرمہ چل گئیاں قرآن دے دو ٹکڑے ہو گئے میں تے سیدہ میں تے عدب نالی پڑھنا ہے تھوڑیاں بندیاں سمجھے جو میں کیا کھائے قرآن دے بابا جی دو ٹکڑے ہوئے مظلوم دا سر چاہ کے ٹور پیا میری جرت نہیں جو میں نے سا جو مظلوم دا سر چاہ کے کی میں ٹوریا حسین دا سر شمر نے ہتھاں تے چاہیائے تو حسین دے سر نال شمر نے گل کی دیئے شمرہ دے تو زخمی ہمیں تیتھے کافیاں تے دے دا ہکا زراب چلائے میں تیرا زربان آئے اتاں ڈتیاں وہ باہرہ سی آن دیم آئے شمرہ دے نئی قدم خیام تو باہر آیا وہ اوہ بھاوے کس گئے پتار بھرائے شمرہ دے تویں صابرے پار مان گیاں مرحبا 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 حسین دی ماں تو انہیں سائے دا جر دے وے شاہ اللہ اپنے غم میں کدی حائر نہ کرو میری دعائے دامنے وقت اچھ اتنی ہی جینوں کران جستے زین اچ منظر کر بلا دائے حسین دا سر ہتھاں تے چاہ کے حسین دا قاتل پیاد آئے تو زخمی آئے تے تھے کافی آ تے دے دا ہکا ذراب چلائے میں تیرا ذربان آئے اتاں ڈتیاں وہ باہرہ وے آن دیم آئے اوہ نئی قدم خیام تم باہر آیا اوہ بھاوے کس گئے پتار بھرائے تم ہی سب نے پر من گیا ہاں وہ تے دھو بد گئے دھی زہرہ آجر حکومن اللہ آجر حکومن سیدہ حسین دی ماہ تونس حیدہ آجر دے وے تھکا وے ٹائم دامنے وقتیں جتنی وسط نہیں تفصیلاً تولانی مجلس نہ پس قریب تو میں شروع کرتا ہکلہ رہ گیا زہرہ دا لال دعا منگوش اللہ پردیس ایسی ڈیگر اوکھی کسے تناوے جڑی زہرہ دے لال تے آئیے میرے دکروں سوال سید کیڑے وے لے کلہ رہ گیا اس وے لے کلہ رہ گیا یہ جڑے وے پتر مارے گئے بھرا مارے گئے جوان مارے گئے جیڑا بندہ ہائے نہیں کر سکیا نادان مارے گئے آخری وے لے زہرہ دے لال گھوڑے دی واگ اچھت پایا ایک دفعہ سجے وے کھیا لیں وقت کھبے وے کھیا لیں وقت آسمان دے پاسے وے کھیا دینا ہائے غربت من چڑھاں من اللہ گوئی نہیں رہ گیا اوہ میں صدق جامع امام نے فرمایا ہر کین اوہ میں گھوڑے دی زین تے سوار کیتا من گھوڑے تے چڑھا مڑا لا کوئی نہیں رہ گیا ڈکھا وین کی تے کربلا دی زمین حلی ہے جو اچانک بھائی جان کم دویا ہاتھ کو چیچائے تے ہولے ہولے آواز پہیاں دیئے چڑھا بین چڑھا مڑا ہیا مرحبا مرحبا شالہ اپنے گام بچھائے نہ کرو جڑے بھلا کہنا بین چڑھا مڑا ہیا توڑا امام ترہے قدم گھوڑے تو پچھا ٹن تے بین دے پاسے دیکھا دن تین چڑھایا میں کو گھوڑے تے زینب تے کو ہٹھتے کون چڑھے سی آیا میرے اللہ بی بی آدیہ جی میں اے لنگ گزری میرا چنوی رن اتے او لنگوی نب بیشی مری سین نے فرمایا حسین میری حسرت ہی اگر پوری کارچہ امام نے فرمایا بین دو میری عادت و ود بھائیوالیں حکم کارچہ میری سین نے فرمایا حسین اگر پھردائیں تے آخری بی لے من بابی اللہ حملہ وکھا جا آجو میرے اللہ تو سجب کر گئے حسین دی دھا نکلیے تو حسین نے فرمایا بین اس بی لے آکھے جڑھ بی لے میرا عباس مارے آگئے اس بی لے آکھے جڑھ بی لے میرا اکبر مارے آگئے میری سین نے فرمایا نا حسین بین دی حسرتی میں جانا دیا تو لازدہ مہمان ہے آخری بی لے میری حسرت بری گھر چا قددان چیرے تشریف فرماؤ امام نے ذلفقار نیام چکڑی ہے گھوڑے دی باغ چاہیے ترے قدم اجن بھائی جان گھوڑے چاہیے نا جو اچانک گھوڑے دے قدم رکھیں امام نے فرمایا گھوڑا اگر تھک پہن تا میں تیرے ترازی آن گھوڑا دے نام مولا مولا میں تھکا نا مولا ایک دفعہ میرے پیرہ لے پاسے بیک جڑے چھوٹی اولاد آلے بیٹھے تو خصوصاً جڑے دین آلے بیٹھے ہو حسین نے کی تھی یہ نگاہ چار سال دی سکینہ گھوڑے دے سو ملپی بھائیے تیروں رو کے عادی بھائیے گھوڑا میرے بابے نونا گھنم آنج میں فجر دی بھی دی بھائیہ جڑا مقتلج گیا ہے و تجیندہ واپس نہیں ملے آ میرے یہاں پھوپیں آنج آخری سہارا امام بھائی جان جلدی نال گھوڑے تلتھن بلا تشبیح جڑے دین آلے بیٹھے دین اچا کے امام ہان نہ لیا امام نے دعا منگی میرے اللہ میری دھیتے نندر تاری کر دھیر سارے لفظ میں چھوڑ دیتے ہیں چونکہ دامنے وقت جو سطح نہیں جلوس ہے لمبی منزل ہے میری دھیتے نندر تاری کر دعا مستجاب ہوئیے محصومہ نندر آئیے امام نے اوکھا سینے تو جزا کیتے نا تو بھینڈ دے حوالے کیتا بلا تشبیح امام نے فرمایا آلیہ میری زندگی دانامی محصومہ آیا میرے حال دو میں مریون پہ آویندہ بارہ محرم تے شام منجنہ پند لمبئی میری دھی دی بھارت ہوئی میری اس دھین جگاوے کوئی نہ اگر میری دھی جاگ پوئے نہ وقت جیڑے پاسے ٹرے اس نو روکے کوئی نہ جیڑے بزرگ چیرے بیٹھے ہو سمجھ گئے ہو میں کیا پڑھنا چاہتا امام نے فرمایا اس نو روکے کوئی نہ میری سینے نے فرمایا وجہ کیا ہے فوجان دے حجوم ہیں نو لک شامی کٹھیں تیری دھی اگر فوجان لے پاسے ٹر بنجے تو روک یہ کیوں نہ امام نے فرمایا ایکو روکے نہیں یہ میری غربت دہ حصہ ہے یہ میری غربت دہ حصہ ہے اور اگر میدانِ کربلا دے اے بھینڈ بھیرا نہ ہوئی نہ ماسوماتِ علیہ السغر تو مورخ اس نو سیاسی جنگ دہ روک دے بے امام فرمایا یہ میری غربت دہ حصہ ہے اس نو روکے کوئی نہ امام بھائی جن گھوڑے دی باگ چاہیئے بس ساری انگر نہ ختم امام میدانِ چائن تاریخہ دیئے امام نے میدانِ کربلا دہ حصہ ہے ایک لیک ایک نشان بڑھایا ہے امام نے فرمایا عمر بن سعید بے شمار دی لانت ہے امام نے فرمایا ظالمہ نتہ دیا یو نا جو بیت کر اے ناؤ اللہ کچھ ایک فوجی اے لیکہ پار کرے میں بیت کرنے وستے تجار ازاداروں اے ڈی سونی جنگ کیتی ہے ظاہراتِ لال نے فوجہ دوڑ پہیاں جڑے نہیں گئے اشاءالہ دیکھ کے مقامِ نخیلے کوفے تو بائے رے چالی میل دی منزلے کربلا تھے مقامِ نخیلہ تک فوجہ دوڑیاں جو علی دا بچڑا اگر جنگ تے جڑایا ہے تو سمجھو جنگ اسی ہر گئے ہیں اے ڈی سونی جنگ کیتی ہے فوجہ دوڑ پہیاں کوفے دیاں فوجہ کوفے آلے پاس ہے شام دیاں شام آلے پاس ہے اللہ کہاں آئے سونی جنگ ودا کردہ انجی آدھا بس ویند کریبا جیڑے ویلے میں آکھا اس ویلے شبیعہ ذوڑ جنگ مولا دی سواری آجاوے سونی جنگ ودا کردہ ہیں جو کانٹو تے دو ہتھ آئیں ہولے ہولے آواز آئیے او میرا سونا بچڑا بابے دی جرت ڈکھائیا ہنما دا سبر وکھا او میرا نمازی بچڑا نماز دا وقت کریب بھئی میں انجی آدھا میں نہیں پڑھیا جو کسے وار کیتا تے ظاہرہ دا لال زمین تے جھنیاں امام لہنہی اتھائیا اچانک عدب دی سطرے اگر سمجھو دے ساری جندگی دا رومانے نہ سمجھو دے گللی کوئی نہیں اچانک توڑے مظلوم امام دی نگاہ پئی اکبر دی لاش حالے پہ ساتھ اکھا واس پہیاں امام نے فرمایا اکبر رت میری آئی تردو پہ آئیں جھولیاں دراز کرو چار یا پنچ منٹ دوائیں تھوڑے حوالے کرو مرحبا 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 مدھینا محمد تو اڑا بھی بچ پاناؤ میرا بھی بچ پاناؤ تیرہ بابا علی میری واگ نف کے تو اڑے گھارج گنایا تیڑھی اندوں میں بھیڑا سجے کڑیاں اینے تو سمجھوے بھیڑا کھبے کھڑے آئے تیرے بابے آکھا جو گوڈی لاؤ میں گوڈی لائی آئی تیڑھی ماں کھیا جو پاس آلا میں پاس آلایا میری جینی چاہیا میں بسم اللہ پڑھ کے اٹھیا میرا اٹھی وڑا تو اڑی بھیڑا لیا میرے گل اچھ باں چھپاتی آئی دھوڑی ماں دہارا کمرے چلگی گئی آئی کچھ دیر تو بعد واپس ولی آئی چادر اچھ جو چاہ کے گھنائی آئی میں کو جو کھوا کیا دی آئی جڑے میں لے کربلا وچھ کلا رہے ونجے ایک کو چھوڑے نہیں مولا میں جو وط وطا دیو ٹور وانج کی میں چھوڑا تیڑی بھیڑ در خیمے تیڑی مرحبا مرحبا مولا میں کی میں چھوڑا تیری بھیڑ در خیمے تیڑی دی بھئیے سید دیوال پہیاں دیے ٹور جاؤ میں تیرے تیرا زیان میری نماز دا ویلا قریبے گھوڑے دیوال پہیاں دیے نئی مولا میں اپنے کعبے دی حدود دستا مولا میں تیرے کعبہ سمجھ کے حاجی بڑھ کے تیرا تواف کر دا اللہ گوائے عزدار جڑے بیٹھے اور لوگ اتراز کر دیں جو سا گھوڑے دا اترام کر دیا اللہ گوائے علامہ نصیم عباس فرمی دے ایندہ محرم ناؤ لکھ حیوان بڑھ گیا ایک حیوان جڑا انسان مرحبا اللہ گوائے بھائی جان گھوڑے نے چکر لامنا شروع کی تیر تیر آنڈے لگ دیر گھوڑا اپنے پہلو دجلے دبی ہے جڑے میں لے ایک پاس حپ رویا گھوڑے نے دوجہ پاس چکر لامنا شروع کی تیر اللہ گوائے اچانے گھوڑے دیوال سید دیوال بڑھ گیا اگر تو تھک پہ تو میں تیرے تیرا دیا گھوڑے دیوال بڑھ گیا مولا میں نہیں تھکیا مولا میں بھلدایا سکینہ بے روون دیا بات فوجات بیان دیئے مولا ایوے لگ دائے سکینہ فوجات مولا اجازت دے میں آ تیری دین تیرے کو مرحبا مرحبا جڑے دیاں لے بیٹھے ہو جھولیاں دراز کڑو ایز روما سوما دی کڑی حالت ٹپے دی لائی پیلا دی آئی ایک فوجی دے کولا کہ ہت بن گیا دیئے یا شاہ خل رہ تا بھئی اوہ بندہ خدا کنائی میرا بابا ڈٹھائی یا کوئی نا اے حرام زادہ دیکھ یا دے منڈ سا تیرے بابی دا کیا نامے بچی دیا وال پیان دیئے میں حسین مظلوم دی دیاں اللہ گوائی حرام زادے ظلم دیئے جی سطر لکھیئے ماسومہ مٹی تے جھان پئیے نکے نکے ہاتھ بان کیا دیئے مارتا گھدائی ہڑتا دچا میرا بابا کے تلک آواز آئیے میں بابا گلیں دی ودیاں میں کوئی بابا نہیں مرحبا مرحبا اس حرام زادے بھائی جنجڑا کم کیتا ہے تاریخ دی اگلی سطر دوڑے حوالے اس حرام زادے نے تیر چلایا ہے ماسومہ دے پاسے وے کیا دے جن تے تیر پیا ویندائے ہونتے تیرا غریب بابا بیٹھویا ہے اللہ گوائے شبیر دے پہلو چاو کے تیر لگائے بابا بابا گھر کے پیودے کھولا کے اس انداز دے نال ہاں دے نال آئے نکے نکے عدبن کیا دیئے بابا میں معافی مگدیاں بابا میری وجہ دو تیر تیر لگائے سیدی آوال پہیاں دیئے ماسومہ اوکھے وے لے کیوں آئیے عدبن کیا دیئے بابا دیکھتا صحیح ریتے وچھ خون شاملے بابا میں خوشک مٹی لے کے آئیاں کرتا یا ممتے پڑھ نماز او میرا نمازی بابا دیکھ سوالکھ نبی آئے کھڑیں تیری نماز پہ دے دے اور دل دکھے میں نماز کرے آئے تھی دے نال پیار بیٹھا کرے دا جو سجے پا سے او حرام زیادہ آئے جہاں اللہ دے دین دکا بٹھایا ہے اے حرام زیادہ دیکھا دے شبیر کہیں دے نال گلنا بیٹھا کرے دے سیدی آوال پہیاں دیئے حرامی کن کر جا میری دھی میں نم لینا گیا اے حرام زیادہ دیکھا دے شبیر اوکھے وے لے دھی کیوں مگائیا سید نے فرمایا حیاء کار اوکھے وے لے دھییاں مگائیاں اے حرام زیادہ دیکھا دے تو اٹھے دے یا میں اٹھا ہوا شبیر دیاوال پہیاں دیئے تو کن کر جا لگوائے حسین حکواں کر دن معصومہ دوجی چھپے دیئے ہاتھ بان کیا دیئے بابا میں نو گالتے گال رکھنے دے او بابا شمردہ خنجر چلن دے تیری بات میں نو زندگی دی لوڑ اللہ اکبار اوکھیاں سترہیں جنادے بھائی جان میں پہنچایا شبیر نے اوکھا بھائی جان سینے تو جدا کی دائے سید یوال پہیاں دی اممہ فضا میری دین و گھنواج فضا لے بھائی جان معصومہ نو چاہے فضا نے ترے قدم چائن فضا دموائی خیام آلے پاسے سکینہ دموائی حسین آلے پاسے اللہ گوائے حسین نے سارتیج رکھے آئے ہی حرام زادے بھائی جان بوسا گائے محمد ہی پہلی گستا کی گھن دیئے اللہ جانے میں نہیں پتا جائی دی ڈھال دو کی میں لتھیئے جلدی دے نال پیو دے قاتل شامنے حد بن گیا دیئے نمار چھڑا بنا لہ کوئی نہیں اللہ گوائیں حرام زادے کوئی حیاء نہیں کیتا دو جی ضرب چلائیئے ذکر گوائے وطری جی ضرب چلیئے مالک درجات بلاند کرے علامہ زوار حسین شاہ ماری علے اوپے پڑ دیاں جڑے ولے پنجمی ضرب چلیئے اس ویلے سکینہ دہور دے بس کوئی نہیں لگیا اس ویلے سکینہ نے شمر دے خنجر چہت پایا ہے دل دکھے عزاداروں میں نے معاف کریا ہے اس حرام زادے خنجر زمین تے سٹھ چھوڑے ہے سجی اتھنال حرام زادے مصومہ دے دوے ہاتھ کا بھوگی دہن خبے آتھنال حرام زادے تمہ چا مارا ہے لگوائے تمہ چے دلگنا ہون پیو دیکھا تول دو نہیں گئی اوپاسے گئیے جیں پاسے علمال دلاش آئی گازی دلاشت جان پئیے اوچھا وین گر کے رو روکے ادی بھئیے بیٹھا سائیاں کٹ کٹے آیو کتل کرے دائی تیڑ ویر نشمار کمینہ اوہارے ضرب تے تیڑا تیرا دل لاکھے دہائے کرے نا جڑا بندہ امیر بند کے بیٹھے ہو دے اپنے مقدر دی بات مرنانیاں ستران بھائی جان جڑیاں میں اگلیاں پڑھنا چاندہ اللہ گوائے ضربہ بدھیں دائے معصومہ منتہ کرین دی رہیے حرام زادے کوئی حیاء نہیں گیتا ذکر گوائے تیرا ضربہ مکمل ہو یا قرآن دو ٹکڑے تھوڑیا بندیاں سمجھے جو میں کیا کھائے قرآن دے دو ٹکڑی ہوئے اے حرام زادہ مظلوم دا سر چاہ کے ٹر بھی ہے جتنے بندے وین کردے پہ ہو تے ماتم کردے پہ ہو ہر عزدار تو میرا سوال ہے میں دس ہو اس مظلوم دا سر کن چاہے ہیں بولو میرے نال اللہ دے نال دے دس ہو کیا ان چاہے ہیں جڑا بندہ شرم کی تھی بیٹھ ہے ماتمی میں آپ آماتم میں آپ بھی کردہ اللہ گوائے اے حرام زادہ مظلوم دا سر اے بھی چاہے ہیں سکینہ کیوے لے سجے پاس ہے یادیے کیوے لے کھپے پاس ہے یادیے نکہ نکہ آتوان کے یادیے ہاتھ کارڈ میرے پیو ہاتھ کارڈ میرے پیو دیاں آئیو زلفان چوہ باشنہ کام جو فادہ ہو کارڈ گھالی نے کھے کہ جی جی بابا تُسے بھی عزدہ دار ہونا جڑا بندہ عزدہ دار شرمینا ہے میرا دل دکھ سی جڑا بندہ ہڑھائیا ماتم نہ کرسی اللہ گوائے بھائی جان تیرا زربان تے گال مک بنجے آ شیعہ دھیاں بہنا نونا اللہ کے گلیاں مازاراں اچھ ماتم نہ کرنا اللہ گوائے تیرا زربان مکمل ہوئیا ہے اے نا حرام زادیاں او چادر لٹیے جہنیاں قسمہ قرآن چہدہ اللہ گوائے علی دھیدہ برکہ لٹیا گیا ہے براد قاتل نو ہاتھ بان کے آدھی رہیے جیل لوٹ لے یہی چادر ہاؤسلا ہاتھ پکڑو ہاؤسلے دلال ہاؤسلے دلال مردہ کوئی نہیں مرونجی آتے علی دھیاں دھیاں مرونجی ناں میں کیا کھائے اس حرام زادے علی دھیدہ برکہ لٹیا اللہ گوائے جڑبل علی دھیدی چادر لٹھی گیا براد قاتل نو ہاتھ بان کے آدھی رہیے جیل لوٹ لے یہی چادر او میں کو قتل جکار فرمایا جائی زہر آئے او میں غیرتہ او کل نبی آدھی نیوں کی تاشمہ رہایا ہے ارمان ہی اے او آج جیندہ ہونا جنماتا اے مولا دی شواری اے مولا دا زلجنہ سامنے آگیا ہے آج دے سامنے آیا ہے سونا سجایا ہویا اے غزہ دانا تے ماتمیاں نے اللہ گوائے جڑبل حسین اللہ حاکے خیامش پہنچا ہے گھوڑے دی حالت کڑی آئی واگا ترٹیوں یا زین ڈھلی ہوئی آئی علی دی دھی گھوڑے دے سامنے آئیے ہاتھ وان کرو روکے آدھی پھئیے اے زلجنہ او کوئی حال سنا میرے ویر مصافر شادہ او تیڑی شکل کنو او معلوم تھی دائے وہ میرا تروٹ کی آمان آخری ویڈ آخری ویڈ جڑے ماتمیوں جڑے حلکیج ماتمیوں تا جڑے زنجیر دانو اللہ گوائے ہکا تیج سیند دی چادرے دو جے آتیج مظلوم دا سارے شامیں گریبہ دے اندھیرے اے حرام زیادہ مقتلالے پاسے ٹوریا ہے ایک شامی اگوہ دایا ہے دیکھیا دے تیرا خیمہ تاہین دائے انتا مقتلگائے ادراد دے ولے مقتلگالے پاسے کیوں ایندائے اے حرام زیادہ ہاس کے یاد ہے او دی لاشتے ویڈا ہو جہنے بازو ہوتے ہاں کل سادا تکو نازے ہو جڑا سہنائی سنگدہ یا حسین ماتم حسین سینب کڑی حرانے کی میں آگئی جہی پی 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 سینب کڑی حرانے ہزارہ توں سے پہلے ہزارہ توں سے پہلے کی میں آگئی جہی پی سینب کڑی حرانے کی میں آگئی جہی پی سینب کڑی حرانے کی میں آگئی جہی پی سینب کڑی حرانے ہزارہ توں سے پہلے ہزارہ توں سے پہلے ہزارہ توں سے پہلے سینب کڑی حرانے ہزارہ توں سے پہلے ہزارہ توں سے پہلے سینب کڑی حرانے 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 روپے آئے اکبر لاکے گل ہم شیرنوں سگرہ دے گل پاچل آمہ یادہ دے زہن جیرنوں روپے آئے اکبر لاکے گل ہم شیرنوں روپے آئے اکبر لاکے گل ہم شیرنوں روپے آئے اکبر لاکے گل ہم شیرنوں دو محمدی نشانی بارسے لوہ کلم بارسے لوہ کلم کیوں نہیں اکبر بدلدہ کیوں نہیں اکبر بدلدہ بین جیتک دیرنوں روپے آئے اکبر لاکے گل ہم شیرنوں بین جیتک دیرنوں روپے آئے اکبر لاکے گل ہم شیرنوں دو پی آئکبر لا کے گل ہم شیرنوں دو پی آئکبر لا کے گل ہم شیرنوں دو محمد نشانی بارس لوح و کرم کیوں نے اکبر بدلدہ بین کی تک دیرنوں دو پی آئکبر لا کے گل ہم شیرنوں دو پی آئکبر لا کے گل ہم شیرنوں دو پی آئکبر لا کے گل ہم شیرنوں سگرہ دے گل پاچل آمہ یادان دی زندیرنوں دو پی آئکبر لا کے گل ہم شیرنوں 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 محمد دو پی آئکبر لا کے گل ہم شیرنوں 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 جانے رب کی میں اپنے ہنج لوکا کے ترپے آ پڑ دا سی جد بین دے ہو پڑ دا سی جد بین دے ہو ہنج وانجی تہریرنوں دو پی آئکبر لا کے گل ہم شیرنوں 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 دو پی آئکبر نہ تصویر نو روپے آئکبر لاکے گل ہم شیر نو تصویر نو روپے آئکبر لاکے گل ہم شیر نو تصویر نو روپے آئکبر لاکے گل ہم شیر نو تصویر نو روپے آئکبر لاکے گل ہم شیر نو تصویر نو روپے آئکبر لاکے گل ہم شیر نو تصویر نو روپے آئکبر لاکے گل ہم شیر نو تصویر نو روپے آئکبر لاکے گل ہم شیر نو تصویر نو روپے آئکبر لاکے گل ہم شیر نو تصویر نو روپے آئکبر لاکے گل ہم شیر نو تصویر نو روپے آئکبر لاکے گل ہم شیر نو تصویر نو روپے آئکبر لاکے گل ہم شیر نو روکے آئے اکبر نہ کے گل ہم زیر ہوں روکے آئے اکبر نہ کے گل ہم زیر ہوں تو محمدی نشانی وارسے لوہو کلم کیوں نہیں اکبر بدل دا بینے دی تک دیر ہوں روکے آئے اکبر لا کے گل ہم زیر ہوں روکے آئے اکبر لا کے گل ہم زیر ہوں روکے آئے اکبر لا کے گل ہم زیر ہوں یا رب کی وے اپنے ہنجلو کا کے ٹر پے آہ ہنجلو کا کے ٹر پے آہ پڑھدا سی جد بہن دے ہو پڑھدا سی جد بہن دے ہو ہنجواں دے تہریر نو روکے آئے اکبر لا کے گل ہم زیر ہوں روکے آئے اکبر لا کے گل ہم زیر ہوں روکے آئے اکبر لا کے گل ہم زیر ہوں روکے آئے اکبر لا کے گل ہم زیر ہوں روکے آئے اکبر لا کے گل ہم زیر ہوں آدہ میرا میں ٹرانگی آپ چاکے میں ٹرانگی آپ چاکے اسگرے بے شیر ہوں روکے آئے اکبر لا کے گل ہم زیر ہوں روکے آئے اکبر لا کے گل ہم زیر ہوں روکے آئے اکبر لا کے گل ہوں محمد نشانی وارس لو ہو کلم وارس لو ہو کلم کیوں نے اکبر بدل دا میں نے جی تقدیر نہ ہوں روپیا بارس لوگوں کیوں نے اکبر بدل دا کیوں نے اکبر بدل دا میں نے جی تقدیر نہ ہوں روپیا اکبر دا کے گل ہمشی لوں 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 روپیا اکبر دا اکبر دا کے پاس کیوں نے کہا موسیقی 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 اللہ حسین موسیقی 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 میں تیرہ آئے علینوں غازی چھپا رہا ہر موڑتے میں غازی تینوں بلا دی رہیاں 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 ہر موڑتے میں غازی تینوں بلاد موسیقی 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 ہر موڑ کے سفرؑ رچہ رائے علی نو غادی چھوپان دی رئی آن ہر موڑ کے میں راڑی تینوں لناتی رئی آن ہر موڑ کے میں راڑی تینوں لناتی رئی آن ہر موڑ کے میں راڑی تینوں لناتی رئی آن میرے سیر تینال گاہ دی ہیلہ تینگیاری دعوی میرے سیر تینال گاہ دی ہیلہ تینگیاری دعوی میرا لانا لے اپنا برطا بنا دی رئی آن ہر موڑ کے میں غازی تینوں لناتی رئی آن ہر موڑ کے میں غازی تینوں لناتی رئی آن ہر موڑ کے میں غازی تینوں لناتی رئی آن تینوں لناتی رئی آن ہیلہ تینگیاری دعوی تینوں لناتی رئی آن ہر موڑ کے میں غازی تینوں لناتی رئی آن ہر موڑ کے میں غازی تینوں لناتی رئی آن ہر موڑ کے میں غازی تینوں لناتی رئی آن ہر موڑ تے میں گا دی تینوں بنا دی رہیاں ہر موڑ تے میں گا دی تینوں بنا دی رہیاں مہچے رائے علینوں راضی چھپا دی رہیاں ہر موڑ تے میں گا دی تینوں بنا دی رہیاں ہر موڑ تے میں گا دی تینوں بنا دی رہیاں مہچے رائے علینوں راضی چھپا دی رہیاں ہر موڑ تے میں گا دی تینوں بنا دی رہیاں ہر موڑ تے میں گا دی تینوں بنا دی رہیاں مہچے رائے علینوں راضی چھپا دی رہیاں ہر موڑ تے میں گا دی تینوں بنا دی رہیاں ہر موڑ تے میں گا دی تینوں بنا دی رہیاں ہر موڑ تے میں گا دی رہیاں ہر موڑ تے میں گا دی رہیاں ہر موڑ تے میں گا دی رہیاں سن محمد پانی کا جب پڑ دیا سرکار نے پوچھتا پھرتا ہے کیوں اب پوچھتا پھرتا ہے کیوں اب کلمہ تو عمران کا سیدہ تیرا گرانا آئینا بریان کا سیدہ تیرا گرانا سن محمد پانی کا جب پڑ دیا سرکار نے سن محمد پانی کا جب پڑ دیا سرکار نے پوچھتا پھرتا ہے کیوں اب پوچھتا پھرتا ہے کیوں اب ب کلمہ تو عمران کا سیدہ تیرا گرانا روٹیاں لینے پریشتے آئے چوکھٹے پر تیری روٹیاں لینے پریشتے آئے چوکھٹے پر تیری سیدہ تیرا کرانا آئینا کریان کا 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 سیدہ تیرا کرانا یا حسین 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 وہ حالق تیرا ممنون ہے اے مرتضی و باطمہ کے نور ہے یا حسین یا حسین یا حسین ساتر کا دن تو ڈیندی رئی کس دات کو حکی میں بین کرے روکے بین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حالق تیرا ممنون ہے حالق تیرا ممنون ہے ہے مرتضی و باطمہ کے نور ہے حالق تیرا ممنون 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 ہے ممنون ہے حالق تیرا 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 ممنون ہے 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 مکہ کے مال بینا مکہ کے مال بینامہ دے مکہ کے مال بینامہ دے کوئی آباس دی مہت دا سدمہ آئے آباس دی مہت دا سدمہ آئے پی میں سے آگئی زہنہ مکہ کے مال بینامہ دے اے مکہ گیمان بینا ماتے کیا رہ گئی زینہ اے مکہ گیمان بینا ماتے کیا رہ گئی زینہ اے مکہ گیمان بینا ماتے کیا رہ گئی زینہ اے مکہ گیمان بینا ماتے کیا رہ گئی زینہ اے مکہ گیمان بینا ماتے کیا رہ گئی زینہ اے مکہ گیمان بینا ماتے کیا رہ گئی زینہ اے مکہ گیمان بینا ماتے کیا رہ گئی زینہ بچ نیزا آفاز دلاشا تڑپ گیا لگا تر زینب بچ نیزا آفاز دلاشا تڑپ گیا ساٹھ مار دی مار دی غازی کو ساٹھ مار دی غازی کو ہر حاک تب اے گئی دینہ رک کے مار بیا مار دی ساٹھ مار دی گئی دینہ آئے ملک کے مار بیا مار بیا مار بچ نیزا آفاز دلاشا تڑپ گیا لگا تر زینب بچ نیزا آفاز دلاشا تڑپ گیا ساٹھ مار دی مار دی غازی کو ساٹھ مار دی غازی کو آئے مک کے مار بیا مار دی ملکو اے مک گیمان براوان دے کر لیا رہ گئی زینہ اے مک گیمان براوان دے کر لیا رہ گئی زینہ اے مک گیمان براوان دے کر لیا رہ گئی زینہ اے مک گیمان براوان دے کر لیا رہ گئی زینہ اے مک گیمان براوان دے کر لیا رہ گئی زینہ اے مک گیمان براوان دے کر لیا رہ گئی زینہ اے مک گیمان براوان دے کر لیا رہ گئی زینہ اے مک گیمان براوان دے کر لیا رہ گئی زینہ اے مک گیمان براوان دے کر لیا رہ گئی زینہ اے مک گیمان براوان دے کر لیا رہ گئی زینہ اے مک گیمان براوان دے کر لیا رہ گئی زینہ اے مک گیمان براوان دے کر لیا رہ گئی زینہ اے مک گیمان براوان دے کر لیا رہ گئی زینہ آئے مکہ کے مان بینا ماندے یا رہ گئی دینہ کفن پوا نہ سکی کفن پوا نہ سکی ہر شہید قیبلا تیری قبر بنانا سکی بڑا یرمان ہے 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 تیری قبر بنانا سکی موسیقی ہر بڑا ارمان ہے تیکن کفن بوا نسکی 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 خفن پواہ نہ سکی خفن پواہ نہ سکی ہائے بڑا ارمان ہے تہکو خفن پواہ نہ سکی یا حسین 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 موسیقی 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 یا حسین تیرا لائے گا نہ جائے گا تیرا لائے گا نہ جائے گا بہن کا فاظہ یہ رنگ ضرور لائے گا حیدی کی بقا بنا لائے گا حسین مادشاہ تیرا لائے گا نہ جائے گا تیرا لائے گا نہ جائے گا بہن کا فاظہ یہ رنگ ضرور لائے گا حسین مادشاہ موسیقا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا موسیقا اسلام علیکم یا عباد اللہ اسلام علیکم یا رسول اللہ اسلام علیکم یا امیر المومنین اسلام علیکم یا رفات مادزارہ ونسان سیدات ان احمد مدال مین اسلام علیکم یا عديت جانب کبراء اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا جو ثلی ضرور لائے گا اسلام علیکم یا عدری بدرابہ اسلام علیکم یا رفات مادزارہ وبرکاتہ موسیقی 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 میرے مالک ان کے حلال وسیر حزق میں آدھا فاقا میرے مالک ان نے تمام پرشانی حسن جاتا میرے مالک ہم مشکل نم کو مشکل کشاکہ سہارا حسن صلی اللہ یا پروردگار ہم سب کے صلیرہ کبیرہ دنہ حسن صدر میرے مالک اہل بیعت کی محبت صدرے کو منبر کرنے کی طرح یا پروردگار ہمارے دنہ پر مستجاب یا پروردگار جو مومنین مومنات بیمار ہیں میرے مالک اربلاک بمار گواسہ انہیں سہتے کلیżyćارا молو میرے مالک ایک مومنہ ہے جو بچی ہے بمار ہے اسے سہتے کلی disastہا مانuite میرے مالک جو مومینین مومنات تاک دست Rafael مئر مالک ان کی طرزتیوں سے ہوا جا علیہ وسلم ایک جو مومنین مومنات ترضہ رہا میرے مالک اپنے کرض ان کے شاہ ڈانے سے ادا ہے یا پروعدہ دار ہمارے د Leader کو مستجابا میرے مدھا لئے ایک اہل بایکنی محبت سے دنوں کو منابت کرنے کی تفیق کرتا یا پروردگار ہماری دوان کو مستجاہ یا پروردگار ہماری دوان کو کرنا کبور بحقی علی بحقی بطول ورسول وعالی رسول رب صلی اللہ محمد ورلہ مکنے علی لحمد اللہ مکنے علی لحمد اللہ مکنے علی لحمد اللہ مکنے علی لحمد اللہ مکنے علی لحمد اللہ